السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ہمارے نوول کا نام ہے آغاز جنون جس کی رائٹر ہے امرہا شیئر خوش آمدید خوش آمدید کیا بات ہے بابا لگتا ہے گھر پر ابھی تک کوئی سویا نہیں سب سو چکے ہیں پر ہماری نیندیں تو ہمارے ایک لوتے بیٹے نے جو اڑا رکھی ہیں اس سے پہلے بابا ملازم جو عرصے سے ان کے ساتھ ہی تھے کوئی جواب دیتے آبنو صاحب اس کے مقابل آتے سخت لہجے میں بولے اسلام علیکم ابو خدا کیلئے پھر وہی باتیں شروع مت کریں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یونیورسٹی کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور گھر پہ فون کر کے امی کو دیر سے آنے کا بتا دیتا ہوں اگر کبھی وقت نہیں ملتا تو ہانیا کو لازمی بول دیتا ہوں کہ گھر پر بتا دیں مگر نہیں روز یہی مسئلہ رہتا ہے پلیز ابو سمجھیں میں جلدی آ کر کروں بھی کیا آپ کے چاہتے ہیں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہوں تو معاف کیجے گا میں ایسا نہیں کرنے والا برہان اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا اردگرد دیکھنے لگا شاباش بیٹا مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی کیا ہم کل بات کر سکتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے بہت بڑا یونیورسٹی کے لئے دیر سے آنکھ کھلے گی برہان بات کرتا تیزی سے بولا آپ نوس صاحب اسے دیکھنے لگے پھر گہری سانس لیتے اثبات میں سر ہلا کے جانے کی اجازت دی شبہ خیر ابو شبہ خیر بابا شبہ خیر برہان دونوں کو کہتا جاتے جاتے رکھ کر پلٹا ابو کل سے کوشش کروں گا جلدی آنے کی برہان کہتا سیڑیاں چڑھتا اندر بڑھ گیا آہ پتہ نہیں یہ لڑکہ ایسا کیوں ہے آپ نوس صاحب سرداخ بھر کے رہ گئے برہان سیڑیاں پھلانگتا کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی سے زور کا ٹکراؤ ہوا آہ سنبھل کر اب بھی گھر جاتی ہانیاں کو پکڑتا وہ خود روپ کر اسے دیکھنے لگا جب ہانیاں نے خود کو سنبھال کر اسے دیکھا ہانیاں کے متوجہ ہوتے ہی برہان نے تیزی سے نظروں کا ذاویہ بتلا آئم سوری دیکھا نہیں ہانیاں آنکھوں پہ لگے نظر کے چشمے کو انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے بولی ہم تو چلو ابھی میرے ساتھ یہ ایسا کہتے ہیں سبح یونیورسٹی جانے سے پہلے میں تمہیں ہسپتال لے چلوں گا برہان سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولتا ہانیاں کو اس نبے میں ڈال گیا ایک سیکنڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہسپتال میں تو بالکل ٹھیک ہوں ابھی تم نے خودی کہا کہ تم نے دیکھا نہیں تو ایک تظن ہونے کے ناتے یہ میرا فرض بنتا ہے تمہارا علاج کروایا جائے برہان کندے اچکاتا مزے سے بولا ہانیاں اپنا سر پیٹ کے رہ گئی اوہ خدایہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں ہم اچھا تو پھر راستہ چھوڑو برہان آئے بروچ کہا کے بھولا صبح بخیر ہانیاں مسکرا کے راستہ چھوڑتی بھی بولی صبح ہونے ہی والی تھی ہاں 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 میری طرف سے شبہ خیر برہان ہنستہ اس کا گال پیار سے کھینستہ چلا گیا جبکہ ہانیاں اس کے کشت کو گھوٹی گال دباتی نیچے اتر گئی آبنوس آمین اور آئید آمین دو بھائی ہیں والدان حیات نہیں نہ ہی کوئی بہن تھی دور پر ایک رشتدار ہیں بھی تو پاکستان میں جن سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا دونوں بھائیوں کی شادیاں ان کے والدین کی پسند سے ہی پاکستان میں ہوئی تھی والدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ترکی شہر استمبول میں رہائش پذیر ہو گئے آبنوس اور آئیشہ کے دو ہی بچے ہیں برحان اور آبش جبکہ آئید اور افت کی صرف دو بینیاں ہیں ہانیا اور ماریا برحان ایم بی اے کر رہا تھا جبکہ ہانیا بی 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 اے کی طالبے لنگ تھی دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے پر ڈپارٹمنٹ الگ ہونے کی وجہ سے کم کم ہی آمنہ سامنا ہوتا تھا آبش بھی ہانیا کے ساتھ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھی دونوں کا زیادہ تر وقت بھی ساتھ ہی گزرتا تھا جبکہ ہانیا کی چھوٹی بہن کالی سٹوڈنٹ تھی گوڈ مورننگ ایوریون گوڈ مورننگ آج آب برحان تمہارا فیورٹ آملیٹ بنایا ہے میں نے آئیشہ بیگم آملیٹ کی پلیٹ ٹیبل پہ رکھتی بھی بولیں اچھا بڑی ماں پر ابھی آپ نے کہا یہ سپیشلی میرے لیے بنایا گیا ہے تو پھر اسے میں ہی کھاؤں گی ہانیا آنکھ مار کے پلیٹ کو اپنے قبضے میں کرتی برحان کے سپارٹ چہرے کو دیکھنے لگی ٹھیک ہے پھر آپ سب انجوائے کریں میں یہ نیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ کچھ کھا لوں گا اللہ حافظ برحان کہتا موبائل جیکٹ کی جیب میں رکھتا جانے لگا رکے میں مزاق کر رہی تھی ہانیا گھبرا کے اٹھتی اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی آئی نو سویٹھارٹ میں جانتا ہوں تمہیں ہم اوکے ملتے ہیں برحان اس کا گال تھپ تھپا کے مسکراتا باہر نکل گیا اف میرے خدا ہانیا ہمیں ابھی تو انیورسٹی جانا تھا برحان بھائی تو چلے گے آبش کہتی بھی جلدی جلدی ناشتہ بھی کرتی ہانیا کو بتا رہی تھی تم یہ بات پہلے بھی بتا سکتی تھی جفر اب چلو آپ یہ آپ کو لکھتا ہے برحان بھائی ابھی تک کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے ماریا بھی پلٹ کر اسے دیکھ کر کہا یقینا نہیں اف اب کیا کریں ہانیا دو انگلیوں سے پشانی مسلتی بھی بولی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں چھوڑ دوں گا جاؤ گاڑی میں بیٹھا میں آتا ہوں آیت صاحب مسکرا کے بولے او آیت چچو تینکی سو مچ آبش شہکتی بھی ان کے گال چھونتی ہانیا اور ماریا کے ساتھ باہر نکل گئی اسلام علیکم وآلیکم اسلام شکر ہے تم آگے ورنہ محترمہ نے میرا دماغ سمجھو کھا ہی لیا ہے ہا 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 چھپ کرو ابراہیم میں نے کون سا تمہارا دماغ کھا لیا ہے ہم اور تم برحان کہاں رہ گئے تھے جانتے ہو کب سے تمہارے لئے یہاں کھڑی ہوں لیشہ برحان کے بعد اسے لگ کر لارٹ سے بولی ابراہیم لب دبائے مسرہت چھپانے کی کوشش کرنے لگا میں تم دونوں سے پہلے کا آیا ہوا ہوں بھر سے بریکپاسٹ نہیں کیا تو پہلے کنٹین کو رونک بکش کر آیا ہوں ہا 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 وہ دیکھو ذرا یہ میڈم یونیورسٹی پڑھنے کم بوائی فرنڈز زیادہ بنانے آتی ہیں ایسے برحان کا ضرورت ہی کیا ہے ایسے چوڑیل کو اپنی گرل فرنڈ بنانے کی دلارہ کچھ فاصلے پر کھڑے برحان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے چھٹی بھی بولی دلارہ کے کہنے پر حانیاں اور آبش دونوں ان کی جانے متوجہ ہی تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم لیشا کو کہہ سکتی ہو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن میرے بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں تم خود دے سکتی ہو وہ خود میرے بھائی کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے آبش دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر کہتی ابحانیاں کی جانب دیکھنے لگی جو ادھر ہی متوجہ تھی آہ آبش میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگیس نہیں تھا میں لیشا کو اچھے سے جانتی ہوں میں تب بھی تم دونوں کے اس کے متعلق بتا رہی ہوں سمپل اگر پھر بھی میرا کہنا برا لگا تو سوری دلارہ اسے کہتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانے بڑھ گئی ہم چلو ہانیاں کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے آبش دلارہ کو جاتا دیکھ اسے بولتی آگے بڑھ گئی جبکہ ہانیاں ابھی تک برحان اور لیشا کو یہ دیکھتے ہی تھی ان کے جاتے ہی ہانیاں ہوش میں آتی خود کو سرزش کرتی آبش کے پیچھے بھاگی برحان تمہیں پتہ ہے گیٹ کے پاس تمہاری بہن اور قزن ہمیں ہی دیکھ رہی تھی تینوں کلاس میں آ کر بینچ پر بیٹھے ہی تھے جب ابراہیم اس کے قریب دھک کے بولا جانتا ہوں اس میں کونسی بڑی بات ہے برحان کندیج کاتا بائی جانب کی بینچ پر بیٹھے یلنارہ کو دیکھ کر آنکھ مارتا موبائل پر ٹائپ کرنے لگا اوہ ویسے تمہاری قزن خوبصورت ہے کیا تم یلنارہ میں انٹرسٹڈ ہو مجھے لگا تم لیشہ کو پسند کرتے ہو اور تم بوائی فرنڈ ہو ابراہیم اسے دیکھتے ہوئے بولا ہاں 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 تمہیں یہ سب کس نے کہا اس تک خود مجھے کہا ہے ابراہیم ایران ہوتا وہ بولا برحان موبائل رکھتا سیدھا ہو کے بیٹھا ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے پر وہ میری اچھی دوست ہے اس لحاظ سے ہاں اچھی ہے پر اتنی نہیں ہے اب اگر وہ سب سے یہ کہتی پھیدہی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں برحان نے کہا جب پروفیسر اندر جاتے ہوئے پر بعد میں بات کریں گے ابراہیم کچھ کہتا اس سے پہلے برحان اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا پروفیسر کی جانے متوجہ ہوا مجھے تو ابھی تک غصہ آ رہا ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے دوست ہے اس لئے تھوڑا لحاظ کر لیا ورنہ پلیز خاموش ہو جاؤ ہم یہ اہم ڈسکشن گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں خانیہ علی کے آواز میں سے گھوٹی بھی بولی جو پانچ منٹ سے بولنے کا کام وہ خوبی سر انجام دے رہی تھی تو بہتنے سکون میں کیسے ہو سکتے بلکہ تمہیں اسے خری خری سنانی چاہیے تھی مجھے کیا ضرورت ہے اور ایک بات کہوں لوگ بہی بولتے ہیں جو دیکھتے ہیں انہیں اس سے آگے کچھ اور دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس لئے سب کی باتوں کو بھاڑ میں ڈالو خانیہ آبش کو سمجھانے کی انداز میں بولی سٹین اپ ینگ لیڈیز پروفیسر کی آواز پر دونوں جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھڑی ہوئی یا سر آپ دونوں باہر جا کر اپنی گفتگو جاری کر سکتی ہیں آؤٹ پروفیسر شاید پہلے سے ہی غصے میں تھے تب ہی کچھ بھی سنے بغیر دونوں کو حکم دیتے بورٹ کی طرف پلٹ گئے خروز چلو ہانیہ آبش کا ہاتھ پکڑتی اس قراتے میں بولی جبکہ ہانیہ کا خون پھول کر رہ گیا بھرو مت چلو بات مت کرنا مجھ سے ہانیہ تب کر ہاتھ جھٹکتی سب سے پہلے کلاس سے نکل گئی چھوٹی امی پلیز آپ ہی سمجھائیں اسے صبح سے خفا ہے مجھ سے ہانیہ اب نراز کی ختم کرو وہ کب سے تم سے معافی مانگ رہی ہے صرف تمہیں تھوڑی نکالا تھا کلاس سے امی آپ اس کے حمایت مت کریں کہا بھی تھا اسے خاموش ہو جاؤ پر نہیں اس کی زبان پر لگام ہی نہیں آ رہا تھا افت بیگم کے کہنے پر ہانیہ ناک چڑھا کر معصوم بنی آبش کو گھوٹی چبا چبا کے بولی ٹھیک ہے پھر اپنا مسئلہ خود حل کرو مجھے کھانا بھی بنانا ہے افت بیگم دونوں کو ان کے حال پر چھوٹی کمرے سے نکل گئی جب بیس منٹ سے اسے سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی ان کے جاتے ہی آبش اس کے قریب دھپ سے سامنے بیٹھی میں شرمندہ ہوں پریز ہانیہ نے اسے دیکھا جو اسے ہی لیکھ رہی تھی ٹھیک ہے پر اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں پکا پکا ناراض ہو جاؤں گی ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے کہا اوہ بہت شکریہ تم بہت اچھی ہو آبش خوشی سے دلے لگتے ہوئے بولی یہ بات میں پہلی سے ہی جانتی ہوں ہا 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 اچھا چلو اسے خوشی میں آئیس کرنے کھانے چلتے ہیں چلو اٹھو دماغ خراب ہو گئے کوئی اجازت نہیں دے گا اس وقت ہانیہ نے اس کے طرف بھور کے کہا میں اجازت نہیں لیتی ہوں کون سا ہم دور جا رہی ہیں چلو اٹھو میں ماریا کو بھی کہتی ہوں آبش خوشی سے چہکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی ہانیہ برے برے مو بناتی بات کن کی طرف بڑھ گئی سینوں جیسے ہی کار میں بیٹھنے لگی برہان کو اس کی کار سے نکلتا دیکھ ان سینوں کے ساتھ بابا ملازم کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا برہان کار سے اترتا مسکرات کے ان کی طرف آیا اسلام علیکم بابا والیکم اسلام خوش آمدید بچہ آج جلدی آگے ہا 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 کیا آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس وقت یہ سوالی کہاں جا رہی ہے برہان کہتا ہانیہ کو ایک نظر سٹھتا پیر دیکھتا بابا کی طرف مطبچہ ہوا برہان بھائی ہم آسکرین کھانے جا رہے ہیں کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے آپ بش چہکتی بھی بولی نہیں تم لوگ جاؤ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گا برہان بھائی چلتے نہ آپ بھی مزہ آتا ماریا نے موں لٹکا کر کہا کہنے تو ماریا جب نہیں کھانا چاہتے تو کیوں بیعت کری چلو اپ بڑھنا میرا ارادہ بھی بدل سکتا ہے برہان کے کچھ کہنے سے پیر رہی ہانیہ کہتی کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ بھی اوکے برہان بھائی آبش مسفراتی جلدی سے کار میں بیٹھئی برہان کھڑا ان کی کار کو جاتا دیکھتا رہا ہیلو برہان ہی کہو لیشا تم کہا ہوں ہم نے آج کلپ جانے کا پروگرام بنایا تھا میرا مون نہیں ہے تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ برہان بالکینی میں کھڑا گارڈن کی طرف نظر مرکون یہ بولا لیکن میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں پلیز آ جاؤ نا تم میرا اور اپنا وقت پر بات کر رہی ہو میں نے کہا ہے میرا مون نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے بات سکم برہان اچانک سکھ لے جن میں کہتا کال ڈسپنیکٹ کر چکا تھا بے وقوق لے تھی کتنا مزہ آیا نا کل پھر چلیں گے برہان کمرے سے نکلتا نیچے جانے لگا جب آبشتی آواز کنائی دی لیکن وہ لوگ اب بھی آئی تھی برہان اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیگ لگاتا ہانیہ کی اوپر آنے کا انتظار کرنے لگا اسلام علیکم ہانیہ پہ دیکھتے ہی مسکرا کہ کیسے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی والیکم السلام دکھو اتنی جلدی میں کیوں ہو مجھے لگا آپ جا رہے ہیں میں آپ کے پاس کھوئی ہٹی کیا کرتی ہانیہ اس کے قریب آ کر بولی میں کہیں نہیں جا رہا ہے ویسے کافی دیر لگا رہی تم لوگوں نے آنے میں وہ کلاس فیلوز مل گئے تھے کبھی دیر ہو گئے ہانیہ کہتے ہیں اپنے موبائل پہ آئے میسیج کو پڑھ کر ہنسنے لگی کس کا میسیج ہے کلاس فیلو کافی جولی ہے ابھی کتنا ہنس آیا اس نے اوف میرے دو پیٹ میں درد شروع ہو گیا دیکھتا ہے مجھے بھی ملنا پڑے گا ایک بار اس جولی شخص سے بیسے ہانیہ وہ جو بھی ہے پر آئندہ تم لوگ اکیلے باہر جاتی نہ نظر آؤ ورنہ دفتر برحان اس کے چہرے کے خیب اپنا چہرہ کرتا آہستہ لیکن سخت لہجے میں بولا بہت بورا پیش آ سکتا ہوں میں کہتے ہی برحان مسکراتا ہانیہ کے گال کو ہاتھ سے کھینچتا اپنے کمیر میں چلا گیا جبکہ ہانیہ گمسن کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی ہی سنو ہاں اے کیا تم نے مجھے کچھ کہا ابراہیم اپنی طرف اشارہ کرتا ہوا مسکر آیا ہاں اور یہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہیں آدوش پید گل اشارہ کرتے بھی بولی جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا ہاں 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 صحیح پھر بتاؤ کیا کام ہے کام تو خوشنے پر مجھے برحان بھائی کا پوچھنا ہے وہ میری کال اٹینڈ نہیں کہہ رہے کیا تم جانتے ہو وہ اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں کلاس لینے کے بعد وہ گل نارا کے ساتھ چلا گیا تھا اس نے بس اتنا بتایا مجھے کہ ایک گھنٹے بعد ملتا ہوں لیکن تمہیں کوئی کام ہے ابراہیم اسے دیکھتا ہوا بولا آبش اسے پسند آئی تھی نہیں کچھ خاص نہیں فینٹی میں اب چلتی ہیں وہ کوئی لڑکی اپنا نام تو بتاتی جاؤ کیا کرو کے نام جان کے ابراہیم کے روکنے پر آبش نے پلٹے سوال یا انداز میں سے دیکھا دوستی کر لوں گا اور کیا کرنا ہے مجھے اور تمہیں لگتا ہے میں کر لوں گی امید پہ دنیا قائم ہے آبش کے کہنے پر ابراہیم اسے دیکھتے ہوئے جھٹ سے بولا ہاں 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 اچھی بات ہے چلو پھر میں چلی چلی ہوں سیئے آبش مسکراتی بھی چلی گئی آہ واقعی برہان یہ تمہاری ہی بہین ہو سکتی ہے ابراہیم اسے دیکھتا وہ خود کلامی کرتا آگے بڑھ گیا رات کا وقت برہان گھر پر نہیں تھا آبش سویمنگ پول میں ٹانگے لٹکائے موبائل پر دوستے باتوں میں لگی رہی تھی جب ماریہ سیڑیاں چڑھتے ہانیا کے روم میں آئی آپ یہ آپ کو پتہ ہے کل گھر پہ برہان بھائی کی برٹھرے پارٹی ہے میں تو بہت بجوش ہوں ماریہ کمرے میں آتی بولتے بولتے اچھل ٹی وی بیٹھ پر بیٹھی ہانیا نوٹ بک بن ٹی وی سے گھونے لگی یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا اور یہ تم سے کس نے کہا سوری آئندہ نہیں ہوگا اور ابو بڑے ابو کو بتا رہیتے بہی سنا ماریہ بہت بولی بات ہے یوں چھپتے کسی کے بات نہیں سنتے چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں ریلیکس آپ بھی دوبارہ نہیں کروں گی اب آپ بتائیں کل کیا پہنیں گی پتہ نہیں کل کل دیکھیں گے ابھی جوہ میں سونے ہی لیتے ہی تھی ہانیہ اپنی چیزیں سمیٹی بھی بولی اچھا ٹھیک ہے لیکن کل تو انیورسی نہیں جانا تو آپ اتنی جلدی کی سو رہی ہیں چلیں نا ہم برحان بھائی کو کہتے وہ ہمیں ٹریٹ دیں ماریہ کہتے بیٹ سے اٹھ کھڑی برحان بھر پہ ہے بھی ہانیہ دائی بھائی گردن ہماتی لائٹ بن کر چلی گئی برحان بیٹ پر چھت لیٹا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو بھو رہا تھا جب اچانک پاس پڑا موبائل بجا برحان نے اٹھ موبائل چیک کیا جہاں سکرین پہ یہ نارا کال مگار آتا بے لیکن تمہیں کس نے بتایا برحان تھوڑا حیران وقت کہ جب بھی دونوں ملے اس نے اپنی برث ڈھکر اس سے کبھی نہیں کیا تھا وہ آج یونیورسٹی میں ابراہیم اور لیشا کی باتیں سنی وہ ہی پتا چلا یل نارا ہچ کچا کر بولی او ٹھیک چلو بعد میں بات اندر داخل لگتا ایسے میری چھوٹی بہن کوئی میری برچڑے یاد ہے برحان بھائی آپ کی بھولنے والی بات نہیں ماریا کچھ کہتی اس کے پہلے آبش کمرے میں داخل ہوتی برحان کو وش کرتی اس کے گلے لگی آبش باجی لیکن پہلے میں آئی ہوں کیوں برحان بھائی ماریا اطرا کہتی آبش کو زبان چڑھاتی ری بولی اس میں کونسی بڑی بات ہوگی میں امی کے کمرے میں تھی تب ہی تھوڑی دیر ہوگی آبش آنکھ گھماتی ری بولی برحان برحان بھائی وہ تو سو گئی ہیں میں کہا بھائی چلیں برحان بھائی سے اسے دیکھتی بھی بولی بلکل نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اسے خود احساس ہونا چاہیے تھا برحان بھائی آپ اپنا دل برا نہ کریں ہو اس اگر بہت نیند آرہی ہو آبش آنکھ آنکھ بھائی اوکے خوبصورت لگتی ہو چھوڑو اسے چلو تم دونوں کو زبردستی ٹریٹ دیتا ہوں برحان ہلکا سا مسکرہ کے بولا یس چلیں فجر کے وقت آنیا کی آنکھ پھلی کچھ دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے پات اتھ کر حضر کیا نماز پڑھنے کے بعد فران پاک کی پلاوک کی اس کے پات اٹھ نیچے چلی گئی صبح بخیر امی اور بڑی امی لانچ میں قدم رکھتے ہی آئیشہ اور عفت پیغم کو کہتی گارڈن میں جانے لگی صبح بخیر کہاں جا رہی ہو ناشتہ کر کہ جاؤ امی میں گارڈن میں جا رہی ہوں تازی ہوا لینے تھوڑی دیر تک آتی ہون ہانی ہم اس خرار تھی پڑھتی صبح بخیر ہانی خیرت سے نکلتی بھولی برہان قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا مجھے بہت حیران کی آپ کو صبح کے وقت یہاں دیکھ کر ہا 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 یقین کرو میں سب سے یہی سن کر آ رہا ہوں برہان ہنس کے بولا ہا ہا آپ کو چاہیے روز ہمیں اسی طرح حیران کرتے رہیں ہانی ہوا سے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی کوشش کروں گا برہان صاحب ناشتہ تیار ہے میسیس آستے ملازمہ آتے بولی ایسا کہتے ناشتہ کارڈنے میں ہی لگوا دے موسم آج بہت اچھا ہو رہا ہے ہانی یتم بولی ملازمہ آستے اسبات میں سر ہلاتی اندر بڑھ گئیں برہان خاموش کھڑا مسکراتے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا ہی برچ کے برہان ہانی اچانک بولی برہان نے چونکر اسے دیکھا تینک یو مجھے لگا تم بھول گئیو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں رات کو ہی کرتے لیکن میں موقع نہیں لیا ہانی مسکرات کیسے دیکھنے لگی چلو ناشتہ کرتے مجھے تو بھوک لگ رہی ہے برہان اچانک بولا چلیں دونوں مسکراتے ساتھ چلتے کی جانب بھڑھ گئے ہانی کی ایسا رات پارٹی کے لیے آبیش علماری سے وائٹ چھوڑی دار پجامے کے ساتھ اورنج لمبی شرٹ میچ پوچھنے لگی خوبصورت ہے ویسے تم پہ سب اچھا لگتا ہے ہانی اسے دیکھ پیار سے بولی سو 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 ہانی اچھا تم نے کیا سوچ پہن ہوگی میں بھی تمہاری ضرورت بھی تمہیں انوائٹ کرنے کی کلاس کی بات علی ہے لیکن اس طرح سے گھر گلانا ٹھیک نہیں ہے گل بھی اتفاق ملاقات ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنی جذباتی مرد ہو میں نے اس ات مزاگ کیا تھا اور مجھے ضرورت نہیں ہے ہانی غصے میں بولتی اٹھ بریس پریس کے لیے مسیس آستے کو دے دوں گی آبیش پریس تو خود کری کو روحانی تاثر سے اسے دیکھ کہتی باہر نکل گئی ورڈ تمہارے کہنے کا مطلب میں کچھ کرتی نہیں ہوں رکو ذرا تم آبیش نور سے بولتی اس کے پیچھے بھاگی آئیشہ سب کے آلیاں ہوگی افت بیگم مسپرہ کے اطراف میں دیکھ تھی بولی جی سب بہت اچھا اور خوبصورت ہو گیا برہان نے آج سب اپنی نگرانی میں دکھر آیا ہے میں ایک بات کہوں آپ سے آئیشہ بیگم مسپرہ کے بولتی ان کی طرف متوجہ تھی کیوں نہیں کہوں نہ مسپرہ جازت کی ضرورت تمہیں کب سے پڑ گئی ایسی بات نہیں میں تو بسی کہنا چاہ رہی تھی کہ آج میں بہت خوش ہوں برہان کو دیکھ آج وہ سارا دن ہمارے درمیان رہے گا ورنہ تو یہ انیورسی جاتا ہے تو رات کو آتا ہے آئیشہ بیگم کچھ دور کھڑے برہان کو دیکھ کر بولی جو تینوں لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا آئیشہ خیر چھوڑو ان بات کو میں آتی ہوں افت بیگم آگے بڑھ گئی جبکہ آئیشہ بیگم دوبارہ سجاوٹ کا جائزہ لینے لگ کہا جا رہے ہو تم سب بچے بابا برہان کے قریب آتے پھوچھ نے لگے ان سب کو تُجھ کی ریل کرنی ہے ایک ڈیٹ بھنٹے تک واپس آ جائیں گے اچھا اچھا خیر سے جاؤ خدا آفیس برہان کہتے ہی ڈرائیون مال پہنچتے یابش اور ماریا جلدی سے اُتھری رام سے لڑکیوں کہاں بھاگی جا رہی ہو برہان دونوں کو گہتا خانیا کی طرف دیکھنے لگا آپ کب واپس آئیں گے خانیا کھلٹی پہ جھک کر بولی میں کہیں نہیں جا رہا یہاں کیفے میں ابراہی میرے انتظار کر رہے ہے تم سب جف ہو جاؤ تو مجھے کال کر لی برہان اسے دیکھ تھا وہ بول کے مسکر آیا ٹھیک خدا حافظ خدا حافظ اسلام علیکم وآلیکم اسلام ہیپی برٹ شکر ہے آج تم وقت پہ آگے ابراہیم برہان سے الگ ہو تیرے بولا ہا نوازش برہان کہتا چیئر پہ بیٹھا نشہ سے ملاقات نہیں ہوئی تمہاری نہیں لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو برہان اس والی انداز نے پوچھا میرے پاس کل پول آئی تھی کافی غصے میں لگی مجھے اچھا پھر برہان لا پرواز سب بولا وہ تمہاری وجہ سے غصے میں تھے اس کا کہنا ہے تم یلنارہ سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہو پر مجھے نہیں لگتا میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں ابراہین کل اچھ کہا کے بولا ہا 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 اچھا مزا کر لیتے ہو ویسے جب جانتے ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اور ہا میں کسی سے محبت نہیں کرتا نہ ہی میرا اچھا تعلق ہے کہ میں وقت گزار ہوں اس دن بھی یلنارہ کی ساتھ میں وقت گزاری کے لینے نہیں اس کی مدد کے لیے ساتھ کیا تھا اس کی ماں ہسپتال میں ایڈمیٹ ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ان لونوں کا تم بھی جانتے ہو سپولرشپ کی وجہ سے وہ آج ہمارے بیچ میں برحان ٹیبل پہ گاڑی تھی چابی بچاتا لاکھ بات انداز میں بولا میں جانتا ہوں تمہیں مجھے سپائی پیش مط کرو میں سپائی پیش نہیں کرا نہ مجھے یہ پسند ہے خیر باتیں چٹر ہوگے یا کچھ مانگ ہوگے بھی ارے جگر اب برحان کے کہتے ہی ابراہیم کہتا بیٹر کو بھلانے لگا اسکیوز می یہ بھی پیچ کر جئے آبیش اور ماریہ دوسری شاپ پہ گئی میڈم یہ نے کچھ دیر بعد شاپ شاپ بائک دیتا چلا گیا آبیش اور ماریہ کے پاس جانے لگی پر دونوں وہاں نہیں تھی اگ یہ کہاں چلی گئی اوپ کتنی بار کیا مجھے بتا دیا کہ لیکن نہیں سننا تو کبھی نہیں ہے خانیا بڑھ بڑھاتی بھی تیزی سے قدم بڑھاتی شیشے کا ڈور کھونتی باہر نکل گئی کافی شاپ پر آ جانا میسیج ٹائپ کرتے آبش اور ماریہ دونوں کو سن کرتی برہان کے پاس جانے لگی خانیا پہنچی ہی تھی جو کسی نے رات کا روکا خانیا تیزی سے پیچھے ہوتے اسے گھونے لگی سامنے ہی لمبا قد کا اتنا سا لڑکا کھڑا اسے سٹا پیٹ دیکھ رہا تھا یہ کیا طریقہ ہے جلنے کی تمیز نہیں ہے یہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر آئے ہو اتنا غصہ میں تو بس دیکھ رہا تھا تم خوب صورت ہو دیکھو دور رہو مجھ سے ہانیا آگ بھولا ہوتی واپس دانے کے لئے پڑھتی جب لڑکے نے ہنستے آواز پہ دونوں نے چونگ کر اسے دیکھا جو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہانیا کا دبا ہاتھ دیکھ رہا تھا غصہ سے اس کے تماغ کی رگ واقعہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں ہا نہیں جانتا نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے اب یہاں سے چلے جو سمجھے لڑکا اسے تھنکی دیتے ہوئے بھولا برہان نے ہاتھ سکتی سے بند کرتے زور سے اس کے موں پر مکہ جڑ دیا مکتا اتنا زور سے پڑھا تھا کہ لڑکا طرح پہ رہ گیا ہاتھ بھی گریف خود پا خود کمزور پڑی تھی ہانیا ہاتھ کھینچ تھی برہان کے بازو پو پکڑ کر چھ برہان پلیز جانے دیں پیچھے ہٹو ہانی اس کی حمد کیسے بھی تمہیں جھونے کی برہان سرک آنکھوں سے اسے دیکھتا ست لہجے میں بولا ہانیا ڈر کے پیچھے ہٹی لوگوں کا رش بڑھنے لگا اس سے پہلے برہان اس پہ حملہ کرتا اپراہیم رش سے نکلتا تیزی سے برہان کے مقابل آ گیا برہان چھوڑو بار میں دیکھنے لیے ابھی چلو میں اسے چھوڑوں گا نہیں اپراہیم تمہارے لیے بہتری یہ یہاں سے چلے جاؤ برہان اسے دھکا دیتا اسے مار نے بڑھا جو لوگوں کے رش سے نکل کر بھاگ گیا شٹ چھوڑو مجھے ابراہیم وہ بھاگ رہا ہے میں جار اسے مار ڈالوں گا اسے اس کی حمد کیسے ہانیا کا ہاتھ پہلنے برہان گارڈیا بیٹھی برہان گارڈیا بیٹھی برہان گارڈی سے پکڑ کے گارڈی کے خریب لائی برہان گارڈی سے باہر نکل کے ہانیا کا ہاتھ اسے چھوڑا کے بھولنے لگا ابراہیم کہتا ڈائرنگ سیٹ پہ بیٹھا چلو ہانیا برہان دروازہ کھولتا اسے دیکھنے لگا ہانیا آنسو پہنچتی جلدی سے بیٹھی جو ہوا اس کا گھر پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم گاری روکتا سب سے بولا اوکے آبش مسکر آ کے بولی ابراہیم اس کے واس سنتے دیرے سے مسکر آیا ہم بڑ سی یو رات میں ملاقات ہوتی ہے ابراہیم کے کہتے تینوں لڑکیاں اتر کے اندر بھڑ گئیں جبکہ ابراہیم بیٹھے بیٹھے پورا گھوم کر اسے دیکھنے لگا برہان آبنس اتنا غصہ خاموش ہو تمہاری بدل سے بھاگ گیا وہ بھٹیا انسان ہاں ہاں مجھے افسوس ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا بیسے ایک بات بتاؤ اگر تمہاری کزن کی جگہ لشا ہوتی تو یہ ہی کٹ ہے ابراہیم اسے دیکھتے میں پوچھنے لگا ہاں میں یہ ہی کٹ ہے وہ جیسی ہے یہ اس کا فیل ہے لیکن ہے تو لڑکی ابراہان بال ٹھیک کٹ کندے اچھ کہا کے بولا اچھا تم پہ گھسا کرنا تو اس کے لئے سوری میں نے تمہیں ہرٹ کیا برہان نے کہہ اس کا کندہ تک تپایا تم صرف کزن ہو برہان جانتا ہوں اپلیز ابراہیم اترو بہت بہت خدر گیا ہے برہان کہتا گاڑی سے اتر گیا ہانیا نہا کر بات روم سے تولیے سبال خوش کرتے نکلی برہان کو کمرے کی کھٹی کے پاس کھڑا دیکھ کھٹک گئی برہان ہانیا نے دھپٹا لے کر اسے پکارا ہانیا کی آواز سنتے ہی برہان پلٹا تم ٹھیک ہو جی بلکل میں ٹھیک ہوں آپ کا شکریہ ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہانیا نے مسکرہ کے کہا برہان اسے دیکھ گا میرے لئے گفت نہیں لائی لائی تو ہوں لیکن میں پہلے کیک اور پارٹی انجوائے کرنا چاہوں گی ہانیا شرارت سے بولی ہاں ہاں پھر تمہیں جلدی سے تیار ہو جانا چاہیے برہان کہہ کے جانے لگا جب ہانیا کی بات پر مسکرہ کے گہری نظروں سے پلک کر اسے دیکھ نے لگا دوبارہ کہنا اچھے لگ رہے ہیں ہانیا بھیجے سے ہنسی ڈریسنگ کے بل کے سامنے جا کھڑی ہوئی برہان کہہ کے کمرے سے چلا گیا برہان انتظامات تو بہت خوبصورت کروائے ہیں ابراہیم مہمانوں سے ملتا آہستہ سے بولا ہائن کی برہان مسکرہ کے بولا جب نظر لشہ پر پڑی یہ یہاں کیا کر رہی ہے کون کس کی بات کر رہے ہو ابراہیم آبش کو ایک نظر دیکھ کر اس کی طرف پلٹا برہان بن بلائے مہمان ادھر ہی آ رہی ہے برہان ہاتھ کو دیکھ سیدھی ہوتی پھولوں کا بھگے دیتے ہو بولی برہان اس کی ضرورت نہیں تھی برہان ابراہیم کو بھگے تماتا لشہ سے بولا کیوں نہیں تھی پھر مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملواؤ گے لشہ بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے بھی بولی برہان ہون پیچھ کر رہ گیا جبکہ ابراہیم کو شنمندگی ہوئی کہ اس نے لشہ کے پوچھنے پر ایڈریس کیوں بتایا تھا لشہ مجھ سے تو ملو پھر فیملی سے مل لینا ابراہیم اس کو آکے بولا ہلو ابراہیم لشہ اس کی طرف مت وجہ ہوئی برہان ابراہیم تو گھوٹا ہوا چلا گیا ابش باجی کیا ہوا یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہیں ماری ابش کے پاس آکے بولی مجھے کیا ہونا ہے ہو تو ادھر رہا ہے دیکھو کس طرح کی ڈریسنگ کرتی آئی ہے شرم نام کی چیز نہیں ہے اور تم کہہ رہی تھی تمہارے ابراہیم بھائی بہت اچھے ہیں آبش لیش اور اپراہیم کو ساتھ کھڑا دیکھ کر تب کر بولی ماری نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا اوہ آبش باجی دوست ہوگی ویسے ہے خوبصور کر ڈریسنگ بلکل موڈلز والی کی ہوئی ہے ماری اسے دیکھتے میں بولی تم تو ہو ہی فضول اپنی بہنوں کو چھوڑ کے تمہیں ہر کوئی حسین لگتی ہے ویسے ایسی بھی کوئی خاص ٹریسنگ نہیں ہے اس سے اچھا تو میرا ہے اب اس مو بنا کے کہتی ہانیا کو آتے دیکھنے لگی ہا 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 آپ جیلس ہو رہی ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ فوقصورت لگ رہی ہے ماریا ہنس کے کہتی اس کے گلے لگی ہنکیو ماریا تم میری بہت پیاری بہن اہم اہم کیا ہو رہا ہے یہاں اچانک ابراہیم گلہ کھنکار کے بولا دونے اس کی آواز سنتے الگ ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی ہم تم مطلب ہم کچھ بھی کریں آبیش ناک چڑھا کے بولی ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ابراہیم لب دبا کے مسکراہت شپاتا پلٹنے لگا جب ہانیا کو دیکھ کر رکھ گیا بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ تاریخ کے لیے شکریہ ہانیا مسکراتی بھی بولی سنا ماریا یہ بل نہ کہتے ابراہیم کی نقصیوں سے اسے دیکھ کر چلا گیا جب آبیش کھول کر رہ گئی ہا ہا دیکھا آبیش بہ جی آپ کی آنکھوں کا جادو چھپ رہو ماریا کی بچی آبیش پاؤ زمین پر مارتی افت بیگم کی جانب بڑھ گئی ماریا یہ کیا حرکت ہے جا کر سوری کرو اف آنیا آپ کی کچھ نہیں ہوا وہ پہلے سے جلی کھڑی تھی ماریا کندے اس پر کے بول سوئی پھول کی طرف بڑھ گئی ماریا کھانی گستے سے پیچھے گئی پھول کے قریب پونٹ تے ہی وہ رکھ گئی کیونکہ ماریا اپنی دوستوں کہیں نہیں مہتم آگے کے سچھے آئی تھی خانیا بھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال تھی بہت اچھی لگ ہوئی ہو برحان اس پر آتے سے سکھتا پیٹ دیکھ کر بولا کھان کیو اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا علیشہ کی آواز پر دونوں نے چون کر اسے دیکھا جو خانیا کو تیز نظروں سے پھور رہی تھی برحان کوئن آئی لیشہ کا انداز دونوں کو بہت ناغوار گزرا پر وہ مہمان تھی تب ہی ضبط کرنا پڑا کزن ہے میری اور بہترین دوست بھی خانیا نے دوست پہ جھٹکے سے اسی طرف دیکھا برحان سے دوستوں کی طرح ضرور تھا پر کبھی دونوں زیادہ بات چیتے ہی کرتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ وہ حیران ہوئی تھی کیا واقعی تم نے کبھی ملوایا نہیں لشا نے چھپتی نظروں سے دیکھا میں نے ضروری نہیں سمجھا اور ایسے بھی تم مل سر کیا کٹی پھر ہانیا اس سے ملو یہ ہے لشا آپ پریدی میری کلاس پیلو اور لشا ہانیا کے بارے میں تو تمہیں پتہ چل گیا برہان سپار چہرے کے ساتھ بولتا ہانیا کو مسکرانے پر مشبور کر گیا لگتا تمہیں میرا اس پتہ یہان پسند نہیں آیا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے آپ سے ملکہ خوشی ہوئی اس سے پہلے برہان کچھ کہتا ہانیا نے جلدی سے اس کا بازو زور سے پکر کر چھپ رہنے کا اشارہ کر مسکراتے وی سے کہا ہانیا کا اچانک برہان کے نزدی آخر پازو پکر نا لیشا کو ایک آنکھ نہیں بھایا ہی مجھے بھی میں چلتی ہوں سی یو گرحان لیشا زبردستی چہرے پر مسکرہ ہر سجا کہتی جانے لگی ارے کیک تو بھی کرتا نہیں میں میٹھا نہیں کھاتی چبی لڑکیا اچھی نہیں لگتی تیسی وجہ سے اوکے بھائی پھر ملاقات ہوگی مجھے مسکراتے سے دیکھ تنگیہ لہزے میں کہتی چلی گئی برہان آنکھے گھما کر رہ گیا اس کی باتوں کو دل سے مت لگانا خضون بولتی ہے مجھے لگا وہ آپ کی بہت اچھی دوست ہے مجھے کی جاتے ہانیہ نے اسے کہا اچھی نہیں پر دوست ہے برہان کہہ کر اس گھر دیکھنے لگا آپ رویہ ٹھیک نہیں تھا اور کیا تمہارے ساتھ ٹھیک تھا وہ کس طرح تم سے بات کر رہی تھی برہان سکھی سے کہتا اس کے قریب ہوا میرے لئے دوست خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے برہان کہہ چلی جبکہ برہان مجھے اب بینج کے رہ گیا ہاپی برچ سی برچ سی برحان ہاپی برچ سی برچ کٹ کٹ نے کے ساتھ ہی ہر تالیوں کا شور تھا اب ساموشی سے چلتا اب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اب اس پر جوش سی تالیا بجا رہی تھی ہم بات کر سکھتے ہیں اب نے اس کے کان کے قریب جا کے کہا اب اس نے روک کر اپنے ساتھ کھڑے اب برحیم کو حیرک دیکھا کیا بات چھلو بتاتا ہوں نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی اب اشناک چڑھا کی کہتی برحیم کے پاس چلی گئی جبکہ ابراہیم دان پیس کے رہ گیا ہا ابراہیم بھائی وہ ایسی ہی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی کسی سے بھی نڑائی زیادہ زیر نہیں رکھتی ماریا ہستے وے بولی ہی بتانے کے لیے حسینہ ابراہیم شرارت سے بولتا اب اس کو دیکھنے لگا رات دیکھ تک پارٹی چلتی رہی مہمانوں کے جانے کے بعد برحان ابراہیم کے ساتھ پھول سائٹ پر بیٹھا باتے کر رہا تھا جب ہانیا شرب و خیر کیسی جانے لگی کہہ کر اس کھڑا ہوا جلدی کیا ہے چلے جانا برحان کھڑا ہوتا ہوا بولا کل ملتے ہیں کہ کہیں ابھی اجازت دو ابراہیم گلے ملتے ہوئے بولا چلو جیسی تمہاری مجلی خدا حفظ خدا حفظ ابراہیم دونوں کو کہتا مسکراتے وے چلا گیا اس کے جاتے برحان حانیہ کے ساتھ بیٹھا مجھے اچھے لگے اپراہیم بھائی حانیہ نے خاموشی توڑتے وے کہا برحان نے چہرہ اس کی طرف گھماک اور اسے دیکھا ہم اچھا ہے سنجید کی سے کہتا حانیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سکتی سے پکڑا مجھے رییکٹ کرنا چاہئے حانیہ ہاتھ کے آنکھوں میں شرارت ناش رہی تھی برحان اس کی بات پر مسکر آیا مجھے دوسروں سے مطلب ہانیہ آئیت برحان یکتن سنجیدہ ہوکے بولتا ہاتھ چھوڑ کر اتھ کھڑا ہوا بہت رات ہو گئی ہے سو جانا چاہئے رکھیں برحان ہانیہ کیسی کیزی سے اس کے مقابل بھڑ گیا جبکہ ہانیہ بھی ہنسی اس کے پیچھے بھاگی ہانیہ فجر کے وقت اچھی نماز ادا کرنے کے بعد کمرے سے نکل کے نیچے لانج میں گئی جہاں آئیشہ بیگم بار ٹھیک کرتی نظر آئے اٹھ گئی ہانیہ آئیشہ بیگم اسے دیکھ مسکرائیں آپ کہاں جا رہی گارڈن میں تازی ہوا میں چہل کرنے کا الگ لکھ چلو تم بھی آئیشہ بیگم اسکراتی بھی نہیں آپ جائیں میں آئیش اور ماریا کو دیکھ لوں ہانیہ انکار کرتی بھی بھی چلو جیسے تمہاری مرزی آئیشہ بیگم کیسی باہر نکل گئی جبکہ ہانیہ نے آئیش تمہیں کون سا چلہ کارڈنے کو کہا ہوا تھا اب بہت ہو گیا پندرہ منٹ سے میں تمہاری یہی سب اقواز سن رہی ہانیہ پلیز میری بہن مجھے جینے دو مجھے سونے دو دیکھو پلیز ترس تھا کر یہاں سے چلی جو تمہیں اللہ کا حواص آئیار آبش بند آفوں کے ساتھ ہاتھ جوٹتے وے روحانسی ہو رہی تھی ہانیہ کو ہنسی آنے لگی اچھا ٹھیک ہے چو جو پاغر لڑکی ہانیہ ہنسی کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے ہی آبش نے ایک آنکھ کھولی وہ شکر ہے گئی آف میری پیاری نیند میں آ رہی ہوں آبش بلکل میں بڑی امی بلکہ اکو اور بڑے ابو کو بھی بتا کر آئی ہنسی مو بنا کر بولی ماریا برحان اس کی شکل دیکھ ہنسی ہاں ہاں تمہیں اس بات پہ شاباشی دیتا ہوں اچھے خاص کی اس کی شامت کا انتظام کر آئی ہو برحان کے ہنسی کہنے پر ابراہیم کا چہرہ اتر گیا خود کیسے پوچھتا آبش تنلک ہانیہ ابراہیم کو سلام کرتی اپنے ڈیپارٹمنٹ کی جانے بڑھ گئی آخری پیرٹ ختم ہونے کے بعد برحان ہانیہ کو میسیج بھیج کر ابراہیم کے ساتھ باتیں کرتا پارکنگ لارڈ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک نظر ہانیہ پر پڑی برحان کی نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر پڑی جو جھوک کر کچھ کہتا پھر ہنس رہا تھا برحان کا خون کھول گیا بڑی ہنسی آ رہی ہے کمینے کو برحان رکھ کر ان انہوں کو دیکھ کر بڑھ پڑایا یہ برحان تم ابراہیم نے چلتے چلتے اپنے برابن میں دیکھا پھر رکھ کر پڑھ برحان پیچھے ہی کھڑا کہیں اور متوجہ تھا کیا ہوا رکھ کیوں گے ابراہیم اس کے پاس آکے کندے پر ہاتھ رکھ پوچھنے لگا برحان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر ابراہیم نے ایک نظر ہانیہ کے ساتھ باتے کرتے لڑکے کو دیکھ کہا برحان نے آنکھیں زور سے بن دکھ ابراہیم کو کچھ کہنے سے روکا آخ شکریہ تمہارا ورنہ مجھے لگا کوئی دلکش لڑکی کھڑی ہے برحان ہر لفظ پہ زور دے کے کہتا لمبے لمبے ڈنگ بھٹتا خانیہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اب یہ وہاں کیا کرنے چلا گئے کہ یہ پہلی نظر کی محبت تو نہیں ہوگی ابراہیم حیران جسے سربوشی کرتا جھردوری لے کے رہ گیا برحان جیسے وہاں کھڑا ہوا عیبت اسے دیکھ ساموش ہو گیا خانیہ نے گردن موڑ کر برحان کو دیکھا تو ایک لمبے کے لیے حیران ہوئی برحان آپ ہاں کیا تو پری ہو تو گھر چلیں برحان ہانیا کو مسکر آ کر دیکھتے وے بولا جی وہ خانیہ مجھ سے نہیں ملواؤگی عیبت اچانک بولا برحان نے دونوں ہاتھوں کی مچھیا سکتی سے بند کر لی ہاں کیوں نہیں برحان یہ ایبے کماد ہے میری ہی کلاس کا بتایا تھا نا ہانیا برحان سے اس کا تارک کرواتے ہوئے بولی ہم برحان نے ہنکارہ بھرا اور یہ برحان آب نوس میرے تایازاد تزن ہے ملکر خوشی ہوئی ایبے خوشی لی سے ہاتھ ملاتے بولا برحان نے صرف مسکرانے پر اختفاق کیا ہانیا چلو اب دیر ہو رہی ہے چلیں اوکی ایبے خدا حافظ ہانیا ایک نظر برحان کو دیکھ کر ایبے کو مسکرہ کی بولی خدا حافظ ایبہ سندی اچھ کاتا اپنے گاڑی کی جانب ہانیا خوکی سے بولی برحان کے ہاتھ ٹیئرن پر سخت لیکن کچھ کہا نہیں ہانیا کو غصہ آ رہا تھا کتنا برا لگا ہو گئے ایبوک کو اس دن بھی خلشہ سے اس خاموش ہو ہانیا برحان اس کی بات کارتا درشتگی سے بولا ہانیا نراز کی ظاہر کرنے کے لئے سیل پہ بیٹھی بیٹھی کھڑکی کی جانب پورا روح کر بیٹھ گئی برحان کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے مسکراہت ضائعب ہو گئی آبش نین سے بیدار ہوتی ہٹ بڑھا کر اتھی اگر حقیقت ہوتا تو نہیں نہیں ابراہیم لشا کے ساتھ میرا مزاگ بنا رہا تھا آبش کمرے میں نظر دڑا کر ایک خاص سردباتی خود کلامی کر رہی تھی جب پرنوں کی چاپ سنتی گھڑی کی جانب دیکھا دس بج رہے ہیں آبش بھاگو کہ یمی آگئی تو چھ خاصی ڈان پڑے گی آبش خود کو کہتی اٹھ تیزی سے بیٹھ کی چادر صحیح کرتی کپ لے کر بات سن میں گھوس گئی آبش کے جاتے ہی دروازے پہ دو بار نو کرتی میسز آسکر نے اندر جھانتا سمرہ خالی دیکھ دیکھ کر مسکر آہ دروازہ من کر وہ واپس چلی گئی گاڑی کے رکھتے ہانیا اتر کر برحان گہری سانس لیتا سٹیرنگ پر سر رکھتا ہانیا کی ناراض کی دور کرنے کا سوچنے لگا آہ برحان اب مناؤ میٹم کو برحان سر دا بھٹتا خود سے کہتا گاڑی سے اتر کر اندر بھڑ گیا آبش کب تک خاموش پیٹی روگی ہانیا تنگ آکر بزاریت سے بولی آبش نے ایک نظر اسے دیکھ پھر ماریا کی جانب گوھر میں رکھے تکیہ پر ناشر آکر گویا ہوئی جا کر اپنی بڑی امی سے پوچھو جن کو میرے خلاف بھڑکا کر دونوں چلی گئی تھی پر آبش باجی ہوا کیا ہے کہ بڑی امی سے دیکھتی رہی پھر موو پر ہاتھ رکھتی کہتا لگانے لگی خا خا خدا بڑی امی نے اتنی سزا دی ہے خات تمہیں تو اچھی لگے گی ہی خود کو جو کوکنگ کرنی آتی ہے آبش تکیہ اس پہ اچھالتے ہوئے کہتی بیٹھتے اٹھ کھڑی ہی خا خا اچھا آپ کہاں جا رہی ہو ہانی تکیہ واپس رکھتی ہنسے میں بولی کھانا بنانے اور اب تم میری مدد کروں گی بڑی امی کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو صبح کا ناشتہ بھی تم سے بنوار رہی ہو اللہ نہ کرے ایسی بدعا مت دو آپ اس سینے تولیے سے رگڑتا گن گناتا ہوا اچانے ساموشی میں اس کا موبائل بجنے لگا آگے بھڑ کے موبائل اٹھایا جہاں ماریا کالنگ سے مگا رہا تھا مسکر آکھ اسلام علیکم اسلام سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کا مود بہت ہی خراب ہے ماریا سے گھوٹی بھی دوبارہ ہانیہ کی جانے متوجہ ہوئی جو پھانا بنوانے میں اس کی مدد کر رہی تھی مجھے اندازہ لگانے تو یہ کون ہو سکتی ہے یقینا تمہاری نقشیڑی باجی ابراہیم سوچنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا ہا ہا ابراہیم بھائی درست اندازہ لگایا ماریا تم مار کھا لوگ جاؤ یہاں سے اب اس غصے سے پلٹ کر بولی جو دوسری طرف ابراہیم نے خوبی سنی تھی اتنا غصہ کہیں تمہاری باجی کو دورہ تو نہیں پڑ گیا نہیں آج یونیورسٹی کی جان کر چھٹی کرنے پر پڑی امی نے سزا اب باجی مشکوک لہجے میں پھنچ رہی لگی لڑکی اگر تم سانس لوگی تو میں کچھ کہوں گا ہی ٹھیک ہے بول چکتے ہو ابراہیم کی کہتے یابش رکھ کر بولی بہتر پہلی بات کو رہنے دور دوسری بات ماریا سے برحان کی برچڑے والے دن لیا تھا تاکہ تصویریں لے سکیں کس کی تصویریں چاہیئے تھی نشا کی ایک بھی تصویر ہمارے پاس نہیں ہے کس نے کہا مجھے اس کی تصویریں چاہیئے میں تو اپنی مانگ رہا تھا ہماریا کے موبائل سے میں نے لی تھی ابراہیم کہنے پر آبش نے زبان دانتوں میں دبائی اچھا ٹھیک ہے خدا آبش شرمندہ ہوتی جلدی سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی لڑکی ہے یہ اپلا تون اوپ پر جیسے بھی اکمال ہے ابراہیم موبائل کہاں سے ہٹادہ موبائل کے سکرین کو دیکھتا خود کلامی کٹھتے سکرین کو چھون کے مسکرات دیا برہان ابراہیم اور برہان اس وقت کلب میں بیٹھے تھے جب لیشا نے آدھے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ تک سہجھ سے کہاں تم یہاں کیا چہہ رہی ہو ہاں ہاں میں ہی نہیں تمہاری بہن اور دونوں کجنے بھی ساتھ ہیں آپ کے دوست پی ہے چھوٹی سی گرل سپارٹی تو خراب ہے تم برہان چھوڑو اسے چلو ابراہیم اسے ٹوپتا اسے لے کر ان کی جانت بھڑنے لگا وہ خود آنا چاہتی تھی یہاں اسپیشلی ہانیا لیشا سلک کر بولی برہان اس کی بات سنکر پلٹ اس کے مقابل آیا جھوٹ بہت اچھا بولی تھی برہان سرب ماریا زور سے بولی میوزک کی آواز تیز ہونے کی وجہ سے وہ انشی آواز میں بات کر رہے تھے برہان نے باری باری سب کو دیکھا آبیش ورحان نے سر چھکا لیا لیشا کے اتنے سرار پر وہ آ تو گئی تھی مگر اندر کا محول دیکھ تھوڑا کھبرا بھائی تھی اور اب واقعی تھی قصر برحان اور ابراہی تھی مجھوسکی نے پوری کر دی تھی برحان نے ماریا کا ہاتھ پکڑا چلو بھر لیکن ماریا کچھ کہنے لگی جب برحان کے دیکھنے پر چک ہوئی آبیش نے ایک نظر ابراہی کو دیکھا بہت ہنسی آرہی کیوں میں ہی کیوں تم بھی تو فلب بھائی ہو اور ویسے بھی سس میں تھوڑی راضی ہوئی تھی تم بھی تو کہہ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے ماریا آبیش کو کہتی سیدھی ہو کر بیٹھی دھر پہ ڈان پڑی تو سن لو اس نشا کی بچی کو جان سے مار دوں آبیش بس کرو ایسا کچھ نہیں ہو رہا مار ہاتھ کو نہیں لیتے آئی تھی ہانیہ نے ہلکی آواز میں سے کہا آبیش خوشتی بیٹھ گئی برحان بھائی کیا آپ گھتے میں ہے گاڑی رکھتے ہی ماریا نے منمنا کر سچا کہیں مجھے بہت سشی ہو رہی تھی ہاں 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 آئیڈیا بڑا نہیں ہے ہم دوبارہ جا سکتے ہیں اب رہی نے ہنس کے کہا شٹ اپ اور تم کنوں مجھے اب رات میں کہیں جاتی دیکھیں تو اچھا نہیں ہوگا برحان پلکت کہہ رہا تھا جب بھائی کو دیکھ کر ایک دنگ چھٹ ہوا آف خانیا دیکھو برحان سانس کہنے لگا جب بھانیا گاڑی کا دروازہ کھول پر چلی گئی ماریا اور آبش بھاموشی سے ادھر پر چلی گئی برحان سیدھا ہوتا سیٹ پر ٹکا گیا ابراہیم بھوڑنا بند کرو تم بھوڑ لٹوں کو ڈانٹو میں گھونوں بھی نہیں ایبراہیم مزے سے بولا برحان نے اس کی جانب دیکھا میں ایسا بھی کچھ نہیں کہا سنجھے بلکل وہ تو دیکھ رہا تھا بہت نہیں چاہتا خدا آپ اس کل ملتے ہیں برحان اسے کہتا گاڑی سے اوپر گیا خدا آپ پھر ایبراہیم اسے دیکھ کہتا گاڑی جن سے لے گیا خانیا سونے لیٹے تھی جب دروازے پہ دست رکھی خانیا دپٹا دروازہ کھولنے گئی سامنے برحان مسکراتا ہاتھ میں چوکرے کا باکس پکرے کھڑا تھا یہ تمہارے لیے برحان نے کہتی باکس اس کے آگے کیا ہائنکیو خانیا کچھ دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ باکس دیتی بولی وہ مجھے کچھ کہنا ہے برحان ایک ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا ہوا بولا ہی میں سن رہی ہوں خانیا دھیمی آواز میں بولی کیا تم نراز ہو دیکھو خانیا میرا وقت تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا برحان اسے دیکھ کہتا ایک قدم آگے بول رہی تھی جبکہ برحان اس کے تہرے کو نما سے دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہانیا اچھی کی لگنے لگی تھی کسی اور لڑکے کو ساتھ دیکھ اسے جیلسی ہونے لگتی تھی برحان برحان ہانیا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھپتی بجائی برحان بھائی آبش زور سے کہتی اچھل برحان سے لپڑ گئی ایک لمحے کے لئے دونوں اسے دیکھ کر حیران ہوئے آبش تم چھپ پر ہماری باتیں سن رہی تھی خانیا نے بھورا جس کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ خانیا سوری لیکن میں تو خانیا تھی پاس دکھ ہمیں ماریا کو بتانا چاہیے چلو صبح بتا دیں گے ابھی سونے جاؤ خانیا اپنا ہاتھ سروا کر بولی ابھی کیوں نہیں ویسے تھی اب اتنی جلدی نہیں نہیں آنے والی مجھے اب اس مو پھلا کر بولی میرے خیال میں اب سو جانا چاہیے لیکن اگر تم پھر بھی میں چلی گئی آخ ٹھیک ہے جیسے کم چاہو شبخ ہے اب اس مسکرا کر اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئی بات سن سے نکل کر ماریا ڈریسن جیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لمبے والوں کو سنجھاتی چھٹیا بنا رہی تھی سب سے فائرگ ہوتی ابھی سونے ہی لیتی تھی جس سٹ ٹیبل پر رکھا موبائل گزہ ماریا سے نام پڑھ کر اس پراتے وے یس ٹھیک کان سے لگایا ہیلو سوٹی کیا کری ہو ہیلو کچھ نہیں سونے لگی ہوں اتنی جلدی مجھے لگا تو مجھے مسکری ہوگی جیسے میں کر رہا ہوں آہ کاش تو میرے پاس ہوتی دوسری طرف وہ شراب کا گھون لیتا بھاری لہزے میں بول رہا تھا ماریا کی ہتیلیوں میں نمی آگے میں اس وقت بھی سوتی ہوں اچھا خدا آپ اس کل بات ہوگی ماریا گھبراتی بھی جلدی سے بولی ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہوں میں کو آ جاؤں گا سوٹی نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے نیند آرہی کل کل کالج بھی جانا ہے مطلب ہم کل مل رہے ہیں بل اس قرآن پوچھنے لگا ماریا سوچ پر بڑھ کی کیا جواب دے بل نیو سٹوڈنٹ تھا ایک ہفتہ ہی ہوا تھا لڑکے ان سے دیکھتے اس کی دیوانی ہو گئی تھی لیکن بل بل کو معصوم سی ماریا پسند آئی پچھائیت کھیلنے کے لیے اس کے ہاتھ آسان کھلونا لگ گیا تھا پر پھر بھی ماریا کبھی اس سے ترہائی میں کبھی نہیں ملی ٹھیک ہے کینٹین آ جانا ماریا کی کہنے پر بل بن نے برا سا مو بنایا جیسے تمہاری مرزیوں کے باعث ٹھیکل ملتے ہیں بل بن بزار سا کہہ کر کال سنجھ کر گیا ماریا ہاتھ میں پپر موبائل کی سکرین کو دیکھ کی سوچ میں جنہ ہو گئی ماریا کی پہلی بار کسی لڑکے سے دوستی وی سی ماریا خود کے نامی کٹی سونے لیٹ گئی اور یہی سکتوش کی نیم کی وادیوں میں چلی گئی بل بن ڈارلنگ کون تھی پھر سپارکروم سے نکلتی اس کے نزدیک آکر بیٹھتی ایک ہاتھ سے اس کے گال کو سہولاتے وے پوچھنے لگی جو نشے میں اس نا زی بیو پوچھ کہتا ہرس دیا ڈائننگ ٹیبل کے گیت بھر کے افراز گیٹھے کاموچھی سے ناشتہ کرے تھے جب آدمیش ماریہ کے قریب سرگوشی میں پکنک کا بتانے لگی کیا واقعی اچانک ماریہ سوش ہوتی جو سے چیز پی کچھ سے خڑی ہوئی کیا ہوگئے ماریہ ایشہ بیگم ناغواری سے گھرکتے بھولی ہمیں خبر ہی ایسی ہے بڑی ہمیں اس وکن پر گرہان بھائی ہمیں پکنک پر لے کر جا رہے ہیں کتنا مزدہ آئے گا ماریہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتی بھی بول رہی تھی ماریہ کو خوش دیکھ صدقے چہروں پر مسکراہ ہر بھائی برہان کیا یہ سچ ہے آمیو صاحب نے مسکراہ کے برہان سے پھوچھا جو کام نے بیٹی ہانیا کو دیکھ رہا تھا آمیو صاحب کی آواز پر برہان چونگ کر جانے متوجہ ہوا جی ابو ویسے بھی کافی وقت ہو گیا فیملی سپوچھنے لگا ہاں اور آئچہ بھی جا رہی ہے ہم نے سوچا کیوں نہ گھنٹ لیا جائے تم سب کی انیورسٹی کا حرج نہ اس کے تم لوگوں سے نہیں سوچھا اس ہفتے کی بات ہے فت بیغم مسکراہ کے بولی ماریہ چھپ چھپ واپس جوس پینے لگی اگر آپ سب جا رہے تو ہم دھر پر ہی رہتے ہیں نہیں ہانیہ پلیز ہانیہ کہتے ہی آبیش ڈٹ سے بولی بعد میں آ کر بیعت کر لینا بھی دلدی سے ناشتہ کرو کہ نیورسٹی کے لیٹ ہو رہی ہے تم سب کو برحان اکتم کہتا جنس سب سب پڑھا ہوا پانچ منٹ ہیں باہر آ جاؤ پر کہتا خدا آبیس کہتا باہر نکل گیا اسلام علیکم ابراہیم آبیش کے پاس آتے وے بولا آبیش نے چونگ کے سر اٹھایا والیکم اسلام جواب دیتے آبیش دوبارہ سر جھکا کر کام کرنے لگی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں بیٹھ جاؤ آبیش مسکوک سر کندھے کچھ کہا کے بولی پھینک مونو لائبریری میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ابراہیم ہلکی آواز میں بولا کیا بات کرنی ہے آبیش ہاتھ تو پھٹی پین کو رکھتی سے مشکوک دلگوں سے دیکھ سہی ایسے کیا دیکھ سہی ہو کچھ ہلٹا نہیں بولنے والا صرف ماسوم سے دوستی کرنی ہے ہا ہا یہ ماسوم سے دوستی کیا ہوتی ہے آبیش اس کی بات سنتے ہی آئیسہ سے ہنگ سے خوش نہیں یہ تو نئی پتہ پر دوستی کرنی ہے ابراہیم گیاری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اوہ کمال مجھے پسند آیا دوستی کرنے کا انداز یوں زبردستی ہا 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 بطلب تم نے میری دوستی ایکسپچر لی ابراہیم سوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگا خون چھیک ہے پر میری کچھ شکتے ہیں آب اس کال پر انگلی رکھتے ہوئے سوشتی بھی بولی اس طرح کی ابراہیم پشنبے میں اسے دیکھنے لگا بتا رہی ہوں نمبر ایک جو کل کے نہیں کبھی کبھی اپنے پیسے پر چین سے جو میرا کھانے کھانے کو دل کرے گا دل آوگے اب آخر شرط آب اس میں بول کے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا ابراہیم کا دل کیا زور زور سے کہتے ہے بھوکی پہ مگر اتنا اچھا موقع کسی قیمت پہ نہیں گوا سکتا تھا ابراہیم لب سکتی سے دباتا ہنگری کو ضد کر رہا تھا جبکہ آبش کچھ ہوتی اس کو لے کینٹین کی طرف جانے لگی شرط کے مطابق کینٹین سے کچھ کھا لینا چاہتے تھے خانیا آبش کو میسیج سند کر کے بنچ پر بیٹھ گئی کچھ دیر ہی گزری تھی جب کوئی اس ساتھ آ کر بیٹھا آبش کہا برہان کی آواز پر اس نے اس دیکھ دیکھ میسیج کیا ہے آرہی یا دس منٹ پر ہنگی کے بتانے پر برہان سر ہلاتا اس دیکھنے لگا کچھ ساتھ تکھڑی ہی میں آدھے گھنٹے سے تمہیں ڈھون رہی اور تم یہاں ہو نیشہ کہتے ہو ہنیا کو مکمل انگنوز کر رہی تھی کیوں مجھ سے کیا کام ہے برہان لاپروائی سے کہتے ہنیا کا ہاتھ پکڑ گیا ہنیا بری طرح چونگ گئی جبکہ نیشہ نے نفرت سے دیکھا کچھ خاص نہیں تم لگتا ہے بیزی ہو میں چلتی ہوں اب بائی نیشہ آگ وہ بولا ہوتی کہہ کر چلی گئی گرہان گاڑی میں بیٹھ جائے میں سگ گئی ہنیا دھینی آواز میں بولی گرہان تھنڈی سانس لیتا اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کی دانے گھڑیا ماری کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب کینٹین کے باہری بلون کھڑا دیکھتی اس راتے میں اس کے خریب پہنچی تہا رہ گئی تھی کب سے انتظار کر رہا ہوں بلنن صفحہ ہوتا ہوا بولا دوست کی وجہ سے وہ اچھا چھوڑو باتوں تو چلو بلنن بات تارتا اس کا ہاتھ پکتے کالیس کی بیک سائیڈ پر لے کر بھڑ گیا ہم کہاں جا رہے ہیں ماریہ پریشان ہوتی بھی بولی مگر بلنن کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھتا گیا مجھے تم سے کہلے میں ملنا ہے جہاں سکھ تم اور میں ہوں جانتی ہو کا جات بہت مشہور سے نیند آئی تم سے ملنے کی خوشی نے بلنن رکھتا اسے ہاتھ سے خریف کرتا آنکھوں میں دیکھ کے بولا ماریہ گھبراد کے ساتھ شرما کے نظر جھکا گئی بلنن نے اس کے شرمانے پر اس کی کمر کو چھوا یہ کیا ترے ہیں ماریہ بدکر پیچھے ہوئی ارے کچھ نہیں کر کب دعا مت کوئی نہیں دیکھ رہا میں چلتی ہوں کیا تم بہر رہی ہو مجھ سے دیکھ میں پسند کرتا ہوں میں ایسا کچھ غلط نہیں کروں گا تمہارے ساتھ نہیں ایسا کچھ نہیں جانتی ہوں لیکن چلنا چاہیے ماریہ بیگ کو مضبوطی سے پکڑے ربراتے پہ بولی اسے افسوس ہو رہا تھا بلنن کے ساتھ اسے اکھیلے نہیں آنا چاہیے تھا کالیج کی چھتی کا وقت ہو چکا تھا بیگ سائیڈ پہ دونوں تنہا تھے پھر سویٹی میری طرف دیکھو خبراؤ مت بلنن نے اس کے چہرے کو پکڑ کے خیر ہونے لگا ماریا چھتکے سے تکھے ہو گیا خدا آپ ماریا نے کہتے ہی دور لگا دی جبکہ بلنن اپنا غصہ ضد کرنے کی کوشش کرنے لگا کب تک بھاگو گی بہت شکریہ ویسے فری میں کھانے کا لگ بھی مزا ہے آبیش اپرائن کے ساتھ پارکن کی جانے بھٹی بھٹی بھولی ہاں 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 زیادہ خوش مت ہو سب سوچ سمیت واپس لوں گا تم سے دیکھا جائے آبیش اس پر آ کے بھولی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چیلنج کرے ہیں جو سمجھو ابراہیم نے کندے اچھ ایک بات پچھو آبیش اس کے طرف دیکھ کر بھولی ہاں خوش یہ ہون کے پاس چھوٹا ساسری دیل ہے آبیش موں پہ ہاتھ رکھتے ہنسی دباتے شرارت سے بھولی ابراہیم چلتے چلتے چانک رکھا چھو کر دیکھ لو ابراہیم اپنے چہرے کے نزدیک لے گیا آبیش کی ہنسی ایک دم بند ہوئی دن جیسے اس کی پتنی نزدیک سے زور سے سب تک کرنے لگا ابراہیم اس کی حالت دیکھتا تکھے ہوا آبیش کیا تم چھو ابراہیم اسے دیکھ تشبیش میں پھنچنے لگا ہاں میں چھوٹ پھنچے رہ کر بھی میں دیکھ سکتی ہوں آبیش آنکھے جب جاتی سرپٹا سے بولی ہا لیکن تمہیں ہی جان لیکن ابراہیم ہنس پر قریب آیا برحان بھائی آبیش اچانک بولی ابراہیم نے چون پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا آبیش کہتی بھی دور لگا گئی رکھو تم ابراہیم بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا رات دست پر دیکھا وقت آنیا بالپینی میں کھڑی تیز ہوتی بارش کو دیکھتی چہرے پہ ہلکی سے لکھر آر سجائے لکھ کندوز ہو رہی تھی جب پیچھے سے برحان ہاتھ پہ کھو پکڑے آتا بالپینی میں رکھتی چھوٹی تیبل پر رکھتا ایک اس کے پر بیٹھ گیا ہانیا پلٹ پہ اسے دیکھنے لگی ایسے مت دیکھو میرا مون نہیں جانے کا برحان کافی کا خون لیتے وے بولا ہانیا نے گھڑ بڑھا کر نظریں جکا لی میں اس میں نہیں دیکھ رہی تھی برحان گہری نظروں سے دیکھ کر بولا آپ اس پس یہاں کیسے ہانیا زہرے سے لٹھو برحان کے تیسے پچی اس کے سامنے بیٹھی تمہارے ساتھ بارش میں کافی پینے اس میں خود بنا کے لیا ہو برحان اس کے سامنے دوسرے کتھ اشارہ کر سے مجھ پراتے ہوئے بولا ہاں ہاں کیا سچ میں یہ آپ نے بنائی ہے ہانیا ہنسی بھی آنکھیں پھلا کر بولی بلکور اور بہت اچھی بنائی ہے برحان پکریاں انداز نے بولا رات میں پاپی سب موٹ کی بات ہے رات سے کیا ہے برحان کندرے اس پاس بولا ہانیا نے اس خراتے ہوئے کپ اٹھا کر گھونٹ لیا برحان اسے ہی دیکھ چاہا تھا ہانیا صبر جستی چہرے برحان کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد کہتا اکھ کھڑا ہوا شبہ خیر خانیا جلدی سے کب واپس رکھتی کھڑی ہوئی برحان شبہ کر کہتا دروازے تک جا کر رکھتا خانیا کافی اچھی نہیں تھی مجھے یہ نہیں لگتا خانیا مسکرا کے بولی ہا ہا بلکل برحان ہستا ہوا باہر نکل گیا خانیا اس کی داتی دونوں کو بتا کر مسکرا پر برحان کے کپ گھونڈ لے آنکھے میش تھی بہت ہی کڑی آئیے تو خانیا آئیشہ بیگن کے ساتھ مدد کر رہی تھی جب آب کمرے میں آئی پیاری ہوگی تقریبا ہوگی دو سررکتر بولی میری پیاری گوئی میں بھی تمہیں بہت کروں گی اور مجھے کون کرے گا خانیا دونوں کو دیکھ کر بھولی میں کروں گی ساتھ بیگم اندر آتے ہوئے بولی خانیا مسکرا آتے ہوئے ان کے گلے لگی جب دروازے کے پاس برحان کو دیکھا برحان مسکرا آکے کھڑا ہو گیا چھوٹی امی آپ جائیں میں آپ کا بیگ لاتا ہوں آئیشہ بیگم کو بیگ کا لگاتے دیکھ جلتی سے بولا ٹھیک ہے آئیشہ برحان کی پیشانی چونسی بھی کمرے سے نکل گئے خانیا برحان کو دیکھتی جانے لگی جب برحان نے اس کی فلائی پوکر دو مسلتے میں بولا کیا ضروری ہے اکیلے میرا مطلب ہم گھر پر بھی گنر کر سکتے ہیں گارڈن میں خانیا سپٹے کا کونہ انگی میں لپیٹے سے دیکھ ہوئے پوچھنے لگی اکیلے ان دونوں کے دیلنس کرنے کے بعد اکیلے میں آپ کو اپنے ہاتھ کی بنی بنا کر دوں گی امید ہے کھڑی نہیں لگے گی خانیا ہرکی سے مسکرہ کے ساتھ ہچ کچھا کر کہتی گر دیکھنے لگی مرحان پہلی بار ہچ کچھا محسوس کر رہا تھا حالانکہ وہ اس کی قزن تھی مگر ہانیا کو ریزر رہنا پسند تھا وہ کبھی اکیلے نہیں جاتی تھی ہاں 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 تھی کہ چلو پڑھنا آب شکری آ جائے گی مرحان ہستے پہ بیٹ کی طرف بڑھتا ہوا بولا دونوں جیسے نیچے آئے سب جانے کے لئے تیار کھڑے تھے مرحان بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹ چسوار آتا جب بیرونی گیر سے ابراہیم کی بی ایم ڈگلی اندر آئی اسلام علیکم والیکم اسلام تم لیٹ ہوگے برحان ابراہیم سے بغنگیر ہوتے ہوئے بولا ہوا کی مجھے نہیں لگا ابراہیم شیارتی لہزے میں کہتا آگنوس اور آیت ساگ سے ملا جب نظر آبش کی تہرے پر پڑی جس کی ناک پھن کی وجہ سے سرک ہو رہی تھی ابراہیم کے دیکھنے پر آبش نے زبان چھڑھا کر مو پھیٹ لیا جب برحان کی آواز پر پاغل کہتا پلٹ گیا اپنا اور چھوٹی بہنوں کا خیال لکھنا اور برحان تم دیر سے گھر آنا ایک ہفتے کے لئے چھوٹ دو اب اتنا تو کر سکتے ہو اپنا جاتے جیسے دونوں سے کہہ گاڑی میں بیٹھیں کچھ دیر میں دونوں گائی آنگے کچھ گیٹ سے نکل کے چلے گئے راب بارہ بجے کا وقت سال جب ہانیا ماریا کے کمرے میں اندر آئی ماریا نے کھٹکے پر سیزی سے پلٹ کر دیکھا خانیا کو دیکھ کار ڈسکنیک کیا خانیا کی کچھ کام تھا ماریا سے چاند دیکھ گھبر آگئے مجھے لگا تم سو چکی ہوگی بس دوستہ خون آگیا تھا ماریا گھبر پر کابو پتی بولی اثر ٹھیک ہے سو جو شب خیر خانیا خریب سیلو ویلنن اندھیرے میں کوئی پھیولا آئیس کا قدم دستہ سیڑیوں سے اتر کر درواز سے تک گیا پھولے گھر میں اس پس سنایڑے کا راج تھا ہر طرف اندھیرہ تا صرف دم لائٹ کی روشنی لاؤنج میں پھیلی ہوئی درواز سے باہر نکل گیٹ سے باہر نکلا گیٹ سے نکل گاڑ پہ دیکھ جو موبائل پہ نظر مطمئن کیے ہوئے تھا کچھ دیر میں گاڑی آگ گاڑی اور اس کے بیٹھ سے چلی گئی لہو کا خیل تھا گاڑی کی آواز پہ نظر اٹھا دیکھا دوبارہ موبائل کی طرح متوجہ ہو گیا گاڑی کلپ کی جانب گام گن تیز میزک لگائے وہ کافی خوش لگ رہا تھا جب ساتھ پٹھی ماریا کا ہاتھ سام پر لگو سے لگایا اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولا جس میں کیپٹی پہ پہنے کچھ نروس لگ رہی تھی بن لگ رہی ہو میری چاہت ملن اسے سر کا پی دیکھ کے بولا ماریا مسکرات اور اپنے ہاتھ کو دیکھ دو گھنٹے پہلے کی اپنی اور گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے تم خفا ہو چلی گئی اور مجھے جو بات پہنی تھی وہ بہین کی وہ رہ گئی تمہیں بھروسہ آنا چاہیے مجھ پر ملن ایسی کوئی بات نہیں پر میں ڈر بی تھی اگر کوئی آ جاتا ماریا اسے کہتی بیٹھ سے اُٹھ سر کھٹی کے پاس جا کھڑی ہی او گوڑڈ ایک تو تمہارا ڈڈڑنا خیر میں آرہا ہوں مجھے ملنے ہے تم ملن چکڑتا کش لیتے بولا ماریا گھبرا آگئی اس وقت میں اس وقت نہیں مل سکتی اور میں سونے لگی ہوں اس وقت کھون چھوٹا میں کچھ نہیں جانتا میں آرہا ہوں خلق چلیں گے میری برٹھڑے سیلیبریٹ کرنے ملن جتی رہجے میں بولا کیا آپ کی برٹھڑے ہے مجھے بتایا بھی نہیں ڈائرلن رہی تو بتانا تھا لیکن تو میں سے بھاگی جیسے میں کھا جاؤں گا ماریا شرمندہ ہوگی سوری این ہیپی برٹھڑے آہ مجھے ایسے نہیں چاہیے ملکر سوری کرنا اور میری برٹھڑے ہے اور گفت میرا آرش تو میرے ساتھ چل بلنن کی آنکھ سو میں شیطان یہ تائی اس سے اچھا موقع انہی جوانا چاہتا تھا پر میں کیسے آت سکھتی ہوں ماریا نیم رضا مندی سے بولی بلنن اس کی باس انتے کھول کے مکر آیا بہت آسان میری بات پر فالو ہوئی گاڑی کے رفتے ماریا خیالوں سے بائے نکلی بلن گاڑی سے اتر کے اس کی طرف آیا ماریا اس کا ہاتھ پکڑ کر اتری چلو بلن نے کہتے ہی کلب میں آیا اندر کا محول نے اس پہ پھر گبراہت تاری کر دی نیم اندھیرے میں لڑکے لڑکیاں ناش رہے تھے کچھ ہاتھوں میں ڈرنک آؤ بلن کہتے اس کے آگے لے کر جانے لگا جب اچانک سیچھے سے آگے اس کی کمہ کو چھونے لگا جب کہ بلن کسی لڑکی سے مل رہا تھا ماریا نے جھٹکے سے بلن کا ہاتھ چھوڑ اور باہر دور لگا تھی بلن پڑھٹا جب تک ماریا باہر کیا کہہ رہی ہے اٹھ اٹھ دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا جلدی سے دونوں ہاتھوں سے باز میٹے یا اللہ میں کیسے جاؤں گھر امی بلیس کو یہ ماریا روٹے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی اس سے وہ پیلے خوف آ رہا تھا بلن بھی ابھی تک نہیں آیا تھا ماریا زارو کی رو رہی تھی جب تو ایک دروازہ کھول پہ نکلا پھر چلتا وہ اس تک آیا ماریا کو تب احساس ہوا جب کسی نے اس کی کندے پر ہاتھ اٹھا ماریا بدکتر کھڑی ہوئی پر جیسے ہی سامنے کڑے چپس کو دیکھا تو سانس اٹھتی وہ اسے ہی گھون رہا تھا جیسے ابھی اسے جان سے مار ڈالے گا ماریا کا جسم جیسے سن ہو گیا تھا وہ ایک قدم آگے بڑھا ماریا صلح لہزے میں اس کا نام ہی لیتا اس پر اس پکڑ اتنی سختی کہ ماریا تڑپ پکڑی لڑشتے لگوں کے ساتھ اس درد ہو رہا ہے اپنی بکواس بنتر ہو ورنہ یہ انگلہ دبا دوں گا تمہارا اے بک دہارا ماریا کا خون خوش ہو گیا چھوڑ نظروں سے اس تصرف بازوں کو دیکھا ماریا خاموش ہو ورنہ یہ سچ میں انگلہ نہ دبا دیں ماریا کو اپنے سامنے کھڑے شخص پہ خوف میں سوس ہو رہا تھا ایک لگ رہا تھا وہ اسے جان سے مار ڈالے گا سب سے جانتی ہو اسے اسے ماریا انجان بن بنتے ہو بولی اح میرا ہاتھ اوٹ جائے گا ماریا کراہی بار بار ایک سوال دہرانا مجھے پسند نہیں ہے ایبت گرفت سکتے بولا ماریا کی آنکھوں میں شدت سے آنکھ دہنے لگے میرا دوست ہے من منا تک کہتی وہ اپنی سوالی چھڑوانے لگی صرف دوست ایبت نے سوالی انداز میں بچھا ماریا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ایبت کی نظروں سے کہیں گائب ہو جائے وہ کس طرح سوال کر رہا تھا لیکن ماریا اس نے خودی تو یہ موقع فرام کیا تھا کہ اس سے ایسے سوال کیے جائیں وہ پسند پڑھتا ہے اور اس سے پہلے وہ آگے تک کہتی ایبت نے اس کے والوں پہ اپنی مٹھی میں لے جھٹکے سے اپنے قریب کیا ماریا کی چیف نکل کیا پسند ہا ماریا میڈم مجھے تمہاری اکل پر بے حد افسوس ہو رہا ہے اس طرح کی پسند ہے کہ رات کے پہر وہ تمہیں کلب لائی اور کہا ہے اب وہ بتاؤ ذرا ہے بھی یہ نشے میں کسی کی باہوں میں دھون رہا ہے آپ مجھے تکریف پہنچا رہے ہے چھوڑے مجھے گھر جانے پریز ماریا روتی بھی اسے جا کرنے لگی اب اسے چھوڑتا ہے اسے لئے اپنی بائی کی طرف بڑھا ماریا چھوڑتا اس کے ساتھ چلتی رہی آج اس میں بہت بڑی غلطی کڑڑی تھی گھر سے چھوڑ کر آتے اگر اب نہ پیچھے مجھے پکڑ لینا اب کی آواز پر ہوش میں آتی ہیوی بائی کو دیکھا تو غبرا گئی نہیں میں اس پر نہیں بیٹھ نہیں بیٹھ تو پھر آج رات کو کسی بھی انجان شخص کے ساتھ کلب آتی رہی تو اب ایک تلکی پہ بولا کچھے تو سوچ کریں شدید بسا آرہا تھا یہ لنکی ماسون تھی بیوپو وہ بھی اپنی عمر سے بڑے لڑکے کے ساتھ پہ آگئی میں بہت زیادہ شرمنہ ہو خدا مجھے اور شرمنہ مت کریں ماریہ سر دھگا کر روٹی بولی ایب گہری سانس لیتا بائیک سے اتر کر اس کے نزی بیوپو ماریہ آخر میں خفا ہوئی بلکل تم ہو ایب نے سر کے بائیک پہ بیٹھا ماریہ نے پلٹ کے دروازے کو دیکھا بیٹھو ماریہ ورنہ تمہاری بہن کو پول گر کیلئے ہی بلاؤ لوں گا ایب ایب زب سے بولا اسے ماریہ کا یہ عمل بہت ناغوار خود ہوگی ماریہ آئے ایب اس کا آواز ہو پگڑ کے بولتا بیٹھنے کا چہتر بائیک کو سٹارٹ کرنے لگا مجھے پکڑ لوں ایب کی کہتے ہی ماریہ نے اس کی بیٹھر مضبوطی سے پکڑ لی ایب گھنچے میں ہونے کے باو دور مسکر دیا گھر پہنچتے گیٹ کو دیکھا ایب نے بینہ تسکیر اس کے ہاتھ موبائل لے گئے موبائل آف کیا پھر نکال کر موبائل اسے دیکھ سن ٹوچ چلا گیا جبکہ ماریہ حیرت سے کھڑی رہے دی دروازے پہ دستک دے کر مسیس آستے نے اندر جھانکا ماریہ ریسنگ ڈیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں آہستہ آہستہ برش چلا رہی تھی ماریہ نے کالیس سے چھٹی کی تھی کل جو ہوا اس کے بعد آج وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی آپ کا ناشتے پہ انتظار ہو رہا ہے میں آتی ہوں ماریہ ہرکا سا مسکر آ کر کہتی دبٹہ اور لگی جب عیبک کی بات یاد آئی بلنن کو اگر میں پسند ہوں تو اسے مجھے اسی طرح پسند کرنا چاہیے ماریہ خود کلامی کرنے لگی کچھ کہا میسیز آستے جاتے جاتے پلٹ پر سوالیہ انداز میں بولی آہ کچھ نہیں ماریہ سٹ پٹاتی مسکر آ کر ان کے ساتھ کمرے سے نکل گئی ہانیہ کچھ سے نکل تھی ڈائنن ٹیبل تک آئی جہاں برہان آبش اور ماریہ پہلے سے ہی بیٹے تھے ہانیہ مسکراتی ہوئی ساتھ ہی بیٹھ کئی مسی آستے آپ اب اپنے کورٹر جائے میں ہوں ہانیہ آپ ہی میں آج کالیج نہیں جا رہی مسی آستے کو یوں ہی رہنے دیں میں اکیلے ہو جاؤں گی ماریہ مسی آستے کے کہنے سے پہلے ہی بول پڑی تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے تو دکھاؤ برہان نے اس کے ماتھوے کچھ ہوا برہان بھائی میں ٹھیک ہوں بس آج دل نہیں کر رہا پلیز لیکن ٹھیک ہے مت جاؤ ہانیہ کچھ کہتی برہان اس کی بات کارتا ہوا بولا تینک برہان بھائی ماریہ چھوٹی امی کو آنے دو میں بتاؤں گی کہ ماریہ نے چھٹی کی تھی آبش مسکراہ ہر دپاتی مزاگ پہ بولی میں آئندہ نہیں کروں گی پلیز ماریہ اچانک گلوگی رواز میں کہتی تینوں کو چونکا گئی ماریہ کیا ہوا تمہیں آبش مزاگ کر رہی تھی ہانیہ اٹھ کر اس کے قریب آئی ماریہ کرسی پہ بیٹے بیٹے ہانیہ کے گلے لگ کر رونے لگ گئی ہانیہ پریشان کھڑی چھٹی کروانے لگی ماریہ مجھ سویتھار ٹوڑا پنس درو میں ہوں نہ برہان دونوں کو کہتے ہاتھ پکڑ کے اسے بولا میں ٹھیک ہوں آپ لوگوں کو جانا چاہیے ماریہ آنسو پوچھتی ہوئی کہہ کر کھڑی ہوئی اوہ ہاں واقع ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے اب اس ماریہ کو کلے لگاتی بولی تینوں کے جاتی ماریہ اپنے کمرے میں چلی گئی کل سے سوچ سوچ کر سر کا در جا ہی نہیں رہا تھا اہبک اپنی بائیک پارک کرتا جا ہی رہا تھا جب بلنن کی گاڑی پر نظر پڑی بلنن یقینا ابھی آیا تھا گاڑی سے ٹیک لگا کسی واقعہ نظروں کے سامنے آیا ماریہ کا رونا گھبرانا وہ معصون لڑکی جو سمجھ رہی تھی بلنن پسند کرتا اسے لیکن حقیقت بہت بتصورت تھی کاش وہ بھی سامنے ہوتی تو دیکھتی وہ کس طرح سے اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا دور سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو ایبک سر جھٹکتا آگے بڑھنے لگا جب بلنن کی آواز پر پلٹا لگتا ہے کافی جلری میں ہو تم ہاں بلکل کیونکہ میں یہاں پڑھنے آتا ہوں بلنن کے کہنے پر ایبک نے تنزیہ مسکرہ ہٹ سے کہا بلنن نے اس کے تنز کو دیکھ گئے ویسے اس کے گھر لے کر گئے تھے یا پھر اپنے بلنن کمینگی سے کہتا آنکھ مارتا پیچھے ہوا ایبک جو بہت زب سے اس کی پکواہ سن رہا تھا بلنن کو موکہ دیئے بغیر ہی پھٹ پڑا گرے بان سے پکڑ کر اس کے موں پر لگاتا پنچ مارتا چلا گیا بلنن کا مو اور ناک پھٹ گیا زمین پر گراتا اسے لاتے مارنے لگا جو اب پٹ پٹ کر ادم ہو گیا تھا برحان گاری پارک کرتا جیسے ہی اترا ایبک کو دیکھ اس کی جانب بھاگا جو کسی کو زمین پر لٹائے مارے چلا جا رہا چھوڑو کیا کہہ رہے ہو سنائی نہیں دے رہا تمہیں برحان قریب آتا اسے پیچھے سے پکٹ ہٹانے لگا لیکن ایبک مارتا چلا جا رہا تھا اب اسے پلیس چھوڑو مر جائے گا وہ ہانیا زور سے چیخی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا برحان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا ایبک تبارہ آگے بڑھنے لگا جب برحان سے زور سے اس کے پنچ مارا ہانیا اب بش زور سے چھوڑی ایبک نے ہاتھ کی پش سے ہون چھوکر دیکھا اس کا ہون پھٹ گیا تھا برحان چلیں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ایبک گیا یہ کون سو رہا ہے یہ ابراہیم ان سب کو دیکھتا اپنی گاڑی کو لاک کرتا بولتے رہے قریب آیا تو آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں کس نے مارا اسے ارے وہ سو رہا ہے اب بش اچانک بولی چھپ کرو اب بش مزا کا وقت نہیں چلو یہاں سے ہانیہ اسے گھوٹتی بھی بولی تم سب کلاس اٹینڈ کرو اسے پہلے کوئی دیکھ لے اسے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا اور تم جانا مت آ رہا ہوں چلو ابراہیم کوئی ضرورت پکواس بند رکھو اپنی ابراہیم گستے سے کہنے لگا جب برحان گستے سے بولا ایبک پر سپون لہجے میں کہتا اٹھ کر جانے لگا جب برحان اس کے مقابل آیا تم یونیورسٹی میں گنڈا گھڑی بھی نہیں کر سکتے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو پرواہ نہیں میں اس کی جان نکال دیتا ایبک اس کی آنکھوں میں آنکھیں گیٹ کے جانے بھڑ گیا ابراہیم اور آبش بھی دونوں اسی کے پیچھے گئے جبکہ عیبک غصے کو کم کرنے کے لیے گہرے گہرے سانس لینے لگا گاڑی رکھتے ابراہیم اترتا غصے سے اندر بھڑ گیا میں دیکھتا ہوں ابراہیم کہتے اس کے پیچھے جانے لگا اہ ایک تو معلومی نہیں چلا عیبک نے اسے مارا کیوں میں نے پہلی بار عیبک کو غصے میں دیکھ ہے کیا مارا تھا ویسے اس میں میں تو فین ہو گئی اب اس مزے سے بولی ابراہیم پلٹ کر اسے گھوٹا چلا گیا میں نے بھی کمی نہیں دیکھا کتنا غصہ بھرا تھا عیبک میں اگر وہاں ہم موجود نہ ہوتے تو جانے کیا ہو جاتا ہانیہ فکر مندی سے بولی ماریا جو قریب آ رہی تھی سنتے ہی رک گئی اسلام علیکم آہستہ سے چلتی ان کے پاس آ کر اسلام کیا والیکم اسلام کیا ہوا کوئی پریشانی ہے برحان بھائی بھی غصے میں لگ رہے تھے ہاں آج ہمارے دوست نے ایک لڑکے کو بہت پیٹا اوف کیا جنون تھا اللہ کی پناہ ہے آپ صدر جاؤ ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی ورنہ ایبک اتنا غصے والا نہیں لگتا خانیا سر کو دبا کی کہتی اندر کی جانب بڑھنے لگی دونوں بحث کرتی بھی جا رہی تھی جبکہ ماریا جہاں تھی وہی رہ گئی برحان اتنا غصہ مت کرو تمہیں بلنن کا پتہ ہے ہر کسی سپنگا لیتا ہے تم اس لڑکے کی سائیڈ مت لو میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا وہ بس ہیرو بن رہا تھا لڑکیوں کے سامنے ابراہیم کہتا ابش کی باتیں سوچنے لگا فین کیونکہ وہ ہے ابش اندر آتے ہوئے بولی دونوں اس کی طرف مت بچہ ہوئے گنڈا کہنا زیادہ بہتر ہے ابراہیم جل کے بولا کیوں ضروری ہے وہ بس برحان اکتم چکھا ابش ابراہیم گاڑی میں بیٹھنے لگا جب نظر ماریا پر پڑی روپ کر اسے دیکھا جو پریشانی میں اپنا ہون کٹ رہی تھی ماریا ابراہیم کی آواز پر ماریا نے چونگ کر اسے دیکھا گہری سانس لیتی اس کے قریب آئی آپ جا رہے ہیں ہا لیکن تمہیں کیا ہو مارا ایک لڑکے کو لیکن پتہ نہیں چلا ابھی تک مارا کیوں فیر جب وہ لڑکا ہوش میں آئے گا تب ہی پتہ چل سکے گا لڑکے کے نام کیا ہے مطلب کس لڑکے کو خلاس ہے لوگ ماریا گھر بڑھاتی بھی بولی ابراہیم آنکھے چھوٹی گٹتہ اسے دیکھنے لگا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں نہیں ایسے ہی ویسے دوست تو نہیں ہے بلن لیکن انسانیت کے ناتے سے بچایا خیر اب میں چلتا ہوں کیوں ڈول ابراہیم پیار سے سر پہ چپت لگاتا چلا گیا اب کیا ہوگا اللہ بلن کو کچھ ہو گیا تو میرا سر پھٹ جائے گا یہ میں نے کیا کر دیا سب سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے میں بہت بری ہوں ماریا بڑھ بڑھ گیٹ سے باہی نکل گئی آپ کہاں جا رہی ہیں گار کی آواز پہ ماریا آنسو پوچھتی پلٹی کہیں نہیں ماریا بھج کہتی دوبارہ گیٹ سے اندر چلی گئی جب کہ گار کندے اچھ گاتا واپس چلا گیا ایبک بیٹا کیا ہوا تمہیں کس سے جھگڑا ہو گیا فریحہ بیگم کو ملازمہ نے ایبک کا بتایا جو آتی اپنے کمرے کی طرف بھڑ گیا تھا آپ کو فرق پڑتا ہے ایبک نے فریحہ بیگم کے میک اور شاید آپ کہیں جا رہی ہیں ایبک سرک ہوتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولا جنہیں بزنس اور پارٹی سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی باشی احمد اسطنبول شہر کے مشہور بزنس مین ہے کام کی وجہ سے گھر کم ہی آتے تھے جس کی وجہ سے ایبک انسان ناراض ہی رہتا تھا یہ نہیں تھا وہ اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تھا بس ان سے خفاہ ہی رہتا تھا جس کی بڑی وجہ ان کا وقت تھا جو کبھی اس دن کے پاس نہیں رہا اس کے دوستی پہنے سمیسٹر سے تھی تہی بات ماریا اس سے کبھی ملاقات کیا بات نہیں ہوئی فریہ بیگم کے جاتی ایبک پیٹ سے اٹھ کر قدم چلتا ڈریسنگ کیبل کے سامنے جا پڑا ہوا ہون کے پاس سجن آنکھوں میں آنسو زخم سے زیادہ تکلیف اپنوں کی تھی کیا ان کے لئے ذرا اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ کچھ وقت اس سے بھی دے سکیں آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتا ڈریسنگ ڈیبل کے سامنے سے ہٹا لیکن پھر آنکھوں کے سامنے دھندلاہ چھا گئی یہاں لڑکا لڑکی نہیں ایک اولاد تھی صرف پھلات جسے اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی ان کی شفقت کی ضرورت تھی ایب اکس سائی ٹیبل سے سلپنگ پیل سپانی کے ساتھ لیٹا بیٹ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ آنکھیں مون گیا اسے فلحاس پون چاہیے تھا جس کے رئے سونا ضروری تھا کھانیا گارڈن میں کھانے کی ٹیبل سیٹ کر رہی تھی آبش نے کینڈل سٹینڈ درمیان میں لاکر رکھا جب نظر ماریا پہ پڑی کہاں کھوئی ویو میں شام سے دیکھ رہی ہوں نہیں میں ٹھیک ہوں ماریا خود کو سنبھالتی ہوئی بولی ٹھیک ہے یقین کر لی ہے ویسے ماریا آج کچھ سپیشل ہے آبش کی نکھیوں سے ہانیا کو دیکھ مسکر آ کر بولی جو سکن کلر کی کیپری پر بلیک ٹاپ پہنے بالوں کو انچا جوڑا بنائے پلیٹس رکھ رہی تھی نہیں کیا کچھ ہے ماریا علچ کی بولی ویسے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اچھا پھر ہانیا تم ہی بتاؤ آج کچھ ہے ہاں آج دنر میں نے اکیلے تیار کیا ہے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کیوں ماریا ٹھیک کہانا ہانیا دونوں کو کہتی مسکرہ کے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی برہان اسے کب سے نظر نہیں آیا تھا یہ بیٹھو ہانیا میں برہان بھائی کو بھی بلا لاتی ہوں آب اس کہتی جانے لگی جب ہانیا نے روکا میں نے پوچھا تھا کہ ہانیا خوش کہتی جب برہان کی آواز پر حیرس سے پھلٹی کھانا بن گیا سنجید کی سے کہتا وہ ہانیا کو اگنور کرتا بیٹھا جی بلکل آج ہانیا نے سب خود بنایا ہے آب اس چہہکت کہتی ساتھ ہی بیٹھ گئی جب کہ ہانیا اسے کھانا کھاتے دیکھتی رہی ہانیا پھر بیٹھے مجھے بھوک نہیں ہانیا ضب کرتی کہہ کہ تیزی سے اندر کی طرف بھڑ گئی جب کہ برہان ہاتھ کی پشت سے بار بار آنسو پوچ تی جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے بتمیز کل خود کہا تھا اور اب کیسے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور میں بے وقوب سب ان کی پسند کا بنایا پر نہیں احساس ہی نہیں ہانیا خود کلامی کرنے لگی جب کوئی کمرے میں آیا ہانیا جلدی سے چہرہ ساف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی پر جیسی سر اٹھا کر دیکھا پہلے تو شدید حیران ہوئی پھر حیرت کی جگہ غصے نے لی تو تیزی سے برہان کے مقابل جا کھڑی ہوئی آپ کیوں آئے ہیں ہانیا روندی آواز میں بولی تو آنسو بے تیار گالوں پہ بہ نکلے برہان کچھ کہے بغیر ایک قدم آگے بڑھتا ہاتھ پڑھا کے آنسو پوچھ لگا سوری میں غصے میں تھا کیوں ہانیا اس کا ہاتھ جھٹک تی پیچھے ہٹی آنسو پھر بہ نکلے ہانیا کو بہت برا لگا تھے اسے رگا برہان نے بہت گھٹیا مزار کیا تھا اس کے ساتھ پتہ نہیں ہانیا پر مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی انجان لڑکا تم سے بات کرتا ہے تم نے اس کے بازوں کو چھوا مجھے بلکل پسند نہیں آیا برہان نظریں چکا کہ بولا اسے خود سمجھ نہیں آرہ تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے خانیا کو اس کی بات سنتے غصہ آنے لگا وہ کوئی انجان نہیں دوست ہے میرا بھائی ہے وہ خانیا تب کر دھورتے وے بولی سوری شام سے میں کچن میں اکیلے دنر کی تیاریاں کرتی رہی سوری مجھے بہت برا محسوس ہوا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا سوری خاموش جہیں بار بار معافی مت مانگے خانیا دونوں ہاتھوں سے گال رگڑتے وے بولی سوری مطلب سوری برہان اس کی بھوری کو دیکھ کر سٹ پٹا گیا سمجھ گئی خانیا ہلکی سے مسکراہت سے بولی برہان کو ہنسی آگئی اچھا چلو ٹینن کرتے ہیں برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ نے کر تو لیا خانیا مو بنا کر بولی تھوڑا صحیح چکھتا تھا ویسے بہت لا جواب کھانا بناتی ہو چلو پیٹ بھر کر کھانا ہے مجھے برہان کہتا گارڈن کے جانے بھڑ گیا جبکہ سن خراب ہو گئی مجھے دوت سے بات کر نہیں ہے آج کالج نہیں گئی تھی اس لیے ماریا جھوٹ کہتی سے دیکھنے لگی کوئی بات نہیں میرے کمرے میں ہی ہے ہانیا مسکرا کے بولی تینک ہانیا بہت اچھی ہے ماریا گلے لگ کر گال چھمتی کمرے کی طرف بڑھ گئی کمرے میں اندھیرہ تھا اسی کی وجہ سے کھنکی بڑھ گئی تھی ایبک ابھی تک گہری نین میں تھا جب سائی ٹیبل پہ رکھا موبائل دور شور سے بچ کے بند ہو گیا کچھ دیر بعد دوبارہ بجا ایبک قسمس آ کر کرور بدل چکا تھا دوسری طرف ماریا ہون چباتی ہلکے ہلکے کام گئی تھی بار بار پلٹ کر بند دروازے کو دیکھتی بیز ایبک کال اٹھائیں ماریا جنجلا کر بڑھ بڑھانے لگی جب ایبک کی نین میں ڈوبی دھینی آواز کانوں میں پڑی ایک لمحے کیلئے اس کا دل زور سے دھڑتا ہیلو ہلو کون ہے ایبک نے آنکھیں مسلطے موبائل کان سے ہٹا کر سرین کو دیکھا جہاں ہانیا لکھا آرہا تھا لمبی سانس لیتا سائیڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے اٹھ بیٹھا ہلو ہانیا ہلو میں ماریا تم لیکن یہ تو ہانیا کا نمبر ہے ایبک خیران ہوتا ہلج کے پوچھنے لگا دوائی کا اثر ابھی تک تھا جانتی ہوں آپ نے میری سم جو توڑ دی اور ویسے بھی آپ کا نمبر نہیں ہے میرے پاس ماریا خفکی سے بولی اف ٹھیک ہے میں نہیں لازوں گا اور کچھ ایبک سر ٹکاتے بیزاریت سے بولا جی آپ نے بندن کو کیوں مارا اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کو جی اپنی بکواس بند رکھو سمجھی اور ایک اور باز زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہاری وجہ سے لڑائی نہیں کی اور ہاں اسے کیوں مارا کس لیے مارا آگے میرے ساتھ کیا ہو کرو تم سمجھی ایبک سب کا گصہ اس پر نکال رہا تھا دوسری دور ماریا کی سکنے کی آواز سنتا ایک دم چھپ ہوا ماریا ہون ستی سے بن کر اس کی ڈان سن رہی تھی ماریا ماریا میری بات سنو ایبک نے جلدی سے کہاں سے موبائل ہٹا کر دیکھا ہانیہ کے نمبر سے میسیج آ گیا اب بہت برے ہیں کال کرنے کی ضرورت نہیں میں موبائل ہانیہ کو دے رہی ہوں خدا افس میسیج پڑتے ہی ایبک نے ہونٹ مینچ لیے صحیح کہہ رہی ہوں بہت برا برا تب میرے ماں باب مجھے اپنا قیمتی وقت مجھ جیسے برے شخص پہ برباد نہیں کرتے میں بہت برا ہوں اور برا ہی رہوں گا ماری آئیت بڑ بڑاتے سرکھ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اٹھتا ہے بک ہر چیز زمین بوس کرنے لگا جب تھگ گیا تو بھائی کی چابیر موبائل اٹھاتا گھر سے نکل گیا برہان ہانیہ کے سامنے بیٹھا اسے کھاتے دیکھ رہا تھا اچانک ہانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہانیہ کے دیکھتے برہان نے نظر جھکا لی کیسا بنا ہے بہت ہی لزیز برہان مسکراتے بھی بولا شکریہ ایک بات کہو ایب کتنا بس مجھے کچھ نہیں سننا دیکھا نہیں تا کس طرح مار رہا تھا اسے برہان اس کی بات کٹ کے بولا بہت تو ضرور کوئی بہت غلط بات ہوئی ہوگی ورنہ بہت اچھا ہے برہان پانی پی رہا تھا جب ہانیہ کی بات سن کر اسے خستہ لگ گیا آپ اب ٹھیک ہے ہانیہ کھڑی ہوتی اس کے قریب آکر پیٹ سو لانے لگی میں ٹھیک ہن کھا لی تھانکس اتنا اچھا دنر کے لیے برہان سیدھا ہوتا گلا کھنکار کے بولا چلیں اب سب سمٹوائیں ہانیہ سب اکٹھے کٹھتے بے بولی اوکے میڈم برہان اس کی ناگ رواتے بے مسکرہ کے بولا ابراہیم اپنے ڈپارٹمنٹ سے آتا ابش کو بینچ پر بیٹھا دے کسی کی طرف آ گیا اہم اہم کیا کر رہی ہو لڑکی ہانیہ کا انتظار ابش نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا یہ تم دونوں الگ لگ کیوں گھومتی رہتی ہو اے ایوی ابش کندے اچھکاتی بھی بولی یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا میرے پاس اور جواب نہیں ہے ابش کہتی دوبارہ موبائل کی جانے متوجہ ہوئی ابراہیم کھڑا اسے دیکھنے لگا مجھے دیکھنا بند کروگے نہیں ابراہیم کہتے ہی اپنا بیگ بنچ پر رکھتا اس کے برابر بیٹھا ابش نے بیگ کے ساتھ پڑی بوک اٹھا کر اس کے سلپ زور سے مار دی ہا ہا آیا مزہ ابش ہنستے میں بولی جو یکتم سنجیدہ ہو گیا تھا ابش کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا ابش نے جلدی سپنی ہنسی پر کابو پایا لگتا زور سے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے ابراہیم دبی آواز میں گھسے سے بولتے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی ابش اپنا ہون چباتی سر جھکا گی اسے بلکل انداتا نہیں تھا ابراہیم کو گھسا آ جائے گا ابراہیم سو ابش شرمندہ ہوتی بولے لگی جب زور سے اس کے سر پہ بک پڑی آوچ آبش نے جیسے سر پکڑ کے سامنے دیکھا ابراہیم کھڑا ہنسی دباتا آئی بروز کھا رہا تھا ڈرامے باز ہا 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 اب آیا نہ مزا ابراہیم کینکہ لگاتے دوبارہ مارتے پارکنگ لڈ کی جانے بھاگا آبش آگ بھولا ہوتی اس کے ہی پیچھے بھاگی تم یہاں ہو میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی خانیہ آبک کو دیکھتی لیبری میں اس کے سامنے والی کچھتی پر بیٹھی خانیہ کی آواز پر آبک نے نورس پر کلم چلاتا رہا خانیہ کو جب جواب نہ ملا تو اسے دیکھ رہی آبک کیا تم سن رہے ہو خانیہ بعد میں بات کرتے ہیں مجھے کام ہے آبک نے لکھتے ہوئے مسروف سے انداز نے کہا یہ تم بعد میں بھی کر سکتے ہو ابھی چلو خانیہ کہتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی آبک نے سر اٹھا کر حیرت پر دیکھا کہا جانا ہے وہ ہسپتاز بلنن کو ہوش آ گیا ہے ہم چاہتے ہیں تمہیں اس سے معافی مانگی چاہیے خانیہ انگلی مروڑتی ہوئی بولی ایبک جھٹکے سے کھڑا ہوتا تیزی سے لائبریڈی سے نکل گیا خانیہ ہر بڑاتی اس کے پیچھے گئی خانیہ نے اس کے صدیق پہنچ دونوں ہاتھوں سے اس کی جیکٹ پکڑ کر روکا ایبک اس سے پلٹا کیا مسئلہ ہے خانیہ کا بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول گیا لمبی لمبی سانس لیتی پہلے خود کو پرسپون کیا جبکہ ایبک اسے تھڑا گھو رہا تھا ہمارا مطلب میں آبیش اور ابراہیم ایک ہاں کیوں نہیں جاؤ پھر تمہیں فانس ہو جائے گی اس کے بعد تمہاری فیملی کا کیا ہوگا ایک ہی بیٹے ہو بیچارے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا تمہارے لیے ہانیا اس کے جواب پر تپ تر بولی کاش سوچتے ایبک پھون بینج دے وے بولا تمہیں لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں سوچتے ہاں نہیں سوچتے تو تم آج یہاں نہیں ہوتے بی دھانیا یہ سب بکواست ہے وہ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کا بیٹا ہوں جانتی ہو کیسا لگتا ہے جب اتنے بڑے خالی سے گھر میں جاؤں وہاں ملازموں کے علاوہ کوئی نہ ہو میری امی نہ ابو مرے ہوئے کہ تو چلو صبر کبھی نہ کبھی مل جاتا ہے پر ان کا کیا جو زندہ ہونے کے باوجود میرے ہی پاس نہیں آہ خیر تم نہیں سمجھ سکتی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا مجھے ان کی ضرورت ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ میں چلتا ہوں اس سے پہلے اس کا ضب توٹ تیج اسے کہتے چلا گیا خانی ابھی تک وہیں دیکھ رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا کالج کی چھٹی ہو چکی تھی ماریا اپنی دوست کے ساتھ گیٹ تک کہی جب اسے یاد آیا اسے کالج بس میں جانا تھا اچھا ماریا میرا ڈرائیور آ گیا ٹھیک ہے بھائی کیسے تمہارے ابو نہیں آئے لینے نہیں وہ یہاں نہیں ہے میں اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی جب بلنن کا دوست اس کے قریب آیا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ماریا کے ماتے پر ناغواری سے بل پڑھ گئے اسے بلنن کا یہ دوست اچھا نہیں لگتا تھا نیحان دونوں کو دیکھ کر ماریا سے بائی کٹی چلے گئی کیا بات کہنی ہے بلنن ہسپتال میں ہے وہ تم سے ملنا چاہتا ہے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ایبک کی آواز پر یہ تو کمال ہو گیا برنی دونوں کو دیکھتا شیطانی سے بولا ماریا ابھی تک ایبک کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جب کسی کے سی چی تھی آواز پر ہوش میں آئی زمین پر گرے برنی کو دیکھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہ رہا تھا چلو ایبک ماریا کا بازو سکتی سے پکڑتا اپنی بائک کے پاس آیا میں چلی جاؤں گی تم سے پوچھا میں نے ایبک بائک پر بیٹ اسے گھونے لگا میں نہیں جاؤں گی اس جلال جیسی بائک پر ماریا ماتھے پر بڑھ دالتی پیچھے ہوتی بھی بولی ہا ہا ہاتھ تمہیں میں لے کر جا بھی نہیں رہا میں سن دینے آیا تھا تمہ میں نے توڑی تھی اس لیے یہ پکڑو ماریا کا چہرہ سرخ پھو گیا شرمندگی سے کیوں بولا اس کے سامنے وہ کون سا بیٹھنے کو کہہ رہا تھا ہلو کہاں پھو گئے یہ پکڑو اور ہاں بلنن اور اس کے دوستوں سے بات کرتی نظر نہ آنا ورنا اچھا نہیں ہوگا ایبک اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ہتیلی پہ سم رکھتا بول کے جانے لگا پھر رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو ہاتھ کو گھو رہی تھی ماریا ماریا خوش میں آجو لڑکی ایبک نے اس کے آگے چھٹی بجائی مجھے نہیں چاہیے آپ یہ فضول سیم ورنا میں بلنن سے ملوں گی صبح ڈانٹا اتنا آپ کیوں آئے ہیں ماریا سن ٹھینکتی کہتی بس میں جا کے بیٹھ گئی آہ خود تو جیسے پھول برس آکر گئی ہے مجھ پہ ایبک گہری سانس لیتا جھک کر سیم اٹھا کے جیب میں رکھ ہوا چلا گیا ریعت کا پہر تھا ہسپتال کی کمرے میں بیٹ پہ زخمی حالت نے لیتا اپنے باگ کو غصے سے تہلتا دیکھ رہا تھا ابو میں اپنے طریقے بھار میں گیا تمہارا طریقہ تم صرف میری دولت کو اپنی عیاشوں میں اڑاتے پھٹتے ہو میں ہزار بار سمجھا چکا ہوں تمہیں اپنے اس غصے اور زبان کو قابو میں رکھا تھا بس کہہ رہے بخت وہ زخمی ہے الڈا آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں عشق بیگم بلنن کے سر پہ پیار سے ہاتھ پیٹی بھی بولی آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہارے لاد پیار کی وجہ سے ہے بخت صاحب سلکتے لہجہ میں اپنی بیوی کو بھوٹتے پہ بولے ہاں تو اس میں کیا غلط ہے میرا ایک لوتا بیٹا ہے میں اگر نہیں اٹھاؤں گی تو کون اٹھائے گا ہم خوب کہا لیکن میں اس کی ہر جائز نجائز بات نہیں مان سکتا دیکھو آج کس حالت میں پڑا ہے میرے بیٹے کی غلطی نہیں ہے میں جانتی اس لئے اسے بلیم کرنا بند کر دیں پلیس چھپ ہو جائیں آپ دونوں میری وجہ سے ایک گزرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جائیں یہاں سے مجھے اکیلہ چھوڑ دیں بلن چیس کے کہتے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکتا آنکھیں مون گیا دیکھ لیا اپنے لادلے بیٹے کو بفت صاحب کنسی ہم اس پرہاٹ کے ساتھ کہتے باہر نکل گئے آہ اوکی سی یو رات میں آنگی باقی جو کرنا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اشک بیگم اس کے کندے کو تھپ 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 آنگی امی میرے ساتھ ہیں لب یو لب یو ٹو دارلی اشک بیگم اس کرا کے کہتے ہم سے نکل گئی ماریا سیڑیاں اتر کی نیچے آئی ماریا 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 کو دیکھتی ہانیا لینے گئی ہوئی تھی بلکل نہیں آبش کو دھوپ میں بیٹھنا تھا اس لے باہر تھی اب سوال جو آپ ختم کرو مجھے ابھی یونیورسٹی کا کام بھی کرنا ہے ہانیا میسیز آستے سے جوس کا گلاس لیتی بھی بتا رہی تھی ماریا مسکراتی اس کے سامنے نیچے بیٹھ کے اپنے بال پھولیں لگی آپ پہلے آرام سے جوس پی لیں میسیز آستے گلاس مجھ بھی لاد آبش اندر آتی بھی بولی ایک بہت ہی خوشی کی خبر سنانی ہے مجھے آبش پھر آپ کو بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہئیے ماریا بالوں میں ہاتھ چلاتی مسکرات بولی ٹھیک ہے پھر سنو ابھی میری ابو سے بات ہوئی ہے وہ لوگ تین دن بعد آرہے ہیں آبش بتا کر دونوں کو دیکھنے لگی دونوں نے سنتے ہی ایک دوسرے کو دیکھا کیا ہوا خوشی نہیں ہوئی یقینا ہوئی ہے لیکن ہمیں صبح ہی پتا چل چکا ہے خانیا مجھے لگا تمہیں بھی پتا ہوگا تب ہی ذکر نہیں کیا جو بھی ہے ہانیہ تمہیں ایک بار کہنا چاہیے گا تمہاری وجہ سے پکنک بھی کینسل کر دیا تھا اوف مجھے افسوس رہے گا تمہاری بات مان کر اب امی بھی تمہاری تین آخری وقت میں منع کرتی رہیں گی کتنا دل تھا میرا ہا ہا آبش باجی اتنا دمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں دو تین پالش پرنڈز کے ساتھ جا رہی ہوں یہ سلکو سی روز بیچ آپ پی چل سکتی ہے کیوں ہانیہ آپ بھی ماریا ہنس کر دونوں کو باری باری مخاطب کر کے بھولی تم نے پہلے ایسا کچھ نہیں بتایا مجھے یس ہانیہ بتا تو دیا اس میں میں ضرور چلوں گی ہانیہ آپ بھی آج ہی پروگرام بنا ہے اجازت لی ابو سے ہانیہ نے اس کے سر میں آہستہ آنگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا جبکہ آپ ہانیہ کو گھور رہی تھی جی لے چکی ہوں کتنا مزہ آنے والا ہے آبش کھڑی ہوتی پنجو پر گول گول بھومتی بول رہی تھی ٹھیک ہے پھر میں بھی چلوں گی ہم سب گرلز ہانیہ نے مسکرات کی اپنی رضا مندی دی مجھے پتہ تھا تم میرے بنا رہ ہی نہیں سکتی تھی برہان سر میں انگلیاں چلاتے وے بولا ماریہ اور آبش ہسنے لگی جبکہ ہانیہ دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر رہ گئی ماریہ کے اٹھتے ہی برہان کھزک کر ماریہ کی جگہ پر آیا میں آتی ہوں ماریہ کہتی سیڑھی چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بھڑ گئی ہانیہ برہان کے سن میں تیل ڈال کے ہلکے ہلکے مالش کرنے لگی برہان آنکھیں بند کرتا اس کے نرموں نازک ہاتھوں کی نرمہ ہٹوں میں ستوس کر رہا تھا سپون مل رہا ہے لیکن زیادہ پتہ نہیں چل رہا جیسے ہاتھ نہیں روئی کا گولا ہو برہان آنکھیں موندے ہی مزے سے بولا آبش موبائل پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے رکھتی بھی ہنستی ہانیہ آبش کے ہنستے پر تپ گئی دونوں ہاتھوں سے زور زور سے ہاتھ سلانے لگی برہان کی ساری مدھوشی یک تم مرن چھوئی کیا کہ رہی ہو اتنی خودی تو کہہ رہے تھے ہاتھ پتا نہیں چل رہا ہانیہ معصوم شکل بنا کر بولی وہ میں تعریف کر رہا تھا خیر شکریہ برہان کہتے ہوئے اٹھا پیار سے اس کے ناک دباتا کمرے کی جانے بھڑ گیا جبکہ ہانیہ ناک تو چھوٹی بھی مسکر آزی ماریا ایسے موسم میں وہ ہمیشہ اسی جرہ واک کر نہ پسند کر تھی مگر کبھی نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا دوپہ تین بجے کا وقت تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو چکی ہو ماریا چھتے چھتے اردگر دیکھ رہی تھی جہاں بڑے بڑے گھر اور ہر طرف سر سب گرین درخت جو اندھیرے میں ڈھوپ رہے تھے اچانک ماریا رکھتی گھر کی جانے پلٹ گئی اچانک بازل زور سے گھڑے ماریا چیف مارٹی بھاگ لگی جب کسی سے زور سے ٹکرائی اندھی و نظر ماریا گرتے گرتے بچی پر جیسے گستے سے کہتی سر اٹھا کر دیکھا تو گھبر آگئی دو لڑکے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے تم خود ہی ٹکرائی ہو سویٹ آٹ شٹ اپ ہٹو راستے سے آہ میں تو ڈڈ گیا لڑکے نے ڈڈنے کی ایکٹنگ کی جس پر دونوں کے انہیں ساتھ کہکا لگایا ماریا نے اپنے آس پاس دیکھا تو گھبر آگئی واقعی اس وقت انفیروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا سمجھ نہیں آرہا ہٹو ماریا خود کو مضبوط ظاہر کرتی سے دھکا دیکھ سائیڈ سے بھاگنے لگی تیری اتنی جورت مجھے دھکا مارے گی لڑکی اس سے بازو سے پکڑ کر اس کا جبرا سختی سے پکڑا او بھائی چھوڑو لڑکی ہے لڑکی ہے تو کچھ بھی کہے گی لڑکی نے کہتے اسے چھوڑا جانور انسان تمیز نہیں ہے ہاتھ کیسے لگایا گھٹیا انسان ماریا نے آگ وہ گولا ہوتی اسی لڑکے کے گال پر کھینچ کے تھپڑ مارا تیری کسپر نہیں کر چل گھر اب ہٹ تو اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا ماریا ڈر سے کام نے لگی جلدی سے بھاگ نہیں لگی تھی جب کسی نے بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا آہ پلیس چھوڑ دو ابراہیم کہاں رہ گئے آہ پلیس چھوڑ دو ماریا خراف تیری جیسے ہی پڑی وہیں ساف رہ گئی آپ یہاں کہاں بھاگ رہی ہو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ماریا شدید حیرت سے بولی جب دونوں لڑکے بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے یہ میری بات کا جواب نہیں ہے خیر ایک منٹ چکو آبش کہتے ہی ان دونوں لڑکوں کے سامنے جا تھڑی ہوئی تم جانتے ہو ہم کس کی بیٹیاں ہیں آبش سنجید کی سے کہتی دونوں سے پوچھنے لگی نہیں اور نہ ہی جاننا ہے پاسپر نے گصے سے اسے گھوٹے ہوئے کہا جب کے دوسرا لڑکیا جس کا نام بہروس تھوڑا سفر آگیا پاسپر مت کرو کہیں کسی کلس والی کی بیٹیاں ہوئی تو ہم فنس چائیں گے دیکھیں ہم کچھ نہیں کرے چلو کسپر چپ رو تم سمجھے ڈھرپو انسان اور لڑکی کون ہو ہاں ہم واقع نہیں جانتے ہم کس کی بیٹیاں ہیں چلو ٹھیک ہے اب ہی کال کر بلاتی ہوں پتہ چاہ جائے گا خود آبش نے کہہ کر موبائل نکالا ماریا یوں ہی تھامو شھڑی سب دیکھ رہی تھی مجھ جانے کی کوشش مک کرو اس لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اے بہت ہو گیا نکلو یہاں ماریا کی جانے بڑھا آبش مو کھولے اپنے بازو کو دیکھ نکلو بچاو 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 یہ میری بہن کو نیپ پہ رہے ہیں بچاو بچاو آبش جور جور سے چیت نکلو ساتھ ایک گھر چمر کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تھی دونوں ایک دم گھ را کر پیچھے ہٹے آبش ابھی تک چیت رہی تھی جب کوئی قریب آکر رکھا پاس پر بھاگ ایبک بائک سے اترا جب تک دونوں تیزی سے بھاگ نکلے ماریا ایبک کو دیکھ دیکھ کون تھے وہ ایبک دونوں کو دیکھ کر بولا انجوائے پر جانے کہاں دونوں شیطان نازل ہو گئے تھے آبش مزے سے پولی ہا 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 تم کبھی سیدھا جواب مت دینا ایبک ہستے بے بولا ماریا جل ہی گئی اگر وہ ایسا جواب دیتی تو ضرور گسے میں تجھ کہتے ہوں ماریا سوچتی نانک چڑھا کر تیزی سے گھر کی جانے بڑھنے لگی ماریا رکھو کہاں جا رہی ہو ماریا نے پلٹ کر اسے جواب دے کر ایبک کو دے کر مو بنایا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اف چلتے ہیں ابھی ایسے ایبک ماریا نے اس لڑکے پر ہاتھ پھایا احقاش میری یہ حسین آنکھیں اس منزل کو دیکھ رہا تھا جن نظر جکائے اپنے ہاتھوں کے اونیا مروڑ رہی تھی آبی شاپی بس کریں میں جا رہی ہوں ماریا چھٹی بھی پلٹنے لگی جب ابراہیم کو گاڑی سے اترتے دیکھ رکھ گئی یہ کون سا ایڈ ونچر ہے اتنی تیس بارش میں سڑک پر کھڑی ہو ابراہیم قریب آتے بولا جب نظر ایبک پر پڑی ایبک تم یہاں ہاں میں بھی دونوں کو یہاں دیکھ کر رکھا تھا خیر چلتا ہوں یہی نہیں جا رہے تم چلو ہمارے ساتھ کھر تک آبیش اچانک بولی ابراہیم نے ہونٹ پیچ لیے کسی بحث نہیں مجھے تمہاری ہیوی بائک پر بیٹ چلو نا آبیش نے ایبک بازو پکڑ کر کھینچ ابراہیم دونوں کو دیکھ کر خاک ہو گیا جبکہ ماریا ایبک کو بھو رہی تھی اچھا چلو ابراہیم ہم ساتھ ہی ہیں ایبک اسے کہتا ایک نظر ماریا کو دیکھ بائک پر بیٹھا چلیں ابراہیم بھائی ماریا کہتی تیزی سے پاز سے گزرتی گاڑی میں دھپ سے جا کر بیٹھ مجھے کیا ابراہیم آبش کو گھورتا ڈرائلنگ سی پر بیٹھا زن سے گاڑی لے گیا اسلام علیکم اسلام برہان سب ٹھیک ہیں گر پہ آپ نو صاحب نے تھا اوہ زبردست پھر انجوائے کرو اوکے ابو اور سب کو سلام کہیے گا ضرور اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ آپ نو اس طہم سورا کے بولے اللہ حافظ ابو برانی کہتی موبائل جیب میں رکھتا خانیہ تم آسکتی ہو برانی نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں حانیہ پکوڑوں سے بھری پکڑے کھڑی تھی کیسے معلوم ہوا میں یہاں ہوں حانیہ کہتی بھی ٹیبل پر پکڑ ٹکھتی بھی بولی میجک سے ہا 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 پھر مجھے بھی میجک سیکھ لینا چاہیے خانیہ کی بات سنتے برحان اس کے مقابل آیا اس میجک کو سیکھنے کے لیے تمہاری ناک اور کان کا حساس ہونا لازمی ہے میجک سے ناک اور کان کا کیا تعلق ہانیہ احران ہوتی بھی بولی وہ اس لیے سویٹ ہارٹ کیونکہ مجھے تمہارے کدموں کی آہٹ اور گرم گرم پکوڑوں کی خوش کو سے معلوم ہوا کہ تم ہو برہان شرارت سے کہتا اس کی ناک دبا کے بیٹھنے لگا جب گاڑی اور ہیوی بائک کی آواز سنتے ہی پیرونی گیٹ کی طرف دیکھا یہ تو ایبک ہے ہانیہ کہتی بھی پلیٹ اٹھا کر نیچے جانے لگی ہانیہ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں برہان کہتا اس کے ساتھ چل دیا برہان اور ہانیہ دونوں دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوتے سب کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے اسلام علیکم خوش شام دی ربردست آپ سب ساتھ تھے ہانیہ ابراہیم اور ایبوک پر دیکھتی بھی بولی والیکم اسلام ہاں ٹیبل پر کلاس رکھ رہی تھی اوکی ابھی لائی مجھے اب چلنا چاہیے ایبوک گرہان کو دیکھ کر بولا ہی جیسی تمہاری مرزی گرہان نے کندے اچھ گرہان بھائی ایبوک نے ہماری چاند بچائی ورنہ شاید ہم یہا نہ ہوتی آبیش اکنیگ کرتے بولی ایبوک نے گھورا جبکہ ماری ایبوک کو دیکھ رہی تھی جو آبیش کو دیکھ رہا تھا کیا مطلب کہاں تھے تم دونوں خانیا گھبراتی بھی پوچھنے لگی میں نہیں یہ تھی دو لڑکے اتنی وطمیزی کر رہے تھے ماری سے اس نے ایک کو مارا بھی اور اس خبیس انسان نے اتنی زور سے میرا بازو پکڑا مجھے تو لگا تھا میرا نازف بازو ٹوٹ گیا آبش کی بات سنتے ابراہی نے اسے دیکھا جو اپنے بازو کو دبا رہی تھی ماری تمہیں منع کیا تھا ایسے موصل میں جانے سے بار میں بھی جا سکتی تھی اگر آگے سے وہ ہاتھ اٹھا رہتا پھر ہانیا گھوٹتے وے اسے ڈانڈنے لگی تب خاموش کھڑے ماری کو دیکھ رہے تھے جو سر جھکائے کھڑی تھی میری گلتی نہیں تھی ہانیا پی وہ خود میرا راستہ روک رہے تھے میں نے کہا مجھے جانے دو تو ماری کو پکڑنے آگے بڑھ رہا تھا ماری کہتی تیزی سے دوٹی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی آبش ہانیا میں اس وقت نہیں تھی میں دیکھتی ہانیا کہتی بھی چلے گئی میں بھی آتی ہوں آبش ہانیا کے پیچھے گئی شکریہ ایبت رہان کے آواز خاموش میں ہندی شکریہ کی ضرورت نہیں اچھا مجھے اب جانا چاہیے ایبت گیلے بالوں کو ہاتھ سے سٹ کرتا جانے لگا جب رہان نے دوبارہ روکا ہمارے ساتھ ایک کف کافی ہو جائے کیا کیا جب تک بارش پہ رک جائے گی رہان کی بات پر دونوں نے اسے حیرت سے دیکھ ساتھ جھٹکے بھی لگ رہے تھے حرحان جو اب کو دیکھ جاتا تھا آج کافی کی دعوت دے رہا ہے ایبت ایک نگر سیڑھیوں سے نیچے اتر تھی ماریہ کو دیکھ سندے اچھ کر بولا حرحان نے مسکرہ کے حانیہ کو دیکھا جو ماریہ کا لیے دوبارہ نیچے آگئی تھی ایسے کیوں دیکھ رہے ہوں میں دیکھ نہیں رہا میں سوچ رہا ہوں تو اب ستنا چھٹے اور اب یہ سب کیسے ابراہیم علچ کے بولا اس نے میری بہنوں کی افاظت کی ہے اور ویسے بھی میں اتنا برا بھی نہیں ہوں برحان اس کے کندے کو سپ سپ سوپے پر بیٹھ گیا ابت تم نے ابھی تک بتایا نہیں بلن کو کیوں مارا تھا تم نے ابراہیم اسے دیکھ تے بولا ماریا نے گھبراتے ہوئے ابت کو دیکھا جو اتمنان سے پیچھا اسے ہی دیکھ رہا تھا میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن پھر ابراہیم ہم کوئی اور بات پکر سکتے ہیں برحان اسے ٹوکتے ہوئے بولا بلکل بہت کچھ ہے بولنے کے لیے جیسا کہ آبیش کو جو ہوتے ہوئے بولی خانیا اور ماریا دونوں نے گھورا لیکن وہ آبیش ہی کیا تو سمجھے اور کون جا رہا ہے برحان نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر گھوشتے لگا ہم لڑکیاں اور کون آبیش بولی اٹھ کر برحان کے ساتھ بیٹھی اللہ پوچھے آبیش تمہیں ہانیا وڑوڑا کر رہ گئے تم لڑکیاں وہ بھی اکیلی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں برحان ابراہیم اچانک بولا کیوں ضرورت نہیں ہے ہم اجازت لے چکے ہیں اور تم فری مت ہو آبیش کس بات کس طرح بات کر رہی ہو برحان نے اچانک توکا اچھا سوری لیکن ہم جا رہی ہیں یہ بتا رہی تھی میں ایسے اجازت نہیں مانگ رہی اوکے اوکے مان لیا برحان میں میں زیادہ دید نہیں رہ جکتا ابراہی مسکراتے وے بولا سچ کہہ رہے ہو نا ہاں بلکل سچ میں بھی چلتا ہوں کافی کے لئے شکریہ ایبت بھی سوکے سے اٹھا بولا باریا نے اسے دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا تمہارا بھی بہت شکریہ امید ہے ہم مچے دوست بن سکتے ہیں برحان مسکراتے وے اس کے مقابل کھڑا ہوا یقینا ایبت نے مسکراتے وے مسافیہ کیا واہ یہ تو جادو ہو گیا دیکھا آنیا میرا اکمال آپ بھی شانیہ کے کان کے قریب ہو کر بولی ہم یہ تو ہے ابراہیم بھائی کچھ دیر رک جاتے ماریہ ابراہیم کے پاس آتے ہوئے بولی انشاءاللہ پھر آوں گا بھی چلتا ہو کہ ابراہیم تھوڑا جھک کر اسے دیکھتا مسکرا کے بولا ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ماریہ کہہ کر ایبت کو نظرانداز کٹ کے اپنے کمرے کی جانے بھڑ گئی ماریہ جیسے کمرے میں آئی جلدی سے آگے بڑھ کر کھرکی کھولتی نیچے دیکھنے لگی ایبت پرحان اور ابراہیم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں ابراہیم کے ساتھ پرحان بھی گاڑی میں بیٹھا شاید وہ بھی جا رہا تھا ماریہ نے دیکھا آبیش ہانیا بھی وہی تھی آبیش کو کچھ کہہ کر اپنی ہیوک بائک پہ بیٹھا جب اچانک ایبک نے نظر اٹھا کر کرکی کی طرف دیکھا ماریہ اس کے دیکھنے پر بھی اسی طرح کھڑی رہی ایبک سر چھٹکتا بائک سٹارٹ کرتا گاڑی کے گیٹ سے نکلنے کے بعد خود بھی چلا گیا ماریہ کہری سانس دیتی ہماری کی طرف بڑی پھر کپڑے لے بات رون میں گھوس گئی بران کہوہ ہانیہ کھانے کے بعد گارڈن میں آتی ہوئی اسے کہوہ دیتی بولی شکریہ بران نے مسکرات کہا جس پر ہانیہ مسکرات اپنا کپ تھامے اس کے تاتھ کھڑی ہوئی ہانیہ نے نظروں کا زاویہ بدل لیا بران مسکرانے لگا وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اسے بہت گوڑ سے دیکھ رہی تھی دونوں کافی دیر یوں ہی خاموش کھڑے کیوا پیتے رہے ہانیہ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بات کرے میں اندر جا رہی ہوں سردی بھڑ رہی ہے ہانیہ کہہ جانے لگی جب برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا سوری ہانیہ کے پلٹ کر دیکھنے پر برہان نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا کوئی بات نہیں کیا ہوا ہانیہ لڑکو کان کے پیشے اڈیس ٹی وی پوچھنے لگی برہان نے کب وہیں رکھی ٹیبل پہ پھر کچھ کہے بنا اپنی جیکٹ بتا کر اس کی طرف بڑھائی کچھ دیس چہل قدمی کر لینی چاہیے کیا خیال ہے اچھا خیال ہے شکریہ لیکن میں اندر سے اپنی جیکٹ لے آتی ہانیہ ہچ کچھ چاہتے وے بولی میری برائی نہیں میں آپ کی وجہ سے کہ رہی تھی نہیں میں ٹھیک ہوں برہان مسکرہ کے بولا ہانیہ نے اسے جیکٹ لے کر پہنی جو اسے گھٹنوں سے بھی لمڈی اور کھلی آئی خا خا کیوٹ لگ رہی ہو کبھی ہنسرے ہیں ہانیہ مو بنا کر بولی نہیں سچ میں بہت چلو اکس ہانیہ مسکراتی بولی جو اسے کہہ نظر سے دیکھ رہا تھا اگلے دن برہان کلاس کی گھانے بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے آتی اپرائی نے اسے آواز دیکھ روکا کیا بات ہے کچھ نہیں لیکن لشا نہیں آئی آج پر نظر بھی نہیں آرہی مجھے کیا پتہ اس برہان صدیب کی سے بولا کیوں نہیں پتہ اپرائی آنکھ کے پھلا کے بولا جیسے نا پتہ ہونے پر بہت بڑا گناہ کر دیا ہو اور کیوں پتہ ہونا چاہیے بیسے تمہیں اتنی یاد آرہی ہے تو کال کر لو برہان چڑھ کر اسے بولا آئیڈیا برا رو تو ایسے رہو جیسے گل فرینڈ چھین لی ہو مرحان میرے بھائی ایک بات یاد رکھ نہ گل فرینڈ کا بھی ہو میری دیان ہی چکر چلاتی ہے اس لیے اگر اسے کچھ ہوا تو سب ختم سمجھو ابراہیم اس کے کندے پر بازو پھلاتے وے سمجھاتے وے جانے کے لیے پیچھے پڑ جائے گی اور میں نہیں چاہتا ایسا ہو برہان اے کی سانس میں جلدی سے کہہ کر بھاگا اب رکھ ابراہیم برہان ایسے کم بھاگ گیا لیشہ ناک چڑھاتی بھی بولی آہ وہ دراصل اسے ٹیچر سے بہت ضروری کام تا خیر چھوڑو تم بتاؤ آج کل کہاں گئے تھی اکمت ہی پوچھو لیشہ نزاز دست سے والوں کو جھٹتا دیتے وے بولی اوکے مرضی تمہاری میں چلتا ہوں بھائی ابراہیم آبش کو دیکھتا جلدی سے کہہ کر تیزی سے آبش کی جانے پڑھا جو اسے آتا دیکھ تیز سے اس قدم اٹھاتے گراؤنڈ کی طرف جانے لگی ٹھیک ہے بتا تو پھر جب برحان پوچھے گا کیا کرنے آئی سی کیا تو ہوگی جب پہ اس کی کلاس کا ٹائم تھا میرا فری پریئیٹ تھا اور میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی جاؤ یہاں سے آبش رکھ کر اسے رہا لگ تو نہیں رہا لگے گا بھی کیسے دیکھنے کے لئے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے اب اس شرط پر اپنے موبائل پر انگلیا چلانے لگی الحمدلللہ بلکل صحیح ہے اور تم سچ کیوں نہیں کہتی کہ تم جیلس ہو رہی تھی مجھے اور لیشا ڈال کو دیکھ کر ابراہیم نے جان بجھ کر اسے چڑھانے کے لئے کہا what میں تم سے اور اس کبوتری سے جلوں گی ہم اتنے برے دن نہیں آئے میرے ہا 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 بہت زبردست کیا نام رکھا ہے کبوتری نائس مجھے پسند آیا ابراہیم کہتا لگاتے ہو بولا عجیب شخص ہو اپنی گرل فرنڈ ایک سیکنڈ وہ میری گرل فرنڈ نہیں اور تمہیں یقین ہے کہ میری گرل فرنڈ ہے میں تو سب سے دادہ برحان کے ساتھ ہوتا ہوں تو کیا وہ میرا بوائر فرنڈ ہو گیا ابراہیم اسے ٹوکتا ہوا تیزی میں کہتا خودی رکھ آب مطلب یہ نہیں کہ تم شکر ہو ابراہیم سٹ پٹا کے بولتا اٹھ کھڑا ہوا آب بھی ساتھ ہی کھڑی ہو ہا ہا تمہاری شکل دیکھو مجھے پتہ ہے تم نے چلدی میں کہہ دیا ہے آب اسے دیکھتی رہی جہون بیچے اپنی گدی روا رہا تھا جب یک آب کہہ کہا لگاتی بھی بولی اتنا بھی فنی نہیں تھا بھائی ہا ہا رکو ارے سوری آب اس پیشت آتے ہوئے بول رہی تھی جو انسنی کرتا بینچ کی طرف جا رہا تھا ماریا تمہیں پرنسپل اپنے آفیس میں بھلا رہی ہے نیحان کلاس میں آتی بھی بولی ماریا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کیوں مجھے پتہ نہیں نیحان کل اٹھا کہتی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ ماریا پلٹ کر اسے کہتے چلی گئی ماریا اجازت ملتے ہی جیسے ہی اندر گئی پرنسپل اسی کے انتظار کر رہی تھی آو ماریا تم سے ماریا کو سن کر حیرت پر جھٹکا لگا تزن بلکل ماریا مجھے بھول گی اتنی جلدی بلن جو دیوار کے ساتھ رکھے تو سیٹر پر بیٹھا تھا اس پر اس کے مقابل آیا تم ماریا کی آنکھ حیرت سے پوری کھل گئی اسے بلکل امید نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے پاوجود بلن اس سے ملنے آئے گا لگتا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں بہت بات جو مل رہا ہوں بلن کہتا اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ سکتا تھا چھوڑو دارلنگ ایسے مک کرنا پرنا جانتی ہو نا آگے کیا ہوگا دور رہو مجھ سے میم کیا میں ماریا کو لے کر جا سکتا ہوں بلن نے پلٹ کر پرنسیپل سے پوچھا اوکے لیکن اگر ماریا تم اپنی فیملی سے کسی کو پہلے بتا دو تو بہتر ہے ورنہ بات میں مستہ ہو گیا تو جی وہ مجھے ماریا میں چاچو کو بتا کر آیا ہوں بلن ماریا کی بات کھاٹ کر بولا مجھے پھر بھی ایک بار کال کر نی ہے مسٹر پیزن واقعی بلن نے کہتے ہی اپنی جیکٹ کی طرف آنس سے اشارہ کیا ماریا نے جیسے اس کی جیکٹ کو دیکھ ہے اس کی سانس رکھ گئی بلن کی جیکٹ کے اندر گن ماریا کی آنکھوں میں آنس جمع ہو گئے دبت کرتی وہ تیزی سے ٹیبل کی خریب آئی کنٹین میں ایک نی کے گرد برحان ابراہیم عیبت بیٹھے باتے کر رہے تھے جب ہانیا آبش ان کے سامنے ہی بیٹھی تھی جب ہانیا کا موبائل بجا ہانیا نمبر دیکھ تھوڑا پریشان ہوئی ہانیا کس کا ہے ماریا کے کالج سے ہانیا نے جیسے ہی کہا سب نے چونگ کر ہانیا کو دیکھا ہانیا نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا ہیلو اسلام علیکم ہانیا آپ ماریا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نہیں ہانیا آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا میں دیکھ رہے تھے ہانیا پھر رکھتی موبائل پھلنگ تو خریب آتا دیکھ ماریا نے جلدی سے کال کٹی ہیلو ماریا ماریا اسے لڑکی پتہ نہیں خود باتیں کر کے کال کٹی کہہ کیا رہی تھی پتہ نہیں کون سے ایک جیمز دے رہی یا سیل ہونے کہہ رہی تھی خیر گھر آئے گی تو پتہ چل جائے گا ہانیا ناسم جی سے کندے اچھ کہا کر بولی پھر بھی کیا بات ہوئی آبش نے ایک دم کہا ہم اور اتنی سی بات کے لئے وہ مبائل سے کال کرتی نہ کہ ایک منٹ میں دوبارہ پرنسپل کو کال کرتی ہون ہانیا دیکھو بلن وہ میرا بیک کلاس میں ہے تم رکھوں میں آتی ہوں ماریا ہکلا کر کہتی رکھتی بھی بولی بلن نے مڑ کر اسے دیکھا ہی ٹھیک ہے لیکن کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ ڈالنگ میری گن چلتی بہت اچھی ہے بلن اس کے قریب آتے بولے اس کے ہاتھ کی تھی آج مجھے خرائی محسوس ہو رہی ہے تم سے ماریا سوچتی بھی اپنی کلاس کی جانے بھاگی تھی ہانیا کیا ہوا آبش نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا جس کا چہرہ سپیت پڑ رہا تھا مین کہہ رہی ہیں آپ کا تزن آیا تھا اور کیا کون ہانیا اس کے نمبر پہ کال کرو آبش ایبک کہتا سب کے ساتھ تیزی سے پارکنگ لڈ کے جانے بڑھا وہ کہہ رہی تھی کچھ ٹھیک نہیں میں سمجھی نہیں ہانیا گاڑی میں بیٹھی کہتی رونے لگی پلیز ہانیا ایسا مت کرو پرحانے سے کہتا ہون بینچ کیا ماریا کلاس میں آئی اپنا بیگ اٹھاتی کھڑکی کو دیکھنے لگی جو زیادہ انچی نہیں تھی ماریا سب تو مسروف دیکھتی کھڑکی کے جانے بڑھی ماریا اکھ ٹرہا دیا تم نے ماریا آواز پر ڈٹی بھی پلٹ کر نہان کو دیکھ کر بولی او سوری لیکن پرنسپل نے کیا کہا ہاں وہ کچھ خاص نہیں اوکے نہان کندے اچھ کاسی کہتی اپنی سیٹ پر جا کر دوبارہ بیٹھ گئی ماریا کھڑی یوں ہی سوچتی رہی جب موبائل کا خیال آتی ہی تیلی سے بیک سے موبائل لکانے لگی ہانیا کا نمبر ڈائل کیا اپنی جیب میں رکھ لیا کہا تانہ ہوشیاری نہیں چلو اب بلن بظاہر مسکر آ رہا تھا مگر اس کا سخت لحظہ ماریا کو را گیا ہیلو ہیلو شٹ کال کٹ گئی برہان غصے سے بولا ہانیا ماریا کا نمبر ملا رہی تھی جو بزی ہونے کے بعد آف ہو چکا تھا جب برہان کی آواز پر جلدی سی سے دیکھا کیا ماریا تھی ہاں لیکن کال کٹ گئی کچھ کرے پتہ نہیں کون آیا تھا ہانیا بولتے ہوئے رونے لگی ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو نہیں ابراہیم کالج میں لڑکے ضرور ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ ایسے نہیں جائے ہانیا ایتھین سے بولی یہ ایبک کہاں ہے آبش اگ بولی پہنچ کیا ہوگا اس کے پاس جہاز جو ہے میرا مطلب ہیوی بائی برہان کی گھوری پہ ابراہیم سٹھ پٹایا اللہ کرے سب ٹھیک ہو ہانیا آیستہ سے بولی آمین ہانیا ریلیکس آبش نے اس کے ہاتھ تو سب سب آگر تسلی دی پلی بلنن تم کہاں لے کے جا رہے ہو بیلس یوں نہیں ہو میں پسند کرتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کروں گا جھوٹ تم جھوٹ بول رہے ہو سمجھے مجھے جانے تو ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی ماریا غصے سے چیتھی آہ کمال ہو گیا تم تو سمجھ کہ اب کیا ہو گا ہا 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 بلنن اس مزاق اڑاتا کہتا لگانے لگا ماریا نے عزب سے اپنی آنکھوں کو رگڑا صحیح کہا میں اب سمجھی ہوں کیونکہ میں ایک احمق ہوں جو ایک بھٹیا انسان پر بھروسہ کر بیٹھی مجھے سیدھا شیشے سے ڈکرائی اپنی بکواس بند پرو خود تم کون سی شریف گادی ہو ہاں ماریا اپنی پشانی کو دباتی ہوئی رونے لگی شٹ بلنن نے گاڑی کو ایک نم رو کر سٹیرنگ پر زور سے ہاتھ مارا ماریا گاڑی رکھتے ہی دروازہ کھول تھا جب نظر دول کھڑے اپک پر پڑی تمہیں کیسے پتا چلا اوک سمجھا اس نے تمہیں کال کر دی بڑی چلاک نکلی بلنن اپک کے پیچھے اس کی شرٹ دبوچے کھڑی ماریا کو دیکھ گسے سے چیتھا انسپیکٹر آپ اسے لے جائیں اپک اسے نظر انداز کھڑتا انسپیکٹر کو کہتا ماریا کی جانے پڑھتا سب ٹھیک ہے چلو اپک نرم لہجے میں کہتا بائک کی طرف بڑھنے لگا جب ماریا کے چہرے پر نظر پڑی سرخ سپیت گال پر انگیوں کے نشان ہون کے قریب پھون لکیر کی طرح بہ رہا تھا سب کے ماتھے پہ لان نشان منع تھا ہاتھ اٹھایا اس میں ایبک نے سپار لہجے میں پوچھا ماریا نے آنسوں سے لبرے نظریں اٹھا کر اسبات میں سر ہلا کر دوبارہ سر چھکا لیا ایک منٹ انسپیکٹر ایبک نے آواز دے کر روکا جو بلنن کو گاڑی میں اٹھا رہے تھے باسٹرڈ میں چھوڑوں گا نہیں بلن خود کو چھوڑانے کی ناکام کوشش کرتا چیف پہ بولا ابھی تو اپنی خیر مناؤ ایبک نے کہتے اس کے قریب آتے ہی مو پر مکہ مارا ہاتھ کیسے اٹھایا تُو نے ایبک نے کہہ کر ایک اور مکہ مارا پولیس نے جلدی سے اس کے الگ کیا چھوڑو مجھے ایبک خود کو چھڑواتا اسے گھوڑنے لگا جس کے ناک اور مو سے کون کی لکیریں بہ رہی تھی ایبک چیکٹ ٹھیک کرتا ماریا کے قریب گیا جو فاپ سے ہلکے ہلکے کام پہ ہی تھی ایبک نے ہاتھ مت کرنا چلو اب ایبک پہ بیٹھتا اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا تمہارا اگر یہی ٹھینے کا ارادہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں لیکن پھر انسان جگہ پر انسان تو نہیں لیکن جنگلی جانور ضرور آ جائیں گے ایبک کے بتاتے ہی ماریا جلدی سے بیٹھی رہ گئے ہیں دونوں خانیا بیٹھ جو آ جائیں گے آبش اسے بیٹھ چینی سے چلتے ہوئے بولی کیسے بیٹھ جاؤں ایک تو ایبک نے کال کر کے گھر واپس جانے کو کہا اور خود ان کا پیچھا کرنے لگا ایک گھنٹہ ہو کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے برہان نے اس ہاتھ پکڑا تمہارے اس طرح کرنے سے وہ جلدی نہیں آ جائیں گے برہان اس کے ہاتھ کو تپتپا کے بولا بیٹھ مجھے بھی لے لینی چاہیے کیوں برہان ابراہیم سوچتے ہوئے بولا لیکن چلانی آتی ہے آبش ماں سنگے سے بولی ہاں آتی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے ابراہیم نے کندے اچھ گئے اس سے پہلے آبش کچھ بولتی ماریا اور ایبک کو اندر آتا دیکھ ان کی جانے پڑے ماریا تم ٹھیک ہو کون آیا تھا خانیا اسے گلے لگا کر روتی بھی پوچھ رہی تھی ماریا بس روئے جا رہی تھی جب ایبک کی کیونکہ سب جانتے ہیں ہم دوست ہیں ماریا کو نفصان پہنچا کر ہمیں لڑوانا چاہتا تھا ایبک نے روانی سے جھوٹ کہانی بھڑی ماریا آنکھیں پھاڑے اسے جھوٹ بولتے سن رہی تھی جبکہ سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے جب برحان اسے مارنے بڑھا نہیں پلیز ایبک کی گلتی نہیں ہے ماریا تیزی سے پرحان اور ایبک کے درمیان آئی ماریا سامنے سے ہٹو آپ کو مارنا ہے مجھے مارے مجھے ماریا روتی ہوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی سب کو جھٹکا لگا ماریا ہانیا حیرت سے اپنی مہن کو دیکھ لگی سچ کہہ رہی ہوں اس رات میں چھپ کر اس کے ساتھ کہی تھی کلب اگر عیبک نہ ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کرتی عیبک کی کوئی گلتی نہیں میں چھٹا ماریا روتے میں بتا رہی تھی برحان آبش ابراہی میں رات ہے جب ہانیا نے آگے بڑھ کر کھینچ کے اسے تھپڑ مارا ہانیا نہیں آبش آگے بڑھنے لگی جب گال پہ ہاتھ رکھے ساکھ کھڑی ماریا کے ایک اور تھپڑ پڑ چھٹا ماریا زمین پر بیٹتی پچھ سے روتی چلی گئی عیبک نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیٹھ تھی وہ چاہ کر بھی دو بہنوں کے بیچ میں نہیں بول سکتا تھا ہانیا بس کرو کیا ہو گیا ہے سرحان کہتا وہ اس کے قریب آیا کسی کو یقین نہیں آرہا تھا ماریا ایسا کچھ کر چکی ہے کیسے بس کر دو اس طرح کی حرکت کرتے ذرا خیال میں کہہ رہی تھی نہیں ماریا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی لیکن میں غلط تھی اور تم نے مجھے غلط ثابت کیا ہے بہت شکریہ آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا اس سے اب بات کرنے کوشش مت کرنا سمجھی تم خانیا کہتی ہوئی اوپر چلی گی سب خاموش تھے ماریا مسلسل روئے جا رہی تھی برحان بھئی کہ آمی ابو کو اس بارے میں نہیں آوش اب یہ بات نہیں ختم کرو برحان ماریا کو دیکھتے ہوئے بولا پھر عیبک کی طرف دیکھا عیبک مجھے معاف کر دینا تم سچ میں اچھے انسان ہو برحان کنوے پہ ہاتھ رکھ کے بولا عیبک نے لمبی سانس بھی تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید ایک مکہ موار ہی سکھا ہوتا پھر اب مجھے چلنا چاہیے عیبک خلقے سے مسکرہ کے بولتا ایک نظر ماریا کو دیکھتا چلا گیا میں بھی چلتا ہوں اللہ حافظ ابراہیم گرہ چیوں سے رونے لگی جب برحان کچن سے پانی لا کہ اس کے ساتھ ہی نیجے بیٹھ گیا ماریا برحان بھائی میں اس کے ساتھ گئی تھی لیکن میں جلدی چک مجھے سپائی پیش مت کرو میں بھی کوئی دھولا نہیں ہوں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن ہانی آف بھی اور ٹھیک ہو جائے گی بہن ہے کب تک ناراض رہے گی چلو اور بٹھو برحان بھائی ماریا اس کے ہاتھ پکڑ کے بھولی برحان نے مسکرہ کہ اس کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا خوش آمدید ایبس صاحب خوش آمدید ایبس ہوتا تھا فریہ بیگم نے آگے بھڑ کر اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی ایبس کو جھٹکا لگا یہ پہلی بار تھا شاید کہ اس کی ماں اس سب ٹھیک ہے والیکم اسلام ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے پڑھائی کیسے چل رہی ہے زبردست سب آپ کو کچھ کہنا ہے وہ ایکشلی میری فرنڈ آ رہی ہے کل اپنی فیملی کے ساتھ پہل کی نیورسٹی سے چھٹی کر لینا آہ اچھا تو یہ بات ہے ایب اکبر بڑ آردھ گھنٹے سے تمہارے آنے کا امزار کری ایک دو گھنٹے تک آ جاؤں گی پھر ڈینر ساتھ کریں اللہ حافظ سریا بیگم جلدی جلدی سے بول دیں گال سے پیار پٹی چلی گئی آپ اچھی لگ رہی گئے ایب دینی آواز میں خود کلامی پڑھتا سر جائیں گے ویسے اچھا ہی ہے اپنی بیٹی پر آ کر خود نظر رکھیں کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہے تب کہاں کس کے ساتھ چلی جائے سیر میں آتی ہوں ہانیا تلکی سے کہتی باترونگ میں چلی گئی آبش پون بینج کر رہ گئی سیر اس وقت کسی کو سمجھانے کا وقت نہیں تھا ماریہ جو ہمت کر بیٹی کمرے میں داخل ہونے لگی تھی رکھ کر اپنی اتنی محبت کرنے والی بہن کے ایسے سخت الفاظ سن کر وہی سن رہ گئی آبش یہ کمرے سے باہر آنے سے پہلے ہی ماریہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے میں آتے ہی بستر پر گھرنے کے انداز میں بیٹی سر چھکا کر رونے لگی میں بری ہوں اگر امی ابو کو معلوم ہو گیا وہ بھی مجھ سے اسی طرح ناراض ہو جائیں گے اللہ میں کیا کر ہوں ماریہ خود سے کہتی بستر سے اٹھ کر کالین پر بیٹی بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹ گئی ماریہ سہاں ہے برہان خرسی کھینج کر بیٹ نہیں لگا تھا ہانیا اور آبش کو دیکھ کر اس دفتار کیا برہان کے سوال پر ہانیا کا مو تک جاتا نوالہ ایک لم ے کے لئے رکھا مگر انجان من کر دوبارہ کھانا کھانے لگی آبش نے سر اٹھا کر ہانیا کو دیکھا پھر اپنے بھائی کو جو کرسی پر نہیں بیٹھا تھا وہ کمرے میں ہی ہے آبش نے ہچک کھٹا کر کہا آہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں برہان سانس کھینج جانے لگا جب ہانیا کی آواز سر گردن دوست بن چاہیے پھر تم نہ سہی میں ہی بن جاتا ہوں برہان کنج اچھ کھٹا آگے بڑھ گیا ہانیا نے اپنی نظریں جھکا لی برہان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بہنے تو دوستیں ہوتی ہیں کیا ہم نہیں ہیں ہانیا آبش نے سوالیا داغ سے دیکھ کہا ہانیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہانیا آنسو ضبط کرتی اٹھ کر چلی گئی اس بار آبش اس کے پیچھے نہیں گئی میرا پکنک بھی گیا اپ میں بھی نہ آبش وہ اچانک یاد آیا پھر خود ہی اپنے سر پر چپت لگائی ابراہیم بھائی امی بلا رہی ہے آشی کمرے کے ترواز اسے جھان کر اپنے بڑے بھائی سے بولا ابراہیم جو بستر پر لیٹا ہوا تھا کونیوں کے پل تھوڑا انچہ اوپر اسے دیکھنے لگا یار سو رہا ہوں تم پوچھ لو کچھ منگوانا ہو ابراہیم کہہ کر دوبارہ کہتا دوبارہ چھت کو دیکھنے لگا جبکہ آشی ریکن اندر اسے دیکھتا لائٹ بند کر کے چلا گیا تھک تھک کیا میں اندر آ سکتا ہوں برہان درواز نوں کٹتا اندر آنے کی جازت مانگنے لگا ماریہ اسے دیکھتی جلدی سے آنسو پہنچتی سیدھی ہو کر بیٹھی آج آئے برہان بھائی ماریہ کی آواز دونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی سیدھار چرو پھانا کھائیں میرا دن نہیں کر رہا آپ کھالیں حالانکہ اسے شدت سے بھوک لگی تھی جھوٹ مت بولو میرے ساتھ آؤ برہان اس کے سر پر چپت لگا کے بولا سچ کہہ رہی ہوں مجھے تو نیم آ رہی ہے ماریہ کہہ کر کھڑی ہوتی بستر پر بیٹھی برہان اس کے کہنے پر ساموشی سے دیکھنے لگا ٹھیک ہے پھر ہم دونوں آج بھوکے رہیں گے ویسے مجھے خالی پیر نیم نہیں آتی لیکن خیر چلو کوئی تیز قدموں سے نیچے لے کر جانے لگا ماریہ ارزگر دھانیا کو ڈھوننے لگی ڈیننگ گیبل پر صرف آوش فیٹی ہوئی تھی ماریہ کو دھچکا لگا ہون پیش سیڑیوں کی جانب دیکھنے لگی بیٹھو ماریہ ارہان کی آواز پر ماریہ ضبط کرتی کرتی کھینچ کر بیٹھی ماریہ تم ٹھیک ہو آوش نے اسے دیکھ پوچھا ٹھیک ہوں کھانیہ آپی نے کھانا کھا لیا ہاں ماریہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تم تو جانتی ہو بلکل دادی ہے آوش اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بولتی ہسنے لگی خفا دادی برحان مسوراتے وے مزاق کرتے وے بولا صحیح کہا ماریہ ہلکا سا مسوراتی بھی بولی آج آپ دونوں ایک ساتھ یہ تو کمال ہو گیا عشق بیگم صاحب کے پیچھے آتے بلنن کو دیکھ خوش ہو کر بولی لیکن جیسے قریب میں بلنن کے زخمی چہرے کو دیکھ کر شرم آرہی ہے مجھے اگر یہی حال رہا تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے بس کریں آپ میں ایک فلوٹا بیٹا ہوں حتیب مجھے بچانا ماں باپ تو جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں اولاد ہی خاطر اور آپ پولیس ٹیشن ایک گھنٹا بیٹھ کے احسان جتا انداز انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا شاباش بہت اچھا جا رہے ہو پیرا احسان ہی سمجھو ورنہ تم سے امید کی جاتا سکتی ہے کہ تم ہمیں گالیاں بھی دینا شروع کر دو گے جانتے ہو کتنی مشکل سے بیل ہوئی ہے بس کہیں عشق بیگم نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا سمجھاؤ اسے باپ کی کمائے پر نہ اچھ لے اگر اتنی ہی دماغ میں غرمی ہے تو خود پیسہ کما کر نکھائے پسینے نہ چھوٹ جائیں تو کہنا کہ میں کیا احسان کر رہا ہوں غصے سے کہتے عشق صاحب جانے لگے پھر رکھ کر گردن گھما کر اپنے بیٹے کو دیکھ جو ہون بیجے کھڑا تھا کل تم انکرا جا رہے ہو اپنے پپو کے ہاں نہ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تم کل جا رہے ہو وہیں اپنی سٹیڑی مکمل کرنا آپ ایسا نہیں کر سکتے میں اپنے بیٹے کے بنا نہیں رہ سکتی ابھی یہی بہتر ہے ہمارے لئے بھی اور اس کے لئے بھی بکس صاحب کہتے ہی گھر سے چلے گے بلن تم پلیز مجھے کوئی بات نہیں کرنی بلن تیز لہجے میں کہتا سیڑھی چڑھ گیا اشک ویغم لمبی سانس لے کے رہے گی شاید یہ فیصلہ اس کے حق میں مہتر ثابت ہو رات کے دو بج رہے تھے خانیہ ابھی تست اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی کھلا میں دیکھ رہی تھی جب خود پہ کسی کی نظروں کا احساس ہوا نظر گھوما کر بائی جانی بالکنی میں دیکھا جہا برحان کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا سو جاؤ لڑکی برحان ہلکی آواز میں بولا اور ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ بھی کیا خانیہ اس کے انداز پر مسکرہ دی نید نہیں آرہی خانیہ نے ہلکی آواز میں کہا جس پہ برحان ہاتھ سے رکو کرتا اپنے کمرے میں گائر ہو گیا کچھ تم نے کب سے دیر تک جاگ نہ شروع کر دیا خجر کی نماز پر چھوٹے رہنے کا ارادہ ہے پرحان نے اس کی ناک کو پکڑ کر دباتے ہوئے کہا کتے نہیں میں وقت پر اٹھ جاؤ گی خانیہ نے آنکھیں دکھا کر کہا ہم پھر کیوں جا نہیں ہو نید نہیں آری مجھے ماریا کو مارنے پہ افسوس ہے لیکن گوہ غصہ میں مجھے اور کس سمجھ نہیں آیا ریلیکس اگر تمہاری جگہ چھوٹی امی ہوتی تو وہ بھی یہ ہی کٹی ہوں ماریا بہت رو رہی تھی ابھی آبش نے سلپنگ پلس نہیں ہے برحان نے اس کی خشت کو اس پر آکے بولتا کبرے سے چلا گیا خانیا یوں ہی کھڑی بند دروازے کو دیکھتی رہی اہبک جیسے ہی نین سے بیدار ہوا سائیڈ پہ پڑا اس کا موبائل بجا اہبک نے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے موبائل اٹھایا جہاں انجان نمبر سے کال آ رہی تھی علج ماریہ اس کے اس طرح چیتنے پر گھبر آگئی ایسی کیا آفت آگئی تھی موت اہبک کہتے ماری کی جانے بڑھا نہیں وہ مجھے آپ کا شکریہ دار کرنا تھا اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں آہ ماریہ ایک بات کہوں اہبک لمبی سانس لیتا اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا جی کہیں ماریہ اچنبے میں بولی مجھے لگتا ہے یہ کہنے کے لئے تمہیں بہت موکے ملیں گے مطلب میں سبزی نہیں ماریہ ناصلی سے بولی تم اپنا شکریہ اپنے پاس رفعب سمجھی اہبک تپ کر بولا ماریہ کو رونا آنے لگا ویسے کل سے ہر بات پر آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے آپ مجھ سے کبھی اچھے سے بات نہیں کرتے نہیں مہوں گی کچھ نہ مجھے بچانے آیا کریں ماریہ روتے وے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گئی اہبک ہاتھ میں شرٹ تھامے سن کھڑا رہ گیا پھر ہوش میں آتا کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا عجیب لکھی اس میں لڑنے والی کیا بات تھی نکچڑی کہیں کی اہبک پر بڑھاتے بات کو میں چلا گیا ہانیا ناشتے کے لیے آ کر بیٹھی جب ماریہ کو دیکھا بلن نے ہاتھ اٹھا یا تھا ہانیا سپار لہجے میں چائے کپیں ڈال کر بولی ماریہ اور رابش نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا میں نے کچھ پوچھا ہے ماریہ جی دوائی لگائی تھی ہانیا نے پھر پوچھا دیننگ کیبل پہ تینوں ہی تھے برہان بھائی نے کہا تا پر میں بھول گئی ماریہ من من آ کر بولی آبش ناشتہ کرتی دونوں کو دیکھ ہی تھی ہم ٹھیک ہانیا اتنا کہہ کر ناشتہ کرنے لگی ماریہ نے اپنی بہن کو دیکھا پھر آبش کو جس نے مسکر کر اسے تسلی دینا چاہی ناشتہ کر کے ہانیا اٹھ پھڑی ہوئی جاتے جاتے رکھ کر پڑھتی ماریہ ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہانیا جلتی بھی اس کے قریب آئی ماریہ سانس رکھے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی ہانیا کیا اسے پہلے آبش اپنی بات مکمل کرتی ہانیا ماریہ کے ذکھم پر ہاتھ رکھا پھر جھت کر اس کے سر پر پیار دیا ماریہ آبش دونوں شدید شوق میں ہانیا کو دیکھنے لگے مجھے معاف کر دینا میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا مگر تم نے میرا مان توڑا رات پر یہی سوچ تھی میری بہن ایسا کیسے کر سکتی ہے اگر خدا نہ خاص کچھ غلط ہو جاتا تو کیا جواب دیتے کتنا وقت ہوا تمہیں اس پھر چلی گئی کیونکہ تم چھپ کر گئی تھی کیا پتا چلتا کسی کو پھر کون یقین کرتا تمہارا عیبت نے غلطی کر دی مجھے بھی نہیں بتایا اگر نہیں ہانیا پی عیبت غلطی نہیں وہ بہت اچھے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ماریا ہچکیوں سے روتی من منع کر بولی احم احم پینے لگی اچھا ماریا رونا بند کرو چلو ناشتہ کرو ہانیا سر پہ ہاتھ پھیٹتے ہوئے بولی ہانیا دوبارہ ماریا کی طرف گھوم کر بولی میں نے کر لیا ماریا آنس پہ پوچھتی ہانیا کے گرد واضح حائل کرتی بھی بولی ٹھیک ہے پھر چلو تمہارے زخم پہ دوائی ابراہیم جو آبش کو میسیج کر رہا تھا نظر اٹھا کر اسے دیکھا سر جو پنیوں سے دو انچ انچ تھا اس کے ساتھ سلیولیس شرٹ پہنے اسے ہی دیتے ہی تھی میں ٹھیک خونش کیا ابراہیم کہہ کر آبش کے آئی ریپلائے کو پڑھنے لگا برہا نہیں آیا آج نہیں اوہ ٹھیک ہے وہ بیسے میں ابھی چلی جاؤں گی چلتی کہاں ابراہیم نے آئی پروچ کہے گھار اور کہاں ابو کے فرنڈ کے ہاں جانا ہے میں تو پرحان کی وجہ سے آگی ورنہ میں آج نہیں آتی تو پوچھ لیتی نا تم نے یوں ہی اتنی ذہمت کی آنے کی ابراہیم نے مسکرات کہا اتنے میں ٹیچر کلاس میں دات پی لہی تو لیشہ مو بناتی اپنی سیٹ میں جا بیٹھی ابراہیم نے شکر کیا ورنہ لیشہ اس کا دماغ پی جاتی تھک 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 آ جاؤ ایبت صاحب مہمان آ چکے ہیں سب انتظار کر رہے ہیں ٹھیک آ رہا ہوں ایبت اسے دیکھ کر کہتا دوبارہ موبائل پر متوجہ ہوا کچھ دیر بعد اٹھ کے نیچے جانے ہی والا تھا جب فریہ میں کے مندر آئی جانتی ہوں میں یہ کہنے آئی تھی کہ لائبا کی بیٹی بھی ساتھی ہے اکلوتی اور کی بات کر رہے ہیں اور اگر وہ مجھے پسند نہ آئی پھر ایبت نے اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھا ایسا نہیں ہوگا لیشہ تمہیں ضرور پسند آئے گی فریہ بیگم نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے وے مسکر آکے کہا ایبت نام پہ چونکا لیشہ ہاں ان کی کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں پسند ہے وہ نہیں ایبت تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ دوستی رشتداری میں بدل جائے اس سے ہمارا تمہارا سب کا فائدہ ہے میں کوئی کھلونا نہیں ہوں بھی مجھے نہیں ملنا کسی سے جا کر بتا دیں ایبت سلک گیا ایبت کھنڈے دماغ سے توج کے جواب دینا ابھی چلو ورنہ اپنے ابو کو تم جانتے ہو فریہ بیگم نے سکھی سے کہا نہیں امی میں نہیں جانتا نہ آپ کو نہ ایبت سب سے کہتا گاڑی کی چابی اور مبال اٹھا کے پاہر نکل گیا پیچھے فریہ بیگم میں یونیورسٹی آ رہا ہوں ہے کیوں اب تو گھر جانے کے ٹائم ہو گیا ہے ہاں جانتا ہوں میں پک کرنے آ رہا ہوں ائرپورٹ جانا ہے برحان ڈریسٹن سیبل کے سامنے کھڑا بال سیٹ کرتے ہوئے کان سے موبائل لگائے بولا اوہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں انتظار کر رہا ہوں برحان کچھ کہتے اس سے پہلی ہانیہ دروازے کے پاس نمودار ہوئی ہانیہ خاموش ہو میں جاؤں گی تم نہیں جاؤ گی کان چور کہیں کی ہانیہ اس کے موبائل مقابل آگتی ہوئی گھوٹے میں بولی کیا میں چھپ ہو جاؤ دونوں کیا سریلوں کی طرح لڑے ہی ہو برحان ایک دم چیت کے بولا کیا دونوں ایک سال دو سے چیت کی آنکھیں پھارے سے دیکھنے لگی میرا مطلب ہے اس طرح کیوں لڑ رہی ہو آپ نے مجھے اپنی اپنی پیاری اکھلوٹی بہن کو چھوڑی کہا آب اس ستمے سے خود کی طرف اشارہ کرتے وے بولی مجھے بھی بولا ہے لیکن تم میری بہن نہیں ہو برحان تیزی سے ہانیہ کی بات پر تب بولا اس پھر دونوں نے اسے دیکھا اوہ سمجھ گئی آبش آنکھیں مٹکا کر بولی ہانیہ نے اس کے پیر پہ زور سے پیر مارا آہ ہانیہ کیا ہو گیا تمہیں خضول مت بولا کرو ہاں بلکل آبش میرے کہنے کا مطلب ہے بہن نہیں ہے کزن ہے اور دوست برحان ہانیہ کے سیور دیکھ کہتے ان کے جنگ سے بچتا کمرے سے رکل گیا آبش اس کے کھینچنے پر کالین پر بیٹھ گئی تاکہ آگے نہ جا سکے ہانیہ خدا کے لئے چھوڑ دو برحان بھائی پلیز مجھے لے جائیں آبش اٹھو میرے ساتھ کچن میں ہاں پٹاؤ مسیز آست بیمار ہے ورنہ تمہیں نہیں کہتی اوپ پلیز آنیا تم مجھے کٹنگ کا کام دے دیتی ہو نہیں میں نے وہ بلکل نہیں کرنا آبش ہاتھ چھوڑاتے ہوئے بول رہی تھی ایک دنیسرے وہ کھینچنے کے چکر میں دونوں کے چہرے سرک ہو گئے تھے اچھا تم مت کرنا کٹنگ میں کرلوں گی اب چلو ہانی بیچارگی سے بولی اچھا ٹھیک ہے پہلے وعدہ کرو آبش اس کے گھولنے پر بولی آہ اچھا منظور ہے اب چلو نہیں کہو وعدہ تم کیوں اتنی دھیٹ ہو ایسا نو تمہارا شوہر بہت سخت مزار کا ہو اور بیوی کے ہاتھ کھانا پسند کرے پھر کیا کرو گی اللہ اللہ بدعا تو مر تو اب اتنی بھی دھیٹ نہیں ہوں آبش آنکھ سے لا کر ایک خاص کھانوں کو ہاتھ لگا کر بولی حقیقت بتا رہی ہوں خدا رہی چلو بہت ہی واہیات حقیقت ہے اچھا چلو یار ہاتھ چھوڑو گی تو چلو مینہ نہیں اگر تم بھاگ گئی تو اس لیے اٹھو خانی کی کہنے پر آبش اسے خوب رہے اس کے ساتھ واہی نکل گئی ماریا گارڈن میں چہل کرنی کر رہی تھی جب بیرونی گیٹ سے ایبک کی بائک اندر آتی ہوئی دکھائی گی ماریا ہران ہوتی گارڈن کے دو سیپ نیچے اتر پورٹ بھی جانے لگی ایبک ہیلمنٹ کار کر نیچے اترا سامنے ساتھ کھڑی ماریا پہ نظر پڑی اسلام علیکم ایبک اس کے مقابل جا کر بولا ماریا آواز پہ آنکھیں جھپک اسلام کا جواب دیتی اسے دیکھنے لگی جو اسے دیکھ رہا تھا برہان ہے کیوں میرا مطلب نہیں ہے ابھی گئے ہیں امی ابو کو لینے لیکن آپ ہانیا آپ ہیں ماریا ایک سانس میں سب بولتی چلی گئی اح اوکے چلتا ہوں ایبک لمبی سانس لیتے وے بولا کیوں آپ بشواجی بھی ہیں ماریا جانے کیوں چھڑ کر بولی ایبک نے پلٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی اس فضول بقواس پر سنا دے گا ایبک ویسے ہی غصے میں ہی گھر سے باری نکلا تھا ماریا نے نظریں چھکا لی میں برہان سے ملنے آیا تھا مجھے پہلے پوچھ لینا چاہیے تر خیر چلتا ہوں اللہ حافظ ایبک کہہ کر ہیلمٹ پہنے لگا پھر اسے دیکھا جو شرمندہ سے کھڑی تھی اور ایک بات کال پر لڑکے کال اس پنک کی تو اچھا نہیں ہوگا ویسے بھی اتنا دور نہیں رہتا میں سپار لہزے میں کہتا زن سے بائیک لے گیا پیچھے ماریا آنکھیں اور مون بھولے دیکھتی رہ گئی بندے ہانیا پی آبش باجی جلدی چلے ماریا خوشی سے کچن میں جھان کر زور سے بولی امی ابو آگے آبش چہہک کر کہتی ماریا کے پاس گزر کر باہر نکل گئی اسے مون کا چاہیے تب بھاگنے کا ہانیا بڑھوڑاتی ماریا کے ساتھ باہر نکل گئی خوشی ریئر میں سب لاؤنچ میں بیٹھے تھے امی آپ کو پتہ آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے آبش افت بیگم کے ساتھ بیٹھی کندے پر سر رکھے لات سے بولی توبہ ہے جھوٹی لڑکی بڑی امی ایسا کچھ نہیں ہوا تھوڑی سی کچھن میں مدد کروائی ہے وہ بھی صرف دو بار ہانیا اگدم بولی سب مسکرار رہے تھے جانتے تھے آبش کو یہ ظلم ہی لگتا تھا ہانیا شاہ باش مجھے خوشی بھی سنت ہر دوسرے دن اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا چاہیے عفت بیغم مسکرہ چھپائے شرارت سے بولی آبش نراز ہوتی آپ نسطات کے پاس جا بیٹھی سب دشمن ہیں صرف میرے ابو بیسٹ ہیں ہے نا ابو آبش باجی مکھن مت لگائیں ماریا مسکرہ کہ بولی آبش نے اسے بھورا اچھا بس کرو تھوڑا آرام کر لینا چاہیے آئیشہ بیغم سوکھے سے اٹھتی بھی بولی پھلکل بندہ کہیں بھی چلا جہے سپون اپنے گھر میں ہی آتا ہے آئی صحاب بھی بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تم کہاں جا رہی ہو ہانیا آبش کو دروازے کی طرف پڑھتا دیکھ پوچھنے لگی آتی ہوں آبش کہتے ہی گارڈن کے جانے بھی جہاں برحان ابراہیم کے ساتھ بیٹھا باتے کر رہا تھا برحان بھئی ابھی کہیں کہیں جائیں گے آپ ابھی جا رہا ہوں کیوں تمہیں کہاں جانا ہے وہ مجھے یل نارا کے گھر جانا ہے آپ چھوڑ دیں ہوں اوکے برحان نے کندھے اچھ کہے بہت شکریہ میں پانچ منٹ میں تیار ہو کے آتی ہوں آبش خوش ہوتی پلٹ کر جانے لگی جب ابراہیم کی بات سن کر اسے گھورا بھورو مت حقیقت ہے لڑکیا اتنا تیار کی ہوتی ہیں برحان کیا وجہ ہے آخر اللہ نے کوئی حقیقت بتانے میں لگا ہے جیسے میں خواب کے دریا میں کھڑی ہوں آبش چڑی برحان اور ابراہیم دونوں کو ہنسی آگئی ہسنے واری بات نہیں ہے اور میں آ رہی ہوں تیار ہو کے آبش کہہ کر پلٹی جب پیچھے ہانیا کو دیکھ کر رکھ گئی ہانیا سب بن گیا ہے مجھے یہ نعرہ سے کام ہے کچھ نوٹ چاہیے میں کچھ نہیں کہہ رہی تمہیں آنیا اسے کہتی قریب آئی برحان چاہے یہ ہی لادو یا لاؤنج میں برحان نے ابراہیم کو دیکھا یہ ٹھیک ہے ابراہیم نے ہانیا سے کہا آبش دنوں کو باتوں میں لگا دیکھ لندر چلی گئی ہانیا گھاس پہ ننگے پاؤں پھڑی آسوان کے جانب دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے ہانیا کی گال اور نار سرکھ ہو گئے تھے جب کسی نے اس کے کندھوں پر جیکٹ اڑھائی ہانیا نے چونک کر گردن بھوائی جہاں برحان کھڑا مسکرہ رہا تھا ہانیا کہہ کر دوبارہ آسمان کی جانب دیکھنے لگی گرہان اسے دیکھتا ساتھ کھڑا ہوا تم بیمار ہونا چاہتی ہو گرہان سے سوالی انداز میں پوچھا نہیں لیکن مجھے تھند اچھی لگتی ہے اور مجھے تم گرہان آہستہ سے بولا کیا کیا کچھ نہیں مجھے لگا کچھ کہا ہے آپ نے ہانیا سے دیکھتے ہوئے بولی نہیں شاید ہوا تیز ہوئی تھی مرحان سر پہ بالوں میں انگلیا چلا کر بولا ہانیا مسکرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی اچھا میں چلتا ہوں ایبک اور ابراہیم انتظار کر رہے ہوں گے اس وقت ہانیا سے دیکھتے ہوئے بولی بلکل ویسے بھی کافی بورنگ دن جزر رہے ہیں مرحان مسکراتا ہوا اپنی گاڑی کی جانے بھڑ گیا جبکہ ہانیا لبی سانس لے رہ گئی مرحان صرف ان کے اکیلے ہونے کی وجہ سے جانتر وقت دھر پہ رک رہا تھا لیکن اب بے فکر تھا تہاں کوئے ہوئے اُلڑکے ابراہیم نے ابراہیم کے کنمے پر ہاتھ مارا جو ٹیبل پر رکھے گلاس کو پکڑے کسی سوچ میں دن تھا مرحان نے بھی اسے دیکھا جو چونگ گیا تھا ایسے جیسے یہاں تھا ہی نہیں تینوں اس وقت ریسٹورنٹ کے نہیں ہے اگر ایسا ہو گیا تو ابراہیم اسے زج کرنے کے لئے بولا ایسا ہو بھی گیا تو اسے شادی کروں گا کیا واقعی تم تو بڑے ہی شریف نکلے سا ہا ابراہیم کہہ کر اپنی بات کا مزہ لے کر ہنسا ابراہیم نے آنکھیں گھومائی صحیح کہا میں شریف نہیں ہوں لیکن ٹائم پاس کے نکلے بہت کچھ ہے مجھے ازاد رہنا پسند ہے ابراہیم سنجید کی سے بولا برحان نے مسکر آ کر اس کی طرف دیکھا ابراہیم بات اسے پسند آئی تھی ہا یہ ہی چیز میرے بھائی سیم سیم میں بھی یہ ہی کہنا ہوں لیکن آسکر کے نوجوان کیا ہوتا جا رہا ہے دھوکے بازوں کی وجہ سے ہی مجھے شریف انسان سے کسی نے محبت نہیں کی ابراہیم اپنی کرسی سے اُٹھ اس کا کندہ سب سپا کے واپی پیٹ گیا برامی واج انسان برہان نے کندے پر مکہ والکی سے کہا ایبک اور برہان دونوں حسنے لگے اڑھا لوگ مزاز لیکن میں سب کھا کری جاؤں گا مختہ کون چھوٹ تا ہے ابراہیم کہتا برگر کی جانے متوجہ ہو گیا جبکہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرانے لگے عیبت جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا سامنے اپنے باپ باپ کو دیکھ حیران ہوتا رکھ گیا خریہ بیگم جس سوپے پر بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے کھڑی ہوئی اسلام علیکم امی ابو آپ دونوں ابھی تک جات میں ہے کہاں سے آرہے ہو اماد صاحب اس کی بات کو ان سنا کٹے سخت لہجے میں پوچھتے اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے امی اپنی آشکہ میں سب دھول گئے ہو اماد صاحب غصے سے دہارے سریہ بیگم نے ایک بھبرا تر اپنے مو پہ ہاتھ رکھا ایب چہرے پہ تمسکرانا مسکرات اپنے باپ کے سرخ تم تماتے چہرے کو دے سہا تھا مجھے دکھ ہے اس بات کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ایب بات کو مت بڑھ اور جب میں نے کہا تھا کہ کہ ہی من جانا تو کیوں گے سریہ بیگم لتکم بیچ میں بولی اماد صاحب غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جبکہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا مجھے بھی شادی نہیں کری تو کیوں کسی سے ملے ایب جنجلا کر بولا جس بحث سے بچنے کے لئے وہ لیگ گھر آیا تھا وہی بحث اس تقوال کے لئے پہلے سے پیار کھڑی تک تم جنجی آماد کیا کر رہے ہیں جوان لڑکے پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں سی بیگم مانگے بٹر آماد صاحب ساہ بٹر بولی ایب گال پہ ہاتھ رکھ اپنے ماں کو ساکھ کھڑا دیکھ رہا تھا سمجھاؤ اپنی جوان اولاد کو اس میں ہم سب کا فائدہ بیٹی ہے کوئی اور اولاد نہیں ہے سب جسی کا ہے اگر رشتہ ہو گیا بیٹ پھائے گا کب تک کب تک کھا لوں گا ہو سکتا ہے پہلے کسے ہاتھ سے شکار ہو جاؤ پھر ایب اکس سرخ آنکھوں سے بولا اللہ نہ کہے کیسی باتیں کرے رہے ہمارے خود کے پاس بہت ہے اگر اور چاہیے تو میں ہوں لیکن میں لیشا کے شادی ہر بیس نہیں کر ہوا ایپ کہہ کر جانے لگا جب اماد صاحب کی بات سن سر چھٹکتا سیریاں چڑھ گیا اگلے ہفتے ملنی ہے تمہاری یہ میرا فیصلہ ہے منہ اپنے ماں باپ کو بھول جانا برحان بھول کیا مجھے پالیش ڈوپ کر دیں گے ماریا ناشتہ کٹی برحان کو مخاطف کرتی بھولی برحان جوس پیتے بھولا ماریا نے ہانیا کی طرف دیکھا جیسے دیکھ دیکھ برحانیا ہلکا مسکر آئی جب بابش نے ماریا کے تانیوں سر گوشی بھاری بھائن اور میرا بھائی دونوں چھپے روستم ہے ماریا نے ناشتہ دیکھ مطلب رات پر دونوں گارڈن میں کھڑے تھے تو ماریا ابھی تک ناشتہ کی 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 خیفت میں آئی کی بھار سمجھ کی کوشش کر رہی تھی بھامر ہو چھوڑو آئی آئی اپنا مات پر سب نے اسے دیکھا نہیں ابو میں ٹھیک ہوں ایسے چیک کر رہی تھی کہیں مجھے خارٹ رہی آئی آئی شکرہ کے بھوٹی کبارہ ہاتھ دکھ کر دیکھیں نہیں بس تم برامے مت شروع کرو خانیا نے بھورا خانیا ایسے مت کہو میری بچھی اگر تب یہ ٹھیک بھوٹی تو مچ جاؤ آئی شکرہ بیگم خانیا کو توفٹی آبش کو پیار سے بولی سو 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 چھوٹی امی لیکن میں ٹھیک ہوں سچ میں آج 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 ماریا رکھو تم میرے ساتھ چلنا ماریا کو خانیا کی پیچھے جاتا دیکھ آبش نے ہاتھ پکڑ کر روکا آبش بازی کیا ہو گیا آج ماریا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کچھ نہیں چلو آبش اسے گھوٹی آگے بھڑ گئی خانیا اور آبش دونوں خاموشی سے چلپی گراؤن میں آنکر گھاس پر بیٹھی اپنا مو تھی کرو ایکزام کو دینے ہی ہے سکھتی ہو برنی اپنے دو دوستوں کے ساتھ انہیں بیٹھا دیکھ کر کریب آ کر بولا خانیا آبش نے سر انچا کر ان تینوں کو دیکھا ان کے متوجہ ہونے پر برنی بری بتیسی رکھانے لگا آبش مسکرا کر کھڑی گی چھپ لیکن پہلے خود پڑھ برنی ساتھ برنی شیطانی سے مسکراتا ہوا بولا خبردار میری بہن کا نام لیا تو اپنی اوقات میں رہو خانیا آگ وہ بولا ہوتی اس سے اسے ہونٹ کرنے والے انداز نے بولی اوہ میں تو ڈر گیا سسینہ خا خا برنی نے ہنسے وہ اس کی کلائی پپری بھی تھی کوئی تو شوق میں چلی گئی بھاس پر برنی گرا کرا رہا تھا جبکہ برنی اس پہ چڑھا مار رہا تھا کیسے چھوا اسے سالے چھوڑوں نہیں ابراہیم برنی کو الگ کر رہا تھا برنی چھوڑو کیا کرے ہو ابراہیم زبردستی سے پکڑتے وے الگ کرنے لگا سٹوڑنٹس کا رش جمع ہو گیا برنی کا دوست پر آف اس پھا گا خانیا اور آوش دونوں اس اچانک نازل ہونے والی جن پہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی ماریا تم اکیلی چل ہو نا یار مزہ آئے گا نہیں میرا مون نہیں ہے تم سب چلی جو ماریا کندے اچھ آکر بولی ماریا کے کہنے پر سب لڑکیوں نے دوسری کی طرف دیکھا دس منٹ سے وہ اسے رازے کرنے میں لگی نہیں تھی یار تم پہلے کون سا اپنی بہنوں کو لے کر جا رہی تھی ایک دن تھی تو بات ہے بی سلپا نے اس کا ہاتھ پکر کے سا ایسا کچھ نہیں لیکن میرا بچکل دن نہیں ہے سوری چلو بریک کا ٹائم ختم بنے والا ہے ماریا کہتی ہوئی اچھ کھڑی ہی نیحان گستر سے جھو رہی تھی لیکن ماریا کو تنگ کر رہا تھا تم سمجھا نہیں سکتی تو ساتھ بھی مد ابراہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھ کر کہا برہان سٹیرنگ کو پکڑے ہون بینجے ہانیا کو جاتے دیکھ رہا تھا میں کیوں سمجھا ہوں بہت اچھا کیا اسے مارا وہ مجھے آ کر آفر کر رہا مجھ سے پڑھ لو اس میں کونسی ہونی والی بات ہے پڑھائی میں سب ایک جسے کی مدد کر دیتے ہیں لیکن وہ ماریہ کے لئے غلط بول رہا تھا اور تمہیں اتنا ہی غم ہے تو میں لے لیتی اس کی مدد برحان نے ایک دن غصے سے جیت کر کہا اب دوبارہ کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا پرنسپل اگلی بار وارڈننگ نہیں دیں گی بیسے اتنا غصر کیوں آ جاتا ہے تمہیں مجھے تو جلنے کی بھو بھی آ رہی ہوتی ہے اچھا یار اتر آؤ ایسے تو مت دھو بیٹا یمی آپ گنوں کہا جانی ہے ہانی نے دیکھ تے بھولی گروسٹری کا سامان لینے میں بھی چلوں چھوٹی امی آبی سندر آتے بیش میں بھول پڑی کوئی ضرورت نہیں ہے تم چلو میرے ساتھ ہانی اس کا ہاتھ پکر اپنے کمرے میں لے جانے لگی یہ بچیاں بینا اپا دونوں کو جاتا دیکھ سائشہ بیگم کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی خانیا خود تو تم پرانی آدم مجھے تو مت اپنی طرح بناو یار میں کول گرل ہوں واقعی کول گرل اب یہ گھونا بھرنا بند کر دو ایسیم کی تیاری شروع کر دو خانیا کمرے میں آتی علماری کی طرف جاتے وے بولی کیا تم نے اس نے مجھے جانے سے روکا ہے آبش ستمے سے چیز پڑی نہیں میں نے یہ کب کہا میں صرف یاد دل آرہی ہوں مرنہ جو ستھا جگہ ہے میرا دل سر رہے میری بہن کا نام کیسے لیے ہانیا سوچتے ہی دوبارہ غصہ میں بولنے لگی آخ یہ بھی ٹھیک کہا یہ بات کیوں کی اس نے اب اس سال پہ انگلی رکھی سوچتے میں بولی ہانیا نے پلٹ کر اسے دیکھا ہو سکتا ہے جب ایبت کلب میں ملا تو وہ بھی وہ ہانیا نے اندازہ لگایا ہوں لگی ہانیا نے بات ان کی طرف جاتے جاتے پلٹ کر اس کی طرف ہاتھ میں کپڑوں سے ہینگر نکال کر تھنگا اب اس تیزی سے پیچھے ہوئی اوپ ڈالما اب اس ٹاپ ہانیا اس کے مسکرے پن پہ مسکرات بھی بات روم میں خوش گئی اچھا میں جا رہی اپنے پچھے پڑ گئی ہے اب اس دروازے کو بھوٹی کمرے سے نکل گئی اب اس اپنے کمرے کی طرف جا رہی تیزی برحان کی آواز سے پڑی برحان بھائی اسی جاستے کہا ہے اب اس کو اہیرک ہوئی سے لگا وہ خانیا کا پوچھے گا برحان بھائی وہ تو کل سے بیمار ہے تب تو کل مجھ بچاری نے اپنے نازو خاتوں سے کھانا بنوایا آبش کہتے کہتے کل سوچتی بھی اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بتانے لگی آخ آبش افسوس گوا سنتے خیر کھانا گرم کر دو میں اور ابراہیم برائنگ ہوم میں ہیں اوکھے برہن اس کے ساتھ ہوا ظلم ستن سنتا گہری سانس لیتا کہہ کر چلا گیا آبش رونے والی شکل بناتی پیر پٹکتی ڈیلے ڈھالے انداز میں سلسی کچن میں آئی میں کرونی بنا لیتی ہوں چلو آبش لگ جاؤ فام پر آبش خود کلام بیٹی سمان نکالے لگی کیا میں اندر آ سکتا ہوں جی بلکل نہیں ہانیہ نے سر اٹھائے بنا اس سپرچٹ جواب گیا بہت شک برہن مسکراتے وے اندر آ کر اس کے سامنے بیٹھا جو اپنے لیپ ٹاپ میں بزی تھی برہن خاموش بیٹھا اسے دیکھے جا رہا تھا ہانیہ ہو کے بیٹھ رہے ہانیہ ناک چڑھ آ کر گندے اس کہتی لیپ ٹاپ کھولے لگی برہن نے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ دیا اور اس کے لیپ ٹاپ پل ماری کے اوپر رفت کیا ہانیہ غصے سے ہمدنگ کٹی اس کے قریب آئی ہاتھ انچرے کے لیپ ٹاپ کہتا ایک قدم نزدیک ہوا ہانیہ سٹ پٹاتی پیچھے ہوئی میں نراز ہوں آپ سے ہانیہ اس کے دیکھنے سے کنفیوز ہو کر بولی صدیان ناز کیا کہا ہانیہ نے سالیہ انداز میں سے دیکھا مطلب جو ہوا تمہیں مجھ سے شکریہ کرنا چاہیے اٹھا تم جلی بٹھی ہو نہیں اسے پشت لگائے مو بنا کر کھڑی ہو گئی برحان لمبی ساس لیتا اس کے مقابل آیا میں جان کر ایسا نہیں کرتا بس ہو جاتا ہے ہانیہ تمہیں کوئی لڑکا ہاتھ لگاتا ہے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا لیکن میں تمہارے معامل میں بے بس ہو برحان سر چھکا کر بولتا اس کا ہاتھ تھام پر ایک قدم نزیق پڑھا خانیہ کی دل کی دھرکن ٹیر ہوئی برحان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ کام پا مجھے کام ہے ہاتھ چھوڑے خانیہ لڑک راتی بھی زبان بلکی نظر چھپا گئی بھاگنے اچھا بہان ہے لیکن قرآن ہے اگلی کوشش کرو لیکن پہلے میری بات مکمل سن کر جاؤ برحان کہنی اس کے کان کے نزیق چھکا خانیہ نے ساس روک لی لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے برحان سرگوشن میں کہتا ہے اس کے سر پہ دھماکہ کر گیا خانیہ آنکھیں پھڑے اسے دیکھ لگی برحان نے ہاتھ چھوڑ اس کے تاثرات دیکھتا محسوس ہو رہا تھا خانیہ نے ہوش میں آتے ہی اپنی نظریں جھکا لی میں توچ رہا ہوں تم جواب دو گی یہ چماٹ پیسے تمہارے تاثرات تو لگ رہا ہے جواب مل ہی جائے ہانیہ پلٹ کر گھورتی بھی بولی اوہ تو ایسی بات ہے رکھو برحان کہتا کمرے میں رکھے ٹیبل سے ڈیکوریشن والے پھلوں کی ٹوکری اٹھاتا اس کے سامنے رکھا ہانیہ ہیران ہوتی اسے دیکھنے لگی جو اس کے سامنے بیٹھتا پر پوسٹ کر رہا تھا بیسانیہ آید میں برحان آمنو صاحب سے محبت کرنے لگا ہوں میں خود نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا لیکن خود کو تم سے محبت کرنے کے لئے میں خود کو بیبس پاتا ہوں برحان ٹوکری اس کے سامنے کیے جذب سے بولا ہاں ہاں یہ انمول پھل نکلی ہے ہاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری محبت اصلی ہے برحان کے بار سنتے ہی ہانیہ سرکھ ہوتی اس کے ہاتھ سے ٹوکری لیتی کمرے سے دور لگا گئی رکو ہانیہ برحان مسکراد اس کے پیچھے بھاگا یہ لو کھاؤ آبش ابراہیم کے چہرے کے قریب پلیٹ کرتی بھی بولی ابراہیم نے موبائل کی سکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا پھر پلیٹ کو میں یہ نہیں کھاتا ابراہیم نے موہ بنا کر دوبارہ سر جھکا لیا آبش تو جل کر خاک ہو گئی کھانا پڑے گا میں نے بہت مہنے سے بنایا ہے ابراہیم نے سر اٹھا کر سب سے کھڑی رہی جب کچھ سوچتے ہی شرارت سے اس کی آنکھیں چمکی اور اگلے ہی سیکنڈ ابراہیم کی چیخ پورے گھر میں گنجی برحان اور حانیہ جو نیچے ہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کسی مرد کی آواز تنکر جھٹکے سے رکھئے یہ کون تھا حانیہ کہتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا حانیہ بھے اس کے پیچھے تھی لیکن اندر کا منظر دیکھتی دونوں کا کہتا ہاں چھوٹ گیا ابراہیم شاک میں صوفے پر بیٹھا آبش کو دیکھ رہا تھا جب ابراہیم کے کندوں سے ساری میکرونی اس کی شرٹ کو دالدار کٹ رنگ اور رنگ تم لیشہ کو ساتھ لے جا کر کر ہو سریہ بیگم اس دیکھتے ہوئے بولی ابراہیم نے اپنی مٹھیاں بینچ نہیں ابراہیم میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ابراہیم پلیز تم کیوں زد کر رہے ہو کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر پرابلم کیا ہے پلیز چھوڑ دو ابو کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ لوگ کیوں زبردستی کرنا پر طلے ہیں ابراہیم ایک دم غصے سے بولا میں نہیں چاہتی تم گھر کو چھوڑ کر جاؤ میرے لئے بیٹا پلیز مان جاؤ ٹھیک ہے ابراہیم سب سے تم لڑکی جھوٹ مت بولو سمجھی برحان جانتا ہے میں یہ خاتہ ہی نہیں ابراہیم کھڑا ہوتا ہوں گی اٹھا کر اسے چھبا چھبا کر بولا ابش کیوں ٹھینکا تم نے اس پر میکرونی سست بتاؤ ورنہ بڑی امی سے شکایت لگا جوں گی پھر تم جانتی بڑی تم ابراہیم نے دانتی سے آبش اور ابراہیم بس کرو کیا بچکانہ حرکتیں کر رہے ہو معافی مانگو آبش درہان ابراہیم کی بات کارٹ کر بولا مجھے نہیں چاہیے اس کی سوری اسے کو میری شرد دھو کر اچھے سے اس لی کر دے پھر میں معاف کر دوں گا ابراہیم میں نے آج دیکھ اپنے کپرے نہیں دھوے اور تم چاہتے میں تمہاری میلی چیلی شرد دھو کر دوں شرم تو نہیں آرہی تمہیں کتنے فقر سے اپنی کام چوری بتا رہی ہو ابراہیم تب کر بولا تم دونوں خاموش ہو جاؤ اور ابراہیم چلو میری کوئی شرد پہن دونوں کے جاتی ہانیہ زور سے ہنسی چلو اب اس کام پر لگ جاؤ اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ویسے اگر بڑی امی تمہیں دیکھ لیتی تو اسی وقت صاف بھی کرواتی ان خرائے مہمان کی جو حالت تنی کی ایک تھپٹو پڑی ہی جاتا بہت بری لگ رہی ہو بولتے ہو اب اس ناک چڑھا کر کہتی چلی گئی جب کہ ہانیہ ہنسی ہوئی سوپے کے پاس گری مکرونی اٹھانے لگی لیشہ تیار ہو جاؤ عیبت آرہا ہے لینے لیشہ کی ماں کمرے میں آتی بھی بولی جو موبائل پہ کسی سے میسج پہ بات کرنے میں مصروع تھی ہمی مجھے نہیں جانا کہیں آپ پریز اسے منع کر دیں خضول باتیں مت کرو لیشہ میں جانتی تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو لیکن یہ سب ضروری ہے عیبت اچھا لڑک سب کر رہے ہیں مجھے نہیں کرنی شادی آپ کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جاب کرنا چاہتی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں بہت کمال سوچ ہے تمہاری آگے جانتی ہو جب ہم نہیں ہوں گے کیلی دنیا کے انسان ماں بھیڑیوں سے کیسے بچو گی یہ دنیا بہت ظالم ہے ماں باپ نہ ہوں تو کوئی بھی اپنا نہیں رہتا تم میں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے پلیز امی کچھ نہیں ہو کہتی اپنا پرس کندر پر لٹکاتی دروازے تک جاتی بھی رکی میں آنٹی فرحانہ کی طرف جا رہی ہوں دیر سے آنگی خدا حافظ ایبک لشا کو پکر نے جا رہا تھا آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا جب اس کی نظر دو تین لڑکیوں پر پڑی یہ یہاں کیا کر رہی ہے ایبک نے گاڑی ان کے قریب روکی ماریہ کی نظر جیسے اس پہ پڑی ایبک کو اس کے چہرے پر سکون پھیلتا ہوا لگا ایبک ایک نظر اسے دیکھتا سامنے دیکھنے لگا ماریہ اپنی دوستوں سے کچھ کہتی فرنٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی ماریہ کے بیٹھ ایبک نے ایک نظر اسے دیکھا پھر گاڑی آگے بڑھا لی اسلام علیکم ہیوی بائک بیچ تھی نہیں ایبک سنجید گی سے کہتا خاموشی سے ڈرائیف کرنے لگا وہ میری دوست نے جت کر رہی تھی اس لئے میں ریسٹورنٹ جا رہی تھی ویسے اچھا ہوا آپ مل گئے میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا میں نے کچھ پوچھا تم اسے ایبک سنجید گی سے بولا نہیں میں اسے ہی بتا رہی تھی ویسے اب کہاں جا رہے تھے ماریہ کو اچانک کیا لیا ہم تمہیں پہلے یہی سوال کرنا چاہیے تھا خیر میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں اچھا پھر آپ مجھے یہی اتار دیں میں خود چلی جاؤ گی کیا واقعے تم خود چلی جاؤ گی ایبک مزاک اڑھاتے پہ بولا ماریہ چھڑ گئی جی بلکل میں اتنی بھی بے وکوف نہیں ہوں میں نے کچھ نہیں آپ ہنس رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں ہنس نہیں سکتا کیا ایبک نا سمجھی سے دیکھ تے بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ آپ مجھ سے بات کرتے وقت کبھی نہیں ہنس کیا بے وہ کفانہ سوال کرے ماریہ ماریہ اسے کہتی آخر میں خود کرامے کرنے لگی تمہارے کہنے کا مطلب مجھے تمہاری مدد کرنے سے پہلے خوب بھنس چاہیئے تھا پھر تمہاری مدد کرنی چاہیئے کیونکہ ہم جب بھی ملے وہ کوئی حسین ملاقات نہیں ہوتی تھی ایبک کہتا ہے لگاتا ہوا اس سے بولا ماریہ کا چہرہ سرک ہو گیا اسے افسوس ہو رہا تھا یہ بات کرنی کی ضرورت ہی کیا تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا ماریہ مو بنا کر گولی ایبک اس کے نراز چہرے کو دیکھتا مسکرانے لگا اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا ماریہ نے کوئی جواب نہیں دیا اسے پتا تھا وہ اپنی ہنسی دبا رہا تھا کچھ دیر میں ایبک نے گیر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکی شکریہ ماریہ اسے کہتی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلی ایبک اتر کر گھوم کر اس کے سامنے آیا سوری اگر میرا کہنا برا لگا تو لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مزار کرتا ہوں میں آپ کی دوست نہیں ہوں ماریہ نے مو بنا کر ہی پوچھا ہوں چلو بھی کر لیتے ہیں ایبک سوچتا اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے مسکرہ کے بولا ماریہ نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا پھر اسے اتنا مت سوچو لڑکی ایبک کے کہنے پر ایبک لگی تانس لیتا گاڑی میں بیٹھ لیشا کی طرف جانے لگا گھر پہنچا ہی تھا جب لیشا کی ماں کو خوڑے دیکھا شاید وہ اسی کے انتظار کر رہی تھی اسلام علیکم آنٹی و علیکم اسلام خوش آمدید ہینسم کیسے ہو بلکل ٹھیک ہو آپ کیسی ہیں آمد ٹھیک ہوں تم شاید لیشا کو لینے آئے ہو جی آنٹی آبد کہتا یہ دیکھنے لگا وہ آبد سوری بیٹا لیشا گھر پر نہیں ہے اپنی چاچی کی طرف گئی ہے آمد ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ارے نہیں بیٹا ایسے کیسے کچھ بیٹھو کوئی بات نہیں آنٹی پھر کبھی خدا حافظ آبد مسکراتی کہتا چلا گیا پیچھے لیشا کی ماں وہیں گارڈن میں پڑی کرسی پر بیٹ گئی آبش یلو شرٹ ہانیا شرٹ دیتی مسکراتی بھی بھاگی کیونکہ آبش اسے مارنے کے لیے اٹھ رہی تھی اوپ ساتھی ابراہیم سے بدلہ لینے کی منصوبہ بدی کرنے لگی چنجلا کر دس منٹ شرٹ کو نکال کر ڈرائر مشین میں پھینک رہی میں اندر ڈال کر بھتن زور سے بن کیا اللہ پوچھے ابراہیم کے بچے آدھے گھنٹے بعد آبش اس تری سٹینڈ کے پاس کھڑی شرٹ اسری کر رہی تھی جب یک دم روک کر اسری کو دیکھنے لگی ہی کیا ایڈیا آیا ہے آبش کمال ہو تم آبش کو خوش آباشی دیتی اسری کو پھل نمبر پہ شرٹ پہ رکھتی کھڑی ہو کر دیکھنے لگی آ جاؤ برحان بھائی میں شرٹ دینے آئی ہوں آبش سر اندر کرتی جھان کر محصومی سے بولی ہاں لاؤ کب سے انتظار کر رہا ہے بچہ افت بیگم کی آواز سنتے ہی آبش کو جھٹکا لگا کیا ہوا اندر آؤ افت بیگم کی آواز سر خبراتی ہوئی آبش اندر آئی ابراہیم انہیس نراز کی سے دیکھنے گونجی سب نے اسے دیکھا جو ہاتھ میں شر تھام شوق میں تھا یہ کیا کیا شر جلا دی خانی سے دیکھتے میں گولی آبش نے رتے رتے آنکھیں کھولی تب اسے غصے سے گھو رہے تھے سوری غلطی سے ہو گیا آبش نے جلدی سے معافی مانگنے نہیں آفر جانی ابراہیم لمبی لمبی سانس لیتا خطے ضبط کرنے لگا ورنہ بڑوں کے سامنے چھیک کر دیتا کوئی بات نہیں برہان میں تمہاری شرٹ کل دے دوں گا ابراہیم کی بات پر برہان آنیا کے ساتھ آبش نے بھی حیرت سے دیکھا آبش کو امید نہیں تھی کہ وہ اپنی آسانی سے چھوڑ دے گا بیٹا کوئی بات نہیں افرد بیگم شرمندہ سی بولی میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ دنہ آبش کو ایک نظر دیکھتا ابراہیم سے بولا اس کو اراد نہیں تھا آبش کو افرد بیگم سے بچانے کا دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی افرد بیگم اٹھ کر اس کے قریب دیں امی میرا کان نکل جائے گا آبش افرد بیگم سے بولی جو اسے گھوٹ کے ایک خاص اس کا کان مرور رہی تھی خاموش بالکل ذرا شرم نہیں ہے بچے کی شرد لادی نکمی لڑکی بڑی ہو گئی ہے لیکن بچکانہ حرکتیں نہیں گئیں چھوٹی امی بچائیں کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا شکر کرو بچے نے کچھ کہا نہیں تمہیں بہت ہو گیا آج سے سارے کم تم کرو گی ہانی آپ کیا ہوا ماریہ ہانی کے قریب کھڑی ہوتی سرگوش میں پوچھ سن لگی بعد میں بتاتی ہوں تھا آبش سوچتی اپنا کان چھوڑوانے لگی آہ امی پلیز چھوڑ دیں آپ جو پہنگی کروں گی ایک منٹ چھوڑیں تو آبش تڑپ تر بولی افت بیگم نے جیسی اس کا کان چھوڑا آبش نے باہر کی جانے دور لگا دی میں اب کو بتاؤں گی آپ نے مارا مجھے آبش دور سے کہتی باہر نکل گی افت بیگم گسے میں ہونے کے باواج مسکر آجی یہ لڑکی کبھی نہیں سکتی آبش کلاس ختم ہونے کے بعد ہانیا کے ساتھ گراؤن کی طرف جا رہی تھی جب برحان اور ابراہیم کو آتے دیکھ روب گئی کیا بات ہے زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب زیادہ تر گھر پر ہی ہوتا میں لائیا ہوں تمہارے برحان بھائی کو کل تو تم نے میری شر جلائی ہے نا اس کا بدلہ لینے اوہ اچھا میں تو ڈر گئی آپ اس پھرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی پلیس تبارہ مت شروع ہو جاؤ تم دونوں وہ مزاق کا راہ ہے برحان بزار ہوتے ہوئے بولا میں کوئی مزاق نہیں کر تمہاری بہن کو میں چھوڑنے نہیں والا تم مجھے میری ابراہیم ہاتھ سے برحان کے سینے پہ بار بار ہاتھ مارتے وے کہہ رہا تھا جب برحان نے باز اسے گردن کو دبوچا آبش اور ہانیہ دونوں موہ پہ ہاتھ رکھتی چیخ پڑی ایبک جو ان لوگوں پہ جانے بار تھا وہ بھی ایک دم چھٹک کر رکھا اب کر ہیرس اس کے چہرے کو دیکھ نے لگا ہے کون سی محبت ہے کوئی تمہیں کیوں بتاؤں اگر انسان اس نے پتا چلیا نا تم نے مجھ پر تشدد کیا ہے تو ٹھیک تو بعد میں کرے گی پہلے پٹوا دے گی ہاتھ پہ لگا کر دکھائے خانیہ ایک دم بولتی بھی چھپ ہوئی برحان آبیش ایبک سب آنکھے پڑے اسے دیکھنے لگے جبکہ ابراہیم نے بھوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے برحان کے زندے پر سر ٹکا کیا میں جا رہی ہوں ہانیہ سرک چہرے کے ساتھ گھبرا کی کہتی پارکنگ لارڈ کی جانے بھاگی آبیش اپنے بھائی کو مائنی خیز نظروں سے مسکرار کر دیکھ ہانیہ کی پیچھے گئی اہے 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 اچھا اچھا مزاق مزاق کر رہا ہوں یار ایبک تم کیا بھائی کو پھٹتے وے دیکھ رہے ہو بچاؤ مجھے ابراہیم پھر اپنی گردن اس کی گریپ سے چھڑواتے وے بولا ایبک مسکراتے وے قریب آیا پہلے یہ تو بتاؤ تمہاری کوئی محبت آئی ہے ایبک نے آئی برو اچھکا کر پوچھا میں کیوں بتاؤں مرنا نہیں ہے مجھے بتاؤ بیٹا ورنہ میں نے مار دینا ہے تمہیں برہان نے گدی پہ پکڑ سف کی اف یار اگر بتا دیے تو سچ پہ مار ڈالو گے اس لیے بھائے ابراہیم نے کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے اپنے آنگ کو چھڑوا کر دور لگائی رب جو ابراہیم برہان اور ایبک دونوں اس کے پیچھے بھاگے کبھی نہیں آبش کیا ہوا ہانیہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو کافی دیز سے چھپ بہتی تھی ورنہ آبش سارے راستے چھپ نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہوں آبش ہانیہ کی آواز پر چونگ تھی اسے بولی اچھا لگ تو نہیں رہا اچھا بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں آہ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج آئیس سرم کھائی جائے دیکھو تو استمبول کا موسم اتنا دلکش ہو رہا ہے آبش مزے سے بولی ہانیہ اسے دیکھ کے رہ گئی مجال ہے جو اپنی کوئی بات بتا دے ہر وقت خلصی مسکراتی ہے جیسے کوئی دکھ پریشانی اسے قریب آنے سے دل جاتے ہیں گوڈ آئیڈیا میرا بھی آج آئیس سرم کھانے کا موڈ ہے برہان ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے بولا ہانیہ نے گھوٹے وے اپنا ہاتھ چھڑوایا میرا کوئی موڈ نہیں ہے ہا تو مت کھانا زبردستی نہیں ہے کیوں آبش برہان ہانیہ کی ناغ دباتے وے آبش سے بولا بلکل برہان بھائی آبش خلص کر کہتی دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی اوپ ابراہیم کس کی بات کر رہا تھا سٹیپرڈ میری محبت کو کوئی خلائی مخلوق ہے کیا جس کا نام ہی نہیں آبش سوچتی ہوئی کر رہی تھی برہان نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا خانیا جلدی سے دروازے کے ساتھ جا کر چھپک گئی ہا 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 برہان اس کی حرکت پر کہتا لگایا برہان کے ہسنے کی آواز پر آبش نے سر جھٹا میری بہن کو تنگ مت کرے میں سب دیکھ رہی ہوں اگلی بار تم بس میں آنا گھر خاک کیا وقت آ گیا ہے بھائی بہن کو اپنی گاڑی سے انڈیریکٹ دفع ہونے کو کہہ رہے ہیں آبش پر ہان کی بات سنتے ہی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی ہا 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 اہبک کی آواز سنتے ہی فریہ بیگم خیالوں سے باہی راتی اٹھ پر اس کے سامنے آئیں اہبک تم نے لیشا سے کچھ کہا تھا آہ نہیں امی انفیک کل وہ گھر پر تھی ہی نہیں تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اہبک لمبی سانس لیتا کندے اجھ کہا کہ بولتا سوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ سوفے کی پشت پر سر گراتے آنکھیں مون گیا جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے یہ لڑکا یہ ضرور لیشا سے ملنے اس کالج کی لڑکی کو لے کر گیا ہے تب ہی ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا اے بک جھٹکے سے کھڑا ہوتا حیران اور پریشان اپنے باک کو دیکھ رہا تھا سب باتیں اس کے سر سے گزر گئیں وہ ملا ہی کب لیشا سے اتنے نادان مت بنو اے بک تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں آج ہی آف رگدی نے مجھے رشتے سے انکار کیا ہے ان کی بیگم نے بتایا کہ تم نے لیشا کو کہا ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو کیونکہ تم کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہو فریحہ بیگم ایک دم دونوں کے درمیان آگے اماد آرام سے بات ہو سکتی ہے بس بہت کرلی آرام سے بات اس لڑکے کی وجہ سے سب ختم ہو گیا وہ مجھ سے پارٹنرشپ ختم کر رہا ہے اور وجہ یہ اس کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنا اگر اتنی ہی وہ چھوٹی سی لیٹی سر پر سوار ہے تو وقت پزارے کرتے جب دل بھر جاتا تو پارے کرتے انا فکو ایس یک زور سے دہارہ جن کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا بعد میں اگر کچھ غلط ہو جائے تو اپنا سر پیٹتے ہیں سوری تو سی آپ بازی اپنے باپ سے زبان چلا رہا ہے ہو وہ کیسے ہو سکتی ہے میری تربیت کی تصور وار مجھے تو نوکروں کے حوالے کر رکھا تھا ایبک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ایبک میرا بچہ ایسے مت کہو رکھ کیوں گے مارے نہ غصہ کہنے اسی بہانے مجھ پر توجہ تو دیتے ہیں آپ کو بچی تکلیر کر لیتے ہو پھر میری اجباد کان کھول کر سن لو شادی ہماری مرضی سے ہی ہو گی جہاں ہم چاہیں گے سڑکی کو دل و دماغ سے نکال لو اور ایک بات ایزیم سفاری ہوتی مجھے تم آفیس میں نظر آو اماس صاحب انگلیاں اٹھا کر چھبا چھبا کر کہتے اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئے ماریا بیٹ پر اپنی کتاب پھلائے بیٹ کی پڑھنے میں مسئوس تھی جب ہیوی بائک کی آواز پر چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کر آئینے میں اپنے آپ کو ایک نظر ماریا جلدی آو اپنی اسے دیکھتا اسے ہاتھ سکنے طرف بلانے لگا ماریا سانس پھینچ کی چھوڑے چھوڑے قدم اٹھا پھر پھرید گئی ماریا کسی ہے تم بتاؤ کچھ لوگ جل رہے ہیں اس دے تعریف کی نحن جا رہے ہیں اپنی کی نقشیوں سے آبش کو دیکھتا ماریا سے بولا بہت زبردست ماشاء اللہ یہ چیز میرے عزیز سے کہتے ہیں نہ دل سے تعریف کرنا چلو اسی خوشی میں تمہیں گھما کر لاتا ہوں چلو بیٹھو ماریا کہیں نہیں جاری آبش بھوٹتے بے بولی تم سے کس نے پوچھا ہے پرحان میں ماریا کو لے کر جارہا ہوں اوکے یہ آنٹی کو بھی بتا دینا چلو ماریا سویٹی بیٹھو ابراہیم نے سویٹی پر زور دیتے وے آبش کو دیکھا جو اس کا خون کرنے کا رازہ سر رہی تھی اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی ایبوک کو ویرونی گیٹ سے اندر آتے دیکھا اسلام کر ابراہیم کو مبارک بات دینے لگا چھتیا چلو ماریا ابراہیم آبش کو جلانے کیلئے ماریا کو زور سے بورتا دوبارہ بائیس پر بیٹھا ایبوک نے ماریا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ماریا سٹھ پٹا کر زلدی سے ایبوک کے پاس ہز رہی کیا ہا 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 ابراہیم تمہاری کزن میری دوست ہے یار اب پھٹو جانے دو ہمیں ابراہیم آبش کے ہنس پر جل کے کہتے بائیک سٹارٹ کرنے لگا خانیا لب دوائے اپنی ہنسی زب کر رہی تھی ایبوک خاموش کھڑا ماریا کو دیکھ رہا تھا جس کسی فانکے نظر آ رہی تھی اپ جاؤ یار ایبوک چلو تمہیں ابو سے مل برحان بزار ہوتا ایبوک سر جھٹ گرہان کے ساتھ ٹرائنگ روم کی جانے پھٹ گیا ایبوک تینر کر جانا نہیں وہ گھر جانا ہے امی بزار کر رہی ہوں گی لیکن خانیا زبردستی مت کرو برحان چل کر بولا پھر انشاءاللہ آنگا خدا حافظ آنتی ایبوک سائشہ بیدم سے بولا برحان تم بیٹھو میں چلا جاؤں گا ایبوک برحان کو اٹھا دیکھ جلدی سے کہتا باہر نکل گیا ایبوک جانے ہی لگا تھا جب ابراہیم کو آتے دیکھ کر گیا جا رہے ہو ہاں ٹھیک ہے پھر ساتھ نکلتے ہیں تم رکھو میں دو منٹ میں آیا ابراہیم کے جاتے ہی ایبوک نے ماریا کی طرف دیکھا آپ کیسے ہیں اب خیال آیا پوچھنے کا ویسے کہاں گئے تھے ایبوک لہجے کو سرسری بنا بنا بولا آئس کھانے آپ جا رہے ہیں ماریا نے چھجکتے پوچھا ہم گھر جا رہا ہوں ایبوک چلتا اس پہ قریب آیا کیا ہوا دیکھ رہا ہوں اگر کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو کیا ساتھ ہو کی ایبوک اس کے چہرے پر نظر مرکوس کیے پوچھنے لگا ماریا ناصل جی سے سر تھا کر اسے دیکھ لگی مطلب مطلب کچھ نہیں چلتا ہوں ایبوک اس کے سر پہ چپت لگاتا پائک پہ بیٹھا اتنے میں ابراہیم دھوڑتے وے آخر جلدی سے پائک سٹارٹ کرنے لگا فکر یہ تھا ابراہیم ارے نہیں یار یہ ماریا تمہاری کزن بڑی چڑیل ہے دیکھ نہ آرہی ہوگی ہتھیار کے ساتھ چلو ایبوک چلتی ہاں ہاں پر اب آپ نے کیا کیا ہے کچھ خاص نہیں آبش راستے میں ہی مل گئی تھی آئیس پین دے رہا تھا لیکن لے ہی نہیں رہی تھی میں نے کھول کر سر پہ رکھ تھی پوری ابراہی مزے سے بتا رہا تھا ماریا ایبوک دونوں کا نکل گیا جب آگ وہ گولہ ہوتی آبش ان کی طرف تیزی سے آتی بھی دکھائی دی اب آگے ایبوک بھاگ ہے میں کیوں بھاگ میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے ایبوک اچھ نبیس میں سے دیکھتے پہ بولا ارے یار بھائی میں نے ویسی تمہارے ساتھ جانا ہے کہ اب اس پکھل آبش ہاتھ میں دو انڈے پکھڑے تی باتی زور سے آواز دے کر بولی ایبوک رہیم آبش کے ہاتھ مہندے دیکھتا زلدی سپائی سٹارٹ کرتا زنج پھر رونی نگل گیا پیچھے ایبوک بھی تھا آبش باجی بچارے آئیس تی مہین دے رہے تھے ماریا ہنسر کہتی اپنے شامل پہ دعوت دے رہتی آبش نے ایک انڈہ مارا رہی سیدھا اس کی کر مر پر لگا آہ یہ کیا کیا تم میری سائیڈ لینے سے جائے پتنیس کی طرف داری کر رہی ہو اور جاتے وقت جب میں نے کہا کہ نہیں جائے گی مالیہ تو تم نے اس وقت بھی اس کی وات مانی رکھو یہ دوسرا انڈہ بھی رکھو آپ شکور کر جسے سے کہتی انڈہ پھینک لگی نا امی بچائیں ماریا چیسری بھی بچتی بھاگی پیننگ ٹیبل کی بیٹھے سب دنر کر رہے تھے جس آپ نے برحان کو مخاطب کیا جی ابو اگزیم سب سے شروع ہو رہے ہیں ایک مہینے بعد سے ابو ٹھیک ہے اگزیم کے بعد کیا سوچ ہے سب سے آپ انجوائن کروگے آپ نے صاحب اسے دیکھتے بھی پوچھنے لگے برحان نے پہلے آئیت صاحب پھر اپنے باپ کی جانب دیکھ سن لے اچھ کھائے جب آپ چاہیں ابو یہ بہت اچھی بات کی ہے پھر ایک ہفتے بعد سے تیار رہنا اور اب بھی پھل حال ایک سیم سکیت بن لگا کر تیاری کرو یہ دوست دھومنا پھر بند اب صرف پڑھ آئی عائشہ کیا میں نے صحیح سنا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا میری بیٹی جس ہر وقت کہیں نہ کہیں جانے کے اتنا شوق ہے آج وہ یہ کہہ رہی ہے لگتا ہے خوشی میں مجھے نین بھی نہیں آئے گی خا خا افت بیگم کے شدید حیرت میں کہنے پر سب کہتا لگا کر ہنستی امی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے بڑی امی بلکہ صحیح کہہ رہی ہیں سانیہ نے مستراتے ہوئے کہا ابو دیکھیں آبش مو بنا کر اپنے باپ سے بولی ارے بھئی میری بیٹی کو تنگ مت کرو سب کھانا کھاؤ چلو آب نوس صاحب اس رہ ہر ذکھ کرتے روبدار آواز میں بولے آبش خفیہ انداز میں دیکھ سانے کی جانے متوجہ ہو گئی آبش تم دو دن سے نراز ہو اپ کو مان جاؤ ابراہیم فری پریڈ میں آبش کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا اسے لگاتار دو دن سے منا رہا تھا برگر اپنے پیسو سے خرید کے شاید مان جائے میں نراز ہوں آبش پرگر کھاتے وے بولی تو مطلب تم مان گئی ہاں تم نراز نہیں ہو ابراہیم نے ایک بھائی پچھا کہ اس نے غلط نہ سن لیا ہو نہیں ہوں اوکے کٹتی ہو اوف تو مسٹر مطلب بہت ہو گیا غصہ مجھے آبش دور سے برگر کو پلیٹ میں پٹھ کر اسے غوپتے ہو بولی اچھا اچھا رام سے سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں خضول غصہ دلاؤ کہ تو ایسا ہی ہو گا آبش نے کندے اس کا کہا جیسے سارا خصول اسی کا ہے اچھا ایک بات پوچھو ابراہیم اسے دیکھنے کے بعد بیٹھا بیٹھا ہی آگے کو جھکا آبش نے برگر کھانے کے بعد ٹیبل پر کنیا ٹکا کر اسی کے انداز میں آگے کو جھکی پوچھو تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے کیا ہے اور یہ کیسا سوال ہے آبش نے اچنبے سے اسے دیکھ کر کہا آہ نہیں غلط مقدر کچھ اور پوچھتا ہوں ابراہیم تھوڑا تن فیوز ہوتے ہوئے بولا آبش مشکوک نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ہا وہ کیا میں اور تم نہیں مقدر تم کیا افشار میں نے کبھی کسی لڑکی سے شادی کے لیے پرپور نہیں کیا ابراہیم جنجلال کہہ گیا اسے خط نہیں پتا تھا وہ جو اتنے دنوں سے کہنے کی کوشش کر رہا تھا اس طرح کہہ دے گا دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے لیکن دونوں کی حیرانگی کی وجہ لگ لگ تھی تم آبش سیکھ مجھے ابراہیم کی سانس اٹک گئی برہان ایبک کے ساتھ خانیا بھی کھڑی ابراہیم کو ہو رہی تھی ارے تم سب یہاں خیریت ابراہیم کا براتہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا برہان نے کچھ بھی کہے بغیر ایبک کی جانب دیکھا تھوڑو یار کہاں لے کر جا رہے ہو ابراہیم اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا چیز کر بولا برہان بھئی کہاں لے کے جا رہے ہیں اب اس کا قتل کرنے اس کی حمد کیسے بھی تمہیں شادی کا کہنے کی تو کوئی جرم تھوڑی کیا ہے کہ بچے کی جان نہیں لے لو تمہاری تو برہان چھوڑیں اس کی گردن کوئی ایسا غناء نہیں کیا خود جو مرضی کریں مچارے نے امی ابو سے بات کر لی ہے برہان تم نے کیا کیا ہے ایبک مشکوخ نظروں سے اسے دیکھتے وے بولا ہاں بتاؤ ہمیں ہانیہ نے ایسا کیوں کہا ابراہیم نے بھی اپنی گردن چھوڑواتے ہوئے آنکھی چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تم سے مطلب چلو ابش برہان ہانیہ کو ہوتتا ابراہیم کو کہتا ابش کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھا لگتا ہے برا لگیا ابت نے ابراہیم سے کہا جب گاڑی ہانیہ کے قریب آ کر رکھی اللہ حفظ کھانیہ شرمندہ ہوتی گاڑی میں بیٹھی برہان یونیورسی سے نکلتا چلا گیا ایک بات کہوں تم بھی کہہ تو ابراہیم مو بنا کر بولا بڑا کمینہ سالہ مل گیا ہے تمہیں ہا 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 ابراہیم نے گھورا پھر خود بھی ہنس دیا برہان بھئی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کچھ نہیں کیا برہان نے سارگ بیٹھی آبش کو گھورا وہ صرف میری مرضی پوچھ رہا تھا آبش مو بنا کر نراز کی سے بولی اچھا سن لیا آپ اگر کرنی ہے چاہتی تو اپنے پیرنٹس کو بھیجے اور تم میں سانیا بہت بولتی ہو دنہ نے مرر سے اسے گھوٹتے ہنیہ ہنکار بھٹی شیشے کے پار دیکھنے لگی ہنیہ ہنیہ آبش درہ اپنی دوست کو ہوش میں لانا برہان ہنیہ کی کمرے میں نوک کرتا اندر داخل لوٹے درواز سے پشک لگا کر وازو سینے پر باندھ کے بولا جو کتابوں میں مو دیئے یاد کرنے میں مصروف تھی خانیا سنی ان سنی کے بیٹھی رہی آبش بی ساتھ کی بیٹھی آدھی لیٹی نوٹ کو ہو رہی تھی برہان کی آواز پر نظروں کا زابیہ بدل کر اپنے بھائی کو دیکھا پھر دوبارہ نوٹ پر نظریں مرکوس کر لی ٹھیک احمد کرو بات میں تو یہ بتانے آئے تھا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا دونوں نے جھٹکے سے ساتھ برہان کو دیکھ کر حیرت سچیس کے کہا کیوں بتاؤں چلو پڑ ہائی کرو دونوں شاباش برہان کہتا تیزی سے دروازہ بن کر کے بھاگا تھا وہ جانتا تھا سچسوس کے ہاتھوں دونوں پیچھے آئیں گی ساتھ کھڑی ہانیہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا آبش تم اور ریلیکس ہانیہ درومت میں ابھی نہیں بتاؤں گی کسی کو آبش کندے کو تھپ تھپ آ کر کہتی دروازہ بجانے لگی مہدوانی میری بہن تم تو بہت اچھ لیکن بتاتا چاہی میں سکت اپنی خائد سکت ہوں اور یہ کل کرو سکھ خوچ ہے اس لی اچھ کی نظر آو میرے بہت واضح سونا ہے میجے دران انگڑائی لے دونوں پر ایک پر ایک سوال شکر پر دھٹکتا 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 تھا آپ آپ سے نہیں سوال چاہیے تھا میں جسر سامنا کریں گی سکتا ہانیہ خسلہ کو روز اپنا نا خن سپانے لگی آبیس اس سکرات اگر ہانیہ کی حالت تو نحس ہو رہی تھی دونوں طرف تک لمحے سامنا سکھائی اسے پہلے آبیس سکھ سکھ سنو کی آواز آئی تروازہ کول کو درہان امودار ہوتا ہانیہ سے مقابل آیا کیا آبیس اچ نگے نے درہان کو دیکھ پہ اتنا ہی بولی تو ہانیہ کو دیکھ کہا تھا درہان اس کے پہرے کو نظرین اور جو سکھتا اس پہ سلی سر گوشی میں بولا سکھ سلی میں نے کبھی بولتے ہیں بولتے ہیں میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا بولتے ہیں جو آبش کو جواب دے رہا تھا ہانیہ نے بازو پہ ہاتھ رکھ دھکتا دینے سے ایک پیچھے ہوتا لڑک کھڑا آیا ہانیہ بار میں لڑ لینا پہلے برہان بھائی آپ بتائیں کون سی باتیں بتا رہے ہیں نہیں بتا رہا بھا کو دونوں آز دے برہان کہتا پھر اپنے کمرے میں گائب ہو گیا جبکہ دونوں چل کر رہ گئیں برہان بیٹا نیچے اور اپراہیم آیا ہے عفت ویغم نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر برہان کو آواز دی برہان جو پڑھائی کر رہا تھا اپنی مار کی آواز سنتے کمرے سے نکل کر آ رہا ہوں کہتا نیچے آیا کون آیا ہے امی اپراہیم آیا ہے ڈرائنگ روم میں جاؤ اچھا امی برہان مسکراتا ترائنگ روم تکرم بڑھا تم کیا کرنے آئے ہو برہان اندر گافل ہوتے سندیج بار سنتے ہی سے گھون لگا بیسٹ فرینڈ ہوں اس لئے آگیا ورنہ تم سے اس چیز کی بھی توقع نہیں ہم بجا فرما اور میری بہن کب سر سے اترا میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھ دا اور تم بیٹھو میں آنٹی سے ملنے جا رہا ہوں یہ بیٹھو آنے کی اجازت دی ہے ہو سکتا ہے لگتی منا کہتے ہی مرحان نے کنگی اس پا کہا صبح ہی بیٹھو نے اپنی امنی سے کال کہ آنے کا اپنی اجازت دی دی تھی مجھ جیسا لگتا پورے اس کمبول میں نہیں ملے گا بیٹا تم جیسا ڈھون بھی نہیں ہے ایک جوکر کافی ہے مرحان نے وزار پڑاتے میں کہا قدر کرو میری یہ ہی جوکر تمہاری بہن کو لے کر جائے گا کیا باتیں ہو رہی ہیں بچوں آیت صحاب اندر آتے پہ بولے مرحان اور ابراہیم دونوں انہیں دیکھ کر مسکر آئے اسلام علیکم علیکم اسلام کھڑے کیوں ہوں بیٹھو بیٹھو جی شکریہ ابراہیم دیرے سے کہتا برحان کو چڑھاتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا ابراہیم بیٹھ گیا برحان تم کہیں جا رہے ہو نہیں چھوٹے ابو تو بیٹھو نہ کھڑے کیوں ہوں آیت صاحب برحان کو دیکھ بولے جی برحان ایک نظر ابراہیم کو دیکھتا سنگل صوفر پر بیٹھتا آیت صاحب کی طرف دیکھنے لگا ابراہیم مسکرار لیا برحان کی نراز کی خوش دیر کی تھی ابھی خود اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے گا دو دن بعد ملتے ہیں اپنا خیال اپنا اوکے خدا حافظ نحان ماریا سے مسکرار کے کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی ماریا پالج کے گیٹ کے قریب درخت کے پاس کھڑی ہو گئی آسمان کالے بادنوں سے ڈھکا ہوا تھا کسی بھی وقت بارے شروع ہو جاتی ماریا بار بار وقت دیکھ رہی تھی اوپ کے سامنے چھٹکی بجائی ماریا یکتم ہوش میں آتی سٹ پٹا گئی اسلام علیکم آپ یہاں کیوں یہاں آنا منع ہے نہیں وہ کیا آپ کسی سے ملے آئے ہیں ماریا ہشکی چاہتے ہوئے پوچھنے لگی نہیں تم سے کچھ بات کرنی تھی مجھ سے کیا بات کرنی ہے ماریا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کی کہ جیسے تمہاری مرسی ایبک نے کندے اشکار کے ایک قدم آگے بڑھ آیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایبک سپارٹ لہجے میں اس طرح بولا جیسے موسم کا حال سنانے آیا ہوں ماریا اس کی بات سنتے ہی ساخت اور جنلی سوچ کی مالک کے لوگوں میں رشتہ جھول ماریا اس کی طرح اس کی ہوتے ہون کو دیکھ رہی تھی جب بارش کی بون اس کے چہرے پر گری ماریا چونگ کر ہوش میں آئی اچھا مزاج ہے ماریا سر چھٹکتی مسکراتی بھی پھر ٹائم دیکھنے لگی اس سے پہلے میں نے تم سے مزاج دیا ہے ایبک نے اس کی پھر سنجید بھی سے کچھا مجھے شدید حیرت ہو رہی ہے ہونی بھی چاہیے آپ بھی سب اپنے والد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ورنہ مجھ سے شادی خور عجیب بات ہے ماریا ابھی تک حیران تھی کیا عجیب ہے اس پہ بتاؤ مجھے شادی کرنا کب سے عجیب ہو گیا ماریا تم مجھے سیدھے سے جواب کی نہیں دے رہی ایبک چھڑتے ہوئے اسے دیکھتے پہ بولا اپ خدایا بارش تیز ہنے لگی ہے چلیں ہاں ماریا ایبک کی بعض نظر انداز کرتی جھنجلاتی بھڑ گئی ایبک اس کی حرکت پہ تھا جانے والی نظروں سے دیکھ پہ اس پہ گیا بھٹکے سے کھونی سے بازو پکڑ کر اپنی جانت سینچا آہ کی کیا طریقہ ہے پکڑ نی کا یہ تم بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے میں جب بات کہ رہا ہوں تو صحیح طرح سے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو ایبک چبا چبا آخر سے گھوٹے ہو بھولا میں کیا چبا آپ دوں جب آپ کے والدین یہ یازم نہ ہوئے تو میرے ہاں نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور آپ مجھ سے اپنی پسند سے شادی نہیں کر رہے ماریہ بھی گھور کہتے روپ پھیر گئی فائل لیکن ایک بات بتا تو میرے ابو اپنی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے پھر تو ان کو شادی نہیں تو نہیں چاہیے تھی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا پھر سیدھے سے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو مجھے نہیں پتہ ماریہ چٹی گیٹ کی طرف جانے لگی ایبک نے آگے بھٹتے اس کا ہاتھ پکڑا میری بات اچھوڑو لڑکی کا ہاتھ اس سے پہلے ایبک کچھ کہتا اچانک لڑکا دونوں کے رمیان آکے بولا ایبک نے سلکتے ہوئے اس لڑکے کی طرف دیکھا اسے یہ بہت ہاں سے دوست ہے میری تو سلکتے کیا تماشا کر آہ لڑکا اور کچھ کہتا ایبک نے ماللے کی کھلائی چھوڑ کی گریبان سے پھل کر جھٹکا دیا ایبک کیا کہے ہیں چھوڑیں چھوڑو مجھے لڑکا چھوڑتے ہوئے بولا ایبک نے کسی کہے وغیر چھوڑتے پیچھے کی طرف لڑکا لڑک کھڑا گیا مجھے جواب چاہیے ماریا جو اس بڑکے کو پیش جاتا دیکھ رہی تھی ایبک کی بات پر اس دیکھا کہ آپ کے پیرنس کھتائیں گے ہاں ایبک کہتا سڑک پار کرنے لگا ماریا اس جاتا دیکھتی تو آج آئے گا ان کی فیملی آج میں ہانیہ تمہیں جھان کے پر جانے لگی جب نظر ماریا کے پری ماریا ماریا ہم جی آپ نے کچھ کہا کیا بات پر پریشانی ہیں نہیں کچھ کی نہیں بیٹا ففتو ہے ہانیہ تک سے نگر چکائے بیٹی ہے آپ اس بال بنا کر ہانیہ سے بولی جو ماریا کو دیکھ رہی تھی اوف آبیش بازی میں تو جنہی بیٹی ہوئی ہوں ٹھیک ہے پھر بتاؤ کیا ہوا کہ برنی کے بچے نے تمہیں تہی تو نہیں کیا اگر ایسا ہے تو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گی آبیش پھر درست سام نے کہتی اس نہیں جسے سے پولی ہانیہ نے ہاتھ سے گھمائی جب کے ماریا سا خیش تی بستر سے اتر کمرے سے ہی نکل گئی اسے کیا ہوا آبیش میری جان تم اپنے انداز یں مت لگایا گروب دلدی سے نیچھے آؤ بڑی میں خود آ جائیں گی ہانیہ کمر کے ہاتھ رکھ کر اس لگی کمرے سے نکل گئی آبیش کوئی کنھے سنجیتی سے ہی نہیں لیتا آبیش خود کلامی کرتی جیسے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی آبیش ہانیہ اور مالتے کے ساتھ نیچی آئی ادراہیم کی پیانیل بہت محبت سے ملی ادراہیم ابھی تو شام ہے برہان ماسونی سے بولا جیسے واقعی ابراہیم نے یہی سوال کیا ہو کیا مجھے ہنسنا چاہیے ابراہیم نے دان پی سے یقینا اس بات پر تو تمہیں ٹیمپ کہا لگانا چاہیے ابراہیم ہمکار گھٹا دوبارہ آبیش کی طرف دیکھنے لگا میری تو پتہ چلے ہمارے مسٹر برہان نے چھک پر منگلی بھی پکی کروالی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اگر آئے طریقہ نہ بتاتے اس پیار ابھی صرف گڑوں کو پتہ ہے جو بھی ہیں مجھے تو بتائے ہی سکتے تھے تم ابراہیم نے راز کی سے کہتے دوسری طرف مختل کیا برہان آمنو صاحب نے اس آواز دی کہ ابراہیم کو کن حقیوں سے دیکھ آگا جی ابو برہان اپنے باگ کو دیکھ کر بولا مگنی کی رسم کیون نہ دو دن کے بعد ہو جائے ابراہیم سنتے ہی شرمات صرف آگیا برہان نے ابراہیم پہ دیکھا تو مسکر آگیا جی کہ آپ کی بہت خوش ہو تمہارے لیے حانی آپ کو پتہ تھا برہان بھائیم آپ سے شادی کہنا چاہتے ہیں رات کا وقت تا اب شبی اپنے کمرے میں سونے گئی تھی جو ماریہ حانیہ کے کمرے میں اس کے ساتھ آگر بیٹھ تھی نہیں برہان نے کبھی شادی کا ذکر نہیں کیا ایک بات پوچھو آپ سے ماریہ تھوڑا ہج پی چائے کیا برہان بھائی سے محبت کرتی ہے خانیہ نے اس کے سوال پر مسکرات اسے دیکھا پتہ نہیں لیکن ہم دونوں فاغنز ہونے کے ساتھ اچھے دوست ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور محبت محبت کیا یہ کافی نہیں ہم دونوں ایک نزاز کو سمجھتے ہیں ماریہ ویسے محبت کے دعوے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے دھبان سے تو سب کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو برہان بھائی نے کہا کہ وہ آپ سے محبت کہتے ہیں ماریہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کہ ہاں کہا ماریہ ماریہ تو اپنی بہن پر پیار آنے لگا اللہ تعالیٰ آپ تو اسی طرح خوش رکھیں ہانیہ بھی اچھا میں چلی سونے شبہ خیر ماریہ اغال پیار کرتی کمرے سے نکل گئی ہانیہ تمہیں نہیں رکھتا ہماری لائیبری میں سوڑلوں کا بسیرہ ہو گیا ہے تب ہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا یاد کریں افت میری ساری رہانت کھا گئی ہیں اپنی دعوت کر کے یا اللہ بس پاس ہو جاؤں ہو گیا ہیں کیا ہو گیا آبیش نے دونوں ہاتھ جو دعا کے انراز میں اتھائے ہوئے تھے نیچے کرتے پھٹنے لگی یہ ہی تمہاری بکواس جو دس منٹ سے ریڈیو کی طرح بجے چلی جا رہی ہے دیکھ آپ سیری ہو کر پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ بھاگو یہاں سے ٹھیک ہے گھر پر پڑھ لوں گی ویسنگ میں پڑھنے پر آؤں تو پوری انیورسٹی میں ٹاپ کریں آپ بھردی کالر جھاڑتی اپنا بیگ اٹھا کر جانے لیتی جب کسی کی آواز پر تک پر پڑھ دی تم ٹاپ پار میں کرنا پہلے جو ٹاپ پہن کر آتی ہو برین ریڈ خرید لو ورنہ تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے مانگ کر پہن دی ہو لیشہ اپنی دوست کے ساتھ پھڑی اطرار کے کہتی پرسی پر بیٹھی اوہ لیشہ بیجی بیجی کہا ایسا کرنا میری طرف سے فری ہو گی چلو ہانیہ تم اس میں بیٹھ ہوگی آبیش تکانے والی مصرار کے ساتھ کہتی لیشہ کو آگ لگ آگ ہانیہ جلدی سے اٹھ ہانیہ باہر نکل پہ ہاتھ رکھتی زور زور سے ہنس لگی کسی کی بھی پرواز کی بغیر کی کتنے سیڈنٹس پلٹ کر ہیرس سے ہانیہ کو دیکھا تھا چلو بھاگو گئی کچھے ہی آرہی ہو آبیش کہتی تیلی سے ہانیہ کے ساتھ پارکنگ لارڈ کی جانے بھڑ گئے ساتھ آٹھ بجے کا وقت تھا دائننگ تیبل کے گھر بیٹھے تینوں نقوس کھانا کھا رہے تھے جب عیبت نے پانی پیتر اپنی امی کو مقاطق کیا امی مجھے آپ سے اور اپنی سے بات پہنی ہے کیا بات پہنی ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ مالیہ کے گھر رشتہ لے جائیں عیبت نے کہتے ہی میں بات کی طرف دیکھا جیسے دھر رہے تھے کون ماریا بیٹا جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں بے سکر میں وہ لوگ بھی بہت دولت والے ہیں بزنس مین ہے شاید آپ تب ملے ہو دو بھائی ہیں اور تم مجھے شمیدہ دینا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ لال جی اور کمزر انسان ہے اماد صاحب یقین غصے کتنی جگہ سے اس سخت لہزے میں بولے افسوس لیکن آپ میرا رشتہ اسپرٹی سے جوڑ رہے تھے جس میں اس دن ملا ہی نہیں جس کے ماب نے مجھ پر حضان لگاتے آپ کے دل میں میرے لئے جو تھوڑی جگہ تھی وہ بھی ختم کر دی آپ کو اپنے بیٹے پر شادی اپنی ملتی جگہ پر ہی کہوں گا ورنہ میرے مرنے کے پاس جو ملتی کچھ دی امار صاحب کہتے اپنے کمرے کی طرف بھڑھ گئے ایب پھون بینچے کھڑا رہا ایب پیٹا میں رازی کروں گی انہیں اپنے بچے کے لئے وہ بس تم سے جد ماندے بیٹھے ہیں تم جہاں چاہو گے میں تمہاری شادی ہوگی جو دھر کو ہوتے نہیں دھر سمجھے گی میری طرح نہیں سریعہ بیگم بیٹے کے گال پر ہاتھ رکھے بول نہیں تھی ایسے مک کہیں امی بہت اچھی ماں ہے ایب اکیت نے کہتے انہیں گلے سے لگایا آبش باجی اٹھے جلدی بڑی امی سکھ بسے میں ہیں اٹھے ماری امی میں داخل ہوگی ٹیبل پر بکھے نوش اور بکس پر سمیٹی ہوئی تیز آواز میں بولی بیگس کے ساتھ اپنے کان پر رکھ چکی تھی اوپ آبش باجی اٹھے میں نے تو ناشتہ بھی تیار ہونے جا رہی ہیں کل کے لیے شاپنگ کرنی ہے برہ ہی بھائی بھی اپنی امی چھوٹے بھائی کے ساتھ ماریا مسکرار کے شرار سے کہتی اپنے کنے بھی جانے بھٹ گئی ماریا کمے میں آتی علماری سے چھوڑی جا تجام اور خودہ نکال کر بات تم جانے لگی جب سائی پیبل پر رکھا اس کا مبائل بجا ایبو کالنگ دیکھ ماریا کا دل گوھر سے ڈھٹا آنکھوں کو بند کر کھول کی مبائل پاہن سے لگایا اسلام علیکم ایبو کی بھینی آواز بنائی بھال علیکم السلام کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کال کیسے کی پہنے مبائل اٹھایا نمبر ملائیا اور اپنے بات کر رہا ہوں ایسے ایبو کتنی سنزیدگی سے بولا کہ ماریا سوچ میں پڑ گی اس بار پر ہنسے یا چھپ رہے میرا مطلب یہ نہیں تھا جانتا ہوں اس لئے کی کہ میں اپنے پیرنس سے بات پر چکھا ہوں اوہ اچھا میں بات کرتی ہوں ماریا نشلا ہون پارٹی بھی بولی کیوں اگر پول کی سائٹ پر بیٹھا آسمان کی جانب نظر مرکوز کی بولا کیا مطلب کیوں مجھے ابھی جانا ہے کہاں جا رہی ہو کیوں بتاؤں مائیم اس رہا کے بولی ٹھیک مت بتاؤ بائی عیبت نے کہتے ماریا کے مسکرہ ہٹ جب گائے ہوئی سان سے موبائل ہٹا کر سکرین کو بھورا ماریا پڑھ پڑھ آکر موبائل رکھ تر بات تم چلی تی دوسری طرح خیات خات موبائل بکر سکرا رہا تھا برہان بیٹا یہ کیسا ہے عائشہ بیگم نے اسے شلوار کمیز دکھاتے ہوئے پچھا وہ بہت خوش تھی بیٹی جیسا بیمار جو مل رہا تھا ان کی بیٹی بھی ان کی نظروں کے سامنے رہنے والی تھی امی شلوار کمیز اس پہندان نکالنے والی کون سی بات ہے عائشہ بیگم نے خانیا تو خوبتے پچھا نہیں مطلب کبھی پہنا نہیں تو اس لیے تو کیا ہوا اب پہن لوں گا برہان ہلکے سے اس کندے سے مار کے بولا ایسے مت بھوڑو لڑکی اگر دیکھ نا ہے تو پیار سے دیکھ دیکھ برہان ہانی ادھر آ جاؤ اس پر بیگم کی آواز پر ہانی جو کچھ کہنے والی کی مو بنا کر آگے بڑھ گے برہان ہنستہ ہوا اس کے پیچھے گیا میکسی دکھائیں بلو نے آبش دکھان نار سے بولی جو کسی اور کسٹمر کو میکسی دکھا رہا تھا نہیں بلو والی نے نہیں وائٹ کلر میں دکھائیں ابراہیم ساتھ کھڑا ہوتا یک نم بولا آبش نے شہرہ گھما کر اپنے ساتھ کھڑی ابراہیم کو دیکھا پر مجھے بلو کلر میں لینی ہے لیکن میں وائٹ شلوائٹ کنیز پہن نہ ہو تمہیں میری میچن کرنی ہے تمہیں شراب بھی کر سکتے ہیں آئیے شلوائٹ کنیز کبھی پہن ہوئے کو دیکھا نہیں آبش پورا اس کی طرف ہوئے بولی تم نے تو بہت کچھ نہیں دیکھا ڈارلنگ جرہیم نے آنس بات کہا آبش نے کانوں کو خان لگایا استف اللہ را استف اللہ درٹی مائن ور تم خود الٹا سوچ رہی ہو میڈم تم نے کبھی گھر دیکھ ہے میرا کبھی مجھے نماز پٹنے دیکھ ہے کبھی دیکھ ہے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ بلکو لڑکیوں کو میں آبش کچھ کہتی ابراہی ان کی امی کی آواز پر دونوں ان کے جانے متوجہ ہوئے آبش نے بہت خوبصورہ کہ تمہاری پسند واقعی لا جواب ہے کتنا پیارا نازف سا کام ہوا ہے آف کے بیگم متاثر ہوتے ہوئے بولی نہیں امی شکری آنٹی اور انکل یہ ہی پیٹ کرنے اس سے پہلے ابراہی مرازی میں کچھ کہتا آبش بول پڑی نو یا وائٹ وائٹ میں ہی آبش کی نفتیوں سے اسے دیکھتی ہلکی سی راڑ کے تاگ بولی آبش نے ہلکے سے اس کے باز دو پر ناکن چوبا کہا ابراہی تڑک پیچھے ہوتے سے دھون کے رہ گیا رات دس وزے کی ٹویٹ سب شاپنگ در کے گھر کون سے سکاوٹ کے پاوجی سب کل کے لئے بہت پر جو تھے آبش اپنے ابو اور چاہتے کے سامنے بیٹھ شاپنگ دکھاتی لگا دار بولے جا رہی تھی جب برہان نے اس تراغ کہ اس کے بال کھینچے آہ برہان بھئی کیا ہے کچھ نہیں مجھے کافی بنا دو برہان کہتے ساتھ سوبر پر بیٹھا یہ تو وقت پھر کافی کا ایک گلاس دودھ پی اور سو جاؤ چلو اٹھو تب صبح اٹھنا بھی ہے برہان کی بات سنتے ہی ڈانڈ پر بولیں بلکو افت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا کان پکڑ کر کھڑا کیا گرے لاؤنج میں اس کی چیتنے کی آواز دونجنے لگی سب کے چہروں پر اس درجت بن پر دیکھ خنسی زب کرنا اچھ کھل ہو رہا تھا امی کہاں لے کر جا رہی ہیں آج سب کے کمروں میں دودھ لے کر جانے کا کام تمہارا چلو اور اگر بھاگی تو صبح بہت گرا پیش آنگی سمجھی افت بیگم چلے کے سامنے کھڑا کٹی کان چھوڑ پر وارننگ دیتے وے جانے لگی جب ایشہ بیگم اندر داخل ہونے لگی ایشہ تمہیں میری قسمہ جو اس کی حمایت تو بولی تو اتنی کام چور توبہ آبش کان کھول کر سن لو اگزیم تک کی مولت ہے اس کے بعد تم کچن میں نظر آو اوپر بیگم پیش میں چلی جائیں جب کہ آبش سر پیش اپنا کان نسل رہی تھی آئیشہ بیگم لمبی سانس سانس لیتی اس کے رسی آئیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نکم نہیں ہو لیکن میں کیا کروں مجھ سے کچھ اچھا نہیں بنتا آبش مو کھلا آکر بولی آئیشہ بیگم کو اس پیار آگیا اگر یہ ہی سوچ کر نہیں کروگی تو کبھی کچھ نہیں کر سک ہوگی مجھے ہوتا جائے گا تم بہت پیاری ہو ہمارے لیے آبش سبھی سمجھ 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 کریں آئیشہ بیگم پیار سمجھ سمجھ جانے لگی جب آبش ان کے چلے لگی بہت اچھی ہیں چھوٹی امی دیکھ روز ایک دش میں بناوں گی اور آپ نے ہلپ کریں ہا ہا بل دوسرے درہ پیفت بیگم جو آبش کی بات سنتے ہی روز دین تھی اس رات میں چلے جائیں اگلے دن صبح سب رات کی تیار میں مشروف ہو گئے تھے گھر کے وسی ایلان میں منگنی کی تقریب چلے ڈیک رہی تھی جب ایبک بیرونی گیر سندر داخل ہوتا بائک پار کچھ کھلمٹ اتار کر اترنے لگا جب اچان نظر پھڑی ایبک کے چہرے پر یکتب مسکرہ ہر نمودار ہوئی ماریہ سکھ پٹا کر پھڑکی بند کر گئی ایبک کیسے ہو برحان دیکھ مسکراتے میں ٹھیک ہوں لیکن میں ابھی تم سب سے ناراض ہوں چھپے اس پر نکلے تم لوگ ہاں ہاں نہیں ہم نے کافی شرافت کو مزاہرہ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے انکل کہاں ہے ایبک درحان کے ساتھ جلتا گارڈن کی طرف بڑھا آفیس میں ضروری کام تھا جائیں پھولا بڑھا کچھ بے پھولا بیٹھو میں آیا برہان کہاں اندر چلا گیا ایبک نے پھر کھلگی کی طرف دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا ماریہ برہان کچھن میں آیا جہاں ماریہ پانی پی رہی تھی تب بیو بیو بھائی گرہان کچھن میں کچھن میں دیکھتے بڑی امی کو کہہ دینے گئی ہیں آپ کو کچھ چاہیے ماریا ہشکچاہ کے بولی ہاں وہ آج ہے تو دوکت آف کافی کا کہہ دینا اور تم تیار ہو جاؤ انہا تم بیٹیوں کی تیاری آخری وقت تک ختم نہیں ہوتی وہ ہاں نسکراتے ہیں تو چپت لگا کو بولا ہاں 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 مالیا ہسمی بھی کپی سے بہت کر رہی ہیں آپ کو کچھ چاہیے ہیں آپ کو کچھ چاہیے رہی ہیں ہا 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 باتھی ایسے بیغم یہ صلیتے ہیں چکک لگاتے نے کہا او مئی گارد آبا سمید ڈلسکر رہی ہیں ہا 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 خان مہن سپیٹا ہم کو گلے لگی شریری لگیاں چلو آج آنے سے اچھا یہ اینیا لائیا کہاں آنے آبا سب گلین اپس ادواجی ریتے ہیں ادنہ ہمارا سپی کھانے لی آج ہوئی ان آبا سب گلتا رہی ہیں میں تو پر ایسی اکھلک ایسے بھی ان اس طرح سکتی دونوں کے ساتھ بھی نیچے سکرہ بڑھیں رہان میں آتی ہانو اور آپ اس کو برحان اور عددہ ہن سے ساتھ کھڑا اور پیٹ لیا فوتو زیادہ دکھولا خرمک رہا تھا آپ اس عددہ ہن سے سامنے سے مجھے لیتھی تب ایک بان اس کو ساتھ سرے عددہ ہن کو دیکھا جو غیر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رکھا لگ رہا تھا پر آس پہنے پر عددہ ہن سے ساتھ اور دیکھنے پر جنگ یہ اچھا دھڑتا اب تو میں آپ کے بھاوی تہت سکتا ہونا آسی سے کہنے پر عددہ ہن سے سوڑماتے نظروں کی کائیں عددہ ہن سے ہن سے آنے لگی پہلی بار عددہ ہن سے یہ روز کو بیٹھ رہا تھا خیانت عبستہ بھی عددہ ہن سے سرارہ سے کہتا اپنے تجن کے پر دھڑ گیا ہم بہر اس سے لگے جو گلتی سے عددہ ہن سے کائن کے سوڑی سرگیسی میں بولا آبستہ شہرم سے سوڑ گیتی عددہ ہن سے آخری بار پر تک تھی تو خود بھی وزی سے ہن اچھے لگ رہے ہو ہاں 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 چلو لگتا رہا ہوں نا ویسے یہ تو تم مط کرو اب میں تمہارا منگوٹر ہونے والا ہوں بڑا سرنیز میں آگا آپ بولے پاس ہن ہمارا حصہ ہمارا حصہ سکتی رہنے گے عددہ ہی ایک سرگیدہ ہوتے میں بولا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر لے کو اس مانوانیے کوئی عدد کو توکے عددہ ہنے سے پیغاس کیلے اسی سے بہری چانس رکھی بولی اور اگر نہ کہیں تو پھر باز اور مشکر کہنا کہ فلاں نے کہا بچے نہیں ہوئی تو بھاری عددہ ہنے کنگوٹس کا ہے آہ تو چھوٹ کرنا ہے آپ پہنے بھی پیسک کریں اب عدد سے پھریں تم آپ کو آپ میں بکنے گا جیسے جیاز ہنے میں بھی توکا تھا مجھے اب چندے اس کا اپنے پہ پہ پہنے کی وہ مانس سے رولے لگی عددہ ہی بھی کہہ رہتا جاندان اس کا راحت تھا عدد سے اس پر گیا عدد کا اپنی مانسی کرنے کی طرف بڑا اندھے سے اجازت نہیں پہ ہی عدد جیسے انہی مانسی جو ساتھا پہ حران جا گیا اسے لگا وہ نہیں جائے گی عددہ ہم نے پیار ہو کر اپنا جائزہ لے رہی تھی عدد کو دیکھتے میں اس پر آخر کر دی مانسی اللہ اس منا بیتا پہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ اگر ہم جاتی اس پر خریب آتے میں مانسو پہ کیار دیتے ہوئے دیتے ہوئے آپ سے بہت اچھی لگی عدد جسے انہی مانے رکھا ہے اس پہنے پہ براؤن کلے پر چلگائی اس پہنے تھا اس کو گوئے انگلی تیرے پت پر بہت جس پہنی تھی مستعا تو ساتھا پہ ان کے ساتھے کے عقیدت سے بہت دیتے ہوئے بولا ان لوگوں نے چلنا نہیں آئے یا نہیں اتانک اماس آت کے رات کمے میں ہوں گی اب اپنے باپ کو بیتا بیتا سنی مانوں میں سرکھ ہوا ایسے حران ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمہارا بیتا اس کے والے کا سب دائے کو باور دینے اب اگر نہیں جائیں گے تو گرا لگے گا چلو اماس آت کے ایسا کمے سے لکنے لگے جب بیتا میں آگے بھر کر اپنے ابو کے کلے پر ہمارت پکھا تھا اماس آت کے ہمیں جنگے پہلی بار ایبت میں انہیں اچھ ہوا تھا لینا کبھی کنی جائے گی ایبت کی بار کر اماس آت آنکھوں میں نہیں بھی اس کی پرپ پڑھتے ایبت اچھو ہمیں حضر کے نظمات ساتھ کے آنکھوں میں آنسی دیکھتے حیران گئے گے ہمارا باپ اتنا بھی تھکیہ لارچ اور میں فارس پس نہیں ہے ایبت ہمیں برا ہو رہا ہوں یہ سب تینہوں لیوں ہوں کمایا ہوں لیکن ایک بات وار رکھنا اپنی مہنس کی کمائی لی دولت میں زیادہ لگ جائے گا اور برگ جائے اگر ہم چندی راہ پر کلتے کماتے ہیں منا جھوٹ کر ایک لندگی کی کچھ بھی ہوتے ہیں آ کر آپ کو واقعہ تباہ کر لیتی ہے کیونکہ اللہ رسی دیلی رکھتا ہے سوتا نہیں ہے ہم آسکاندہ سکھتا کر گولے اب اس ایک اگر مانگو بڑھتا اپنے باپ کو سینے سے لگ جائے سوڑی اپنے خانیہ برہان کی ساتھ خرمی مستقرال سے نامانہ سمجھ رہی تھی جب برہان سرگیسی میں بولا جو ملتر لیے کنی سائید پر کلو جی کیوں خانیہ میں مصروب نامانہ سرگیسی سے دیکھا اس دینا ہے شلوک اور ابھی رکھتا مولی ہے خانیہ پر چانی سے گھلی آسکر میں کونسا تیز ہمتے کنیوں کو جا رہا ہے اب میرے پیچھے آسکت دینا ہے اور خبردار جو رکھی برہان کیا کا آگے گھڑ گیا اس پر میں خانیہ برہان کی کچھے آسکت سری ہوئی خانیہ ہوا اور چاند کی رہتے ہیں نہ ہوتا اور کس کے آسکر ہوتی خانیہ کی کمی باتے ہیں برہار اس پر آسکر پیدا اپنی کیا دینا تھا خانیہ میں بیری سے اپنی حپنی استعمیل کی برہان میں خان کو ہٹیزی پر لنبا میں رین جنگ کا مختلف نہیں دبا رکھا خلو خانیہ نے اتنا زیادہ اس پر دوکھا دبا کھولا جس میں غیل کی چین کے ساتھ ساتھ شیئر کا خوبصورت کا لاؤکٹ تھا خانیہ نے خلا کے خان کو دیکھا کہ اس پر دیکھ رہا تھا بہت خوبصورت ہے خانیہ نے کہتے ہیں لاؤکٹ کو مطال پر دیکھا جس پر دنیا میں خانیہ اور روحان کے نام کے سپنی کے حل کھلے ہوئے پھر آپ اہم اہم آپ دونوں کو بھلا رہے ہیں منگلی کی رشن کے لئے ماریہ چانہ ساتھ شیئر اٹھو بھلی ارے واہ یہ پری چون ہے دنہان سرارہ سپسہ مارگرہ سے مطالب لائیا جس میں غیرے دار بلیک پھروپ ریبٹن سیسی لمبے گھنے بال پر جو کھلے ہوئے پھر لائٹ میں کبھنے والد رات بھی بہت سی لجھ گئی تھی ماریہ سے ناٹری مجھ کرانے لگی میری بہن کو نظر مت لگائے خانیا مو بنا کر کہتی دونوں کے نظریر چاہی خوب بھائیوں کی نظر نہیں لکھتی چلو ورنہ تک دونوں ہی آ جائیں گے جوہان کہتا دونے کے دن میں آنا آیا سلن بیٹی سن لیڈی اپنے بازو کی بہنے کی سارا ٹک پر بھولا خانیا خانیا اور ماریہ نے مکرات کے روحان کے بازو کی جن خواب بانتے دوسری طرف بڑھ گئے آنے والے وقت پر دیکھ حبت ہاں نظر پر لگتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام سلام سامدید کسی لیڈا پائے آمن صاحب اماد صاحب کے دور بھی ہوتے رہے دولے آتنی دن حبت سے بلایا ہے آنا تو تھا بلکل بلکل ان سے ملیں یہ میرے چھوٹے بھائیں ہیں آئید امیم اور آئید یہ مات بے ہیں ایبت کے والد صاحب آمن صاحب نے دونوں کا تعلق کروایا آئید میں اس پر دیگن کریب آئیں اسلام علیکم چلے رسم کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم یہ میرے والدین ہے ایبت ایک دم بولا والیکم اسلام اوہ اچھا آپ ایبت صدق واضل میں مطروف دیکھتا کہ پرحان لوگوں کی طرف بڑھ گیا اسلام دید یہ تم نے سے اچھا تیار ہو پر کہتے آگے ادھرہیں اس پر آتنیتا سے دیکھتے وہ بولا ہاں 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 یہ تو ہمیشہ ہی اچھا لگنا تم نے آج بہت کیا ہے بچ پھر یہ ہاں اتنے بھی اچھے نہیں لگ رہے ادھرہیں اپنے اپنے ہیری چھے نواز پہ ایبت اکنے تو مطروف دیکھتے ہوئے بولا ہاں 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 ایبت صدق ورحان ورحانیا سکرد بڑھا تو مارجے کو لانسی دروازے پر کھڑا دیکھا تو جو سنگلے ہٹانا ہسی ہو گیا پہلی بار ایبت تو کھلے بالے اور سجا سنگلہ دے سہا تھا مارجے اس کی اترہ بکٹی کی بانگے دیکھ پر بخلاہت تکار ہوتی لکھ پڑائی ایبت اس کی راتہ بہت ہم کی طرف میں ترجہ ہو گیا تھوئی ہی دیر میں کارگے کی ہنچو نمی کی رکھن ادا سیجی ہر کسی کے پیارے پر سکتی سکتی کی سمجھتی مارجہ ہنے کو مبارک بار ٹیٹی پیبل کی طرف جانے لگی جس کی سیجی سے اس پر مقابل آیا مارجہ بلوقت کسی ورنہ پسابل مکنی تھا اسلام علیکم مقابل پہ دیکھتی مارجہ جبت اور آیسہ سے بولی ایبت جو پسٹیو اپنے سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا وہاں لیکن اسلام کہاں گھنے ہی ہو کہ ہی نہیں مارجہ ابت کو دیکھتے نہیں گھنی کہ ہم آر تو میں اتنے والدان شروع جائیں ایبت آیسہ سے اپنے امی کی رانے بڑھا یہ دیکھ کے بغیر کہ مارجہ پیچھے آو ہی نہیں ہے یا میری امی ایبت یہ بات پر کری ایبت نے پلٹ پر اسے دیکھا جن نظر ساتھ کھڑی چائی کی لڑکی جس کی پرک گئی مارجہ پہی سہانہ سریہ بیگل ایبت سے مسکرات کہ بولی جی بلکل مارجہ یہ میری امی ہے ایبت اس پر آتے پر بولا سلام علیکم ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بھئی ایبت ہم سب سے سب سے بولی سب سے آئندہ مارجہ نے بیگل بات اس پر آتے پر کہا ایبت اپنے ایبت پر مل لائے سیرا رہی ایبت ایبت نے اسے دیکھا یہ نظر کی پیار خرم مرور رہی تھی پتہ نہیں ایبت کھا آبت آپ کے ساتھ سری بات پر بولے ماریہ نے انہیں بہت سلام کیا ایبت سامنے براب دیت اپنے روٹر کا خیال تو دیکھا خانہ خلی گیا ہے آپ سب سے آئے جائے ایسا بیگن پتہ چیٹی سیا بیگن پر ساتھ میں جانا لگی بچ پیار آنے تو پلج پر ماریہ 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 سنی رات رولی تمہارے کمیرے میرا موبیل رہ گیا ہے ابھی کسی کام سے جن سی پہ ہم جھو آگئی ہوں تو بات میں بات ہوں ماریہ کہتے ان میرے کو طرف بڑھ دی اب اس سے جی بیٹ بیٹ رہا فج جائی سام سی سی جانے میں توجہ ہو گیا تو مرحان کے دل میں لگتو فوٹ رہی نہیں دھماکر ہو رہے ہیں ابھی بھی میرا رہا کہہ رہا ہے خود ان فوٹ اعنی آگ بلد فکر موسیقی 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 ہیں اس سے پہلے ماریہ بات مکمل کرتی عاشر کہتا ان کے قریب آیا آہاں چلو آ جاؤ برہان اپراہیم جلدی سے بولا میں برہان آپ جائیں ہم آتی ہیں برہان کچھ کہتا اس سے پہلے ہانی اس کی بات کارٹ کے بولی اوکے آ جاؤ اور سویٹھارٹ تم بھی برہان لمبی سانس دیتا ماریہ کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے مسکرات کے کیسا نیچے اتر گیا ماریہ نے ایبک کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا اس کی دیکھنے پر ایبک نے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ آنکھیں بن کر کے کھولی جیسے تسلی دے رہا ہو سینوں کے جاتے ہی آبش نے ماریہ کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے معاف کر دو میں تمہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتی تھی پتہ نہیں اپنے بڑے پن کا غلط فائدہ اٹھا لیا نہیں آبش بہجی کوئی بات نہیں میں غلط تھی اوہ چپ رو ہو بے اوکف لڑکی تم غلط تھی تم نے اپنی غلطی کو بروقت صدھار لیا اگر تم جانتے پوچھتے دوبارہ وہی غلطی دہراتی تو تم واقعی غلط ہوتی آبش اس کے گال پہ ہاتھ رکھ گئے بولتی ماریہ کے غلط لگ گئی چلیں ماریہ نے ہانیہ کو دیکھ کر کہا جو دونوں کو خاموش کری دیکھ رہی تھی ہم چلو لیکن حرام سے اترو ہانیہ مسکرہ کس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی سیڑیاں اترنے لگی آبش جیسے ہی سونے کے لیے اپنے کمنے میں داخل ہوئی ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کال آنے لگی بستر پر چت لیٹ بھی کال اٹھائی کیا بات ہے مسٹر ابراہیم ہم کچھ نہیں یوں ہی کال کر لی ابراہیم لیٹ سے پہ بولا اچھا یہ کون سا وقت ہے ابھی آدھے گھنڈے پہلے ہی تو گئے ہیں آبش مسکرہ ہر دبا کے بولی اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے تمہیں ماریا سے اس قرآن کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ابراہیم نے چھت پر نظریں ملکوس کیے کہا آبش کی مسکراہت غائب ہوئی چانتی ہو میں اس سے معافی مانگ چکی ہوں مجھے دکھ ہے میں بینہ سلطھ سمجھے بولتی چلی گئی یہ دانے بغیر کہ میں سامنے کھڑے شخص کو تقلیف پہنچ آ رہی ہی جس نے ابھی غلطی کا اعتراف کیا ہیلو کیا آپ سچ میں میری منگیتر ہیں ابراہیم حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے بولا آبش نے آنکھیں گھومائیں جی بلکل میں ہی ہوں اور میں سمجھ دار ہوں کہ آبش مو بنا کر بولی خا 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 کمال ہے ویسے کیسے پتا چلا میں یہی کہنے والا تھا جادو سے خا 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 تو یہ کام کرو جادو کر کے مجھے اپنے پاس بلا لو ابراہیم شرارت سے بولا جی نہیں اور اب میں سو رہی ہوں شبہ خیر آبش نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر کے مسکرا کر باطن کی طرف بڑھ گئی اگلے دن سب ناشتے کی میز پر کل رات کی تقریب کے مطلق باتے کر رہے تھے اور حس پہ آغت آبش لگاتار بولے جا رہی تھی آبش بیٹی خوش ہو آبنو سامنے اچانک اپنی بیٹی کو شبت سے دیکھتے ہوئے کہا جی ابو میں خوش ہوں آبش اٹھ کر اپنے ابو کی گردن کے بازو ڈال پر بولی اللہ میری تینوں بیٹیوں کو خوش اور خورم رکھے آمین آبنو سامنے ہانیہ اور ماریہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا جس کے سب نے آمین کہا ابو بیٹیوں کے لئے دعا اور میرے لئے برہان مسکراہت دفاتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے بیٹا ماں باپ کے لئے اولاد برابر ہوتی ہے خوش ہو ہمیشہ اور اپنے سے جھوڑے رشتوں کی ہمیشہ صدق لینا باقی ماشاءاللہ بہت شہور ہوتن سب آبنو سامنے مسکراتے برہان کے ہاتھ کے ہاتھ رچت سپایا برہان نے مسکراتے اثبات میں سرپر جنبش دی مینیورسٹی کے سر سب وسیع گراؤن میں سٹوڈنٹس کھپ کی صورت میں جمع تھے از پہلا پیپر کا آبش ہانیہ کے ساتھ کھڑی رہانسی ہو رہی تھی جبکہ ہانیہ کو سکون تھی ہانیہ کہ تمہیں خوف نہیں آ رہا کتے نہیں آبش اچھا آبش مو لکھتا مجھے تو نین بھی آ رہی ہے آبش مو لکھتے ہوئے بولی اس نے کہا تھا رات دیر تک سیم افتت جاگو کیا تمہارا مطلب ہمیں فضول چاگ رہی تھی آبش نے یقیم رکھتے ہوئے اپنی طرف اشارے کرتے ہوئے پوچھا ہاں اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ابراہین کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی معنی منگیتر ہے لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے پڑھائی کے وقت سیریس ہو جاؤ سب تک کیسے کرتی رہو گی اور اگر میری مانو تو ابھی سکھ پیپرز پر توجہ تو اللہ نہ کرے فیل ہو گئی تو سال برباد ہو جائے گا اور ایک بات سائی چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے میں تمہیں روک نہیں رہی لیکن ابھی تمہیں مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے ہانیہ تم جیسی سے سمجھاتی آسک میں مسکرائی آہ اپیدادی ماں جو حکم آپ کا آبش سر کو جھکا کر بولتی ہنسے ہوئے ہانیہ کے ساتھ آ کے پھڑھ گئی رات دو بجے کا وقت تھا ماریہ تھوڑی ہی دیر پہلے ہانیہ اور آبش کے پاس سے آ کر بات روم گئی تھی چونکہ ایگزیمز چل رہے تھے اس لئے رات دیتر پڑھائی ہو رہی تھی ماریہ بھی بات روم میں ہی تھی جب کوئی کھٹی کے ذریعے کمرے میں کودھا ماریہ شکھ خوابی کا لباس زیر پہ تن کیے جیسے یہ باہر نکلی رات کے اس پہر ایبک کو دیکھ کر حیرزدہ رہ گی جو کھٹی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں کھڑا تھا جیسے وہ اسی کا کمرہ ہو آپ کیسے آئے ماریہ تو پٹا لیتی حیران ہو کر کھٹی کے طرف دیکھنے لگی ہاں میں یہی سے آیا ہوں لوک نہیں تھی ایبک کھٹی کے طرف اشارے کرتے ہوئے بولا ماریہ نے سانس کھینچی اوہ کیا آپ کو گاڑ میں نہیں رکھا اور اگر دیکھ لیا ہوتا پھر جانتے ہیں کیا ہوتا آپ کے ساتھ کتنا بولتی ہو تم ایبک سنجید کی سے کہتا سوفی پر جا کر بیٹھا ماریہ نے آنکھیں گھومائیں آپ اس وقت کیا کہنے آئے ہیں ماریہ اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی بہت اچھا سوال ہے پھر اچھے سوال کا جواب دیں گے ماریہ نے آئی بروچ کا آکر کہا ہم بلکل ملے گا پہلے ایک کب کافی ہو جائے کیا خیال ہے ایبک ہلکی سے مسکرار کے ساتھ بولا اور آپ کو لگتا ہے میں اس وقت کافی بنانے جاؤں گی خانیہ آپ کے اور آبش باجی دونوں جاگ رہی ہیں اور یقینان برہان بھائی بھی جاگ رہے ہوں گے کسی نے دیکھ لیا نہ میری شامت آ جائے گی ماریہ آنکھیں خلا کر بولتی چلے گی جبکہ ایبک کانگ پر کانگ رکھے گیا ہی نظروں سے اس کے چہرے کا تواف کر رہا تھا اُف لڑکی کانگ چور گئیں گی اور یہ تمہاری بہنیں کس خوشی میں جاگ رہی ہیں ایبک نو بنا کر کھڑا ہوا آنکھوں میں شرارت لیے قدم اس کی جانب بڑھائے میں کام چور نہیں ہوں اور وہ پڑھ رہی ہیں ماریہ نے مراکو سے کہتے ہوں دوکھ سکرہ پھیرا اچھا ٹھیک ہے پڑھاکو بہنیں تمہاری جیسے سے ان دو کے ہی ایکزیم ہو رہے ہیں خیر میں جا رہا ہوں ایبک کہتا ہوں اس پر آ کے سر پر چپت مارتا کھٹی ہی طرح بڑھا اس لیے راز کا آپ ٹاکٹ میں نے آئے تھے تو میں لگتا ہے میں ٹاکٹ میں اتنی مشکل کروں گا ایبک نے سوالی انداز میں پوچھا پھر تم سے ملنے آیا تھا لڑکی اور ہاں ایک سیکنڈ ایبک نے کہتے ساتھ ہی جیکٹ سے چاکلیٹ نکالی تمہارے لیے لو پکڑو ایبک نے ہاتھ اس کے سامنے بڑھا کر کہا اپنے پسندیدہ چاکلیٹ دیکھ کر ماریہ سے آنکھیں چند کی کہیں کہ آپ کو کسے پتہ یہ مجھے بہت پسند ہے ماریہ ہاتھ کے چاک میں لیتی چہک کر بولی سچ کہوں تو یہ کافی خشکوار ایک سفاہ ہوا ہے ایبک تھوڑا ہچ کچھا کر والوں نے ہاتھ پھیٹ کے بھی بولا بندہ دل رکھنے کے لیے جھونکی بول بیتا ہے ماریہ حیرت سے جھوٹے بھی بولی ہوں کہ پھر تم دوبارہ پوچھتے کہتے پتا چلا کہیں یہاں میری جسوسی جو نہیں کہہ رہے ایبک کہتا آخر نے اس کی آواز بنا کر بولا ہاں 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 کافی تجربہ ہے ماریہ ہستے ہوئے کمر پہ ہاتھ پاکر پہ ریکھنے لگی نہیں تجربہ نہیں لیکن یہ ڈائیلوگ فلموں میں بہت مشہور ہیں برحان ایبک شرارت سے کہتا کھڑکی کے دوسرے طرف گیا ماریہ تیلی سے قریب گئی کھنبل کر ماریہ ڈڑھتے ہوئے بولی ایبک نے رکھ کر مسکرا کرنے سے دیکھا جو چہرے پر ڈل لیے سے دیکھ سئی تھی صبح خیر ماریہ ایبک کہتا تیزی سے اتر کر بیرونی گیر سے پاسکے پر کھڑی بائک کے جانے بھٹ گیا ماریہ نے لمبی سانس کی اگر میں دیکھ لیتا تو جانے کیا ہوتا خانیا بیٹی بھی بڑی یمین خانیا سیلیاں سے اتر گی وہیں ہی رکھ گئی برحان کو دیکھو اگر اتیا ہے برحان بھائی کے دو پیپرز رہتے ہیں خانیا کوئی ذواب دیتی اجدم آبش پیچھے سے آتی بھی بولی برحان خود جانا چاہتا اور پیپر آس نہیں ہے اس پر بیگم اپنی بیٹی کو کہتی کچن کی طرف بڑی آبش کیار ہو جاؤ پیپرز کے بعد تم نے بھی اس جگہ کا رکھ کرنا ہے مرنا سسلال جا کے تو ناک ہاتھ کان سپٹ باد ہو جی خانیا مزاق راکتی تیزی سے درہان کے کمرے کی طرف بھاگی دیکھ مہنگی آبش دور سے کیسی ناشتے کے لیے نیس کی جانے بھڑ گی خانیا جو سمجھ رہی تھی آبش پیچھے آ رہی ہو جی دھاکتے میں درہان کے کمرے میں داخل ہونے لگی لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ دھرام چکھ ہوتی اندر پر دروازہ خود با خود پورا کھول گیا خانیا جو دونوں ہاتھ دروازے کو کھٹکہ نینے کیلئے بڑھائے ہوئے تھی دروازے کی جگہ سلا میں ہی ہاتھ رہے گی جس کی وجہ سے لڑ کھڑا آ کر دھرام چندر کا لین پر گری ہاں 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 مرحان سائیڈ پر کھڑا اسے گریے دیکھتے پہلے تو گھوڑایا پھر کہہ کہا لگانے لگا خانیا شنگندگی سے چلدی سے نیچے سے کھڑی ہوئی دیکھ نہیں سکتے کہ مجھے وہی تھوڑی ہی ہوئی تھی کہ تم میرے کمرے میں اس طرح تڑک کر رہو گی برحان ہنسے پہ کہتا ہے اس کی ناک دبا گیا افت مت کیا کریں ہانیت اندلا کر بولی میں تو پہلوں گا روک سکتی ہو برحان نے کہتے ہوئے دبارہ اس کی ناک دبائی اچھا سوری یار بیچے کیوں آئی تھی برحان اس کے گھونڈنے پر ہنسے پوچھنے لگا بڑے ابو انتظار کریں جلدی سے ناشتہ کریں اور جائیں ہاں تو چلو ساتھ کرتے ہیں برحان اس کا ہاتھ پکڑا جسے فوراں ہانیہ نے چھوڑایا میں کر چکی ہوئے چکی گیا ہانیہ نراز ہی سے کہتی کمبے سے نکل دے ارے اس میں نراز ہونے والی کیا بات ہے رکو ہانیہ یاد برحان بولتا ہوا اس کے پیچھے ہی نیچے اترا شام کا وقت کا ماریا کچھن میں کامپیٹ اٹھا چھوئی سوز سیلٹ بنا رہی تھی تو تم یہاں ہو ابش کتن میں جھان کر ماریا سے بولی آپ کو کوئی تان ہے ہاں تمہارا موبائل دینے آئی تھی کسی دوست کی کال آ رہی ہے ابش موبائل دیتے جھان جاتے جاتے رکھی مجھے بھی تھوڑا ملے گا تو ہونس سیلٹ بہت اچھا بناتی ہو تم ابش مسکین تھی شکل بنا کر بولتے سے دیکھنے لگی میں سب کے لیے ہی بنا رہی ہی ہوں پانچ کمیٹی رکھار کریں او سو سو سیٹوں کے ابش اس پر گال چونتی بہن ہکل دی ماریا نے ہاتھ دو پر اینا کا نمبر ملایا ہیلو اینا ماریا کہا کہ سب سے کال کر رہی ہوں ہاں مسروف سے کن بتا خیریت ہے ہاں دراصل پرسو میری برسلے پارٹی ہے سب دوست آ رہے ہیں انہیں لازمی آنا ہے بہت مزا آئے گا فارم ہاؤس پر ناممکن میں نہیں آکتی ایک اپتے بعد کہتی تو شاید میں منع نہیں کٹھی لیکن آج پر سب کے ایک گرمز چل رہے ہیں میں اتنی دوست جنگل میں نہیں آسکتی ماریا نے گھبراہ کر کہا اور گوڑ ماریا کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو مجھے کچھ نہیں بتا تم بس آ رہی ہو کے بعد میں اکیلے نہیں آسکتی ماریا گھبراہت کا شکار ہوگی زلدی سے میسیف ٹائپ تک کہنا کو بھیجا تم آؤ گی بہت نکھے ہوگے تمہارے پشلی بار بھی یہی سکت کیا تھا تم نے رو اب تب تک بہنوں کے ساتھ چپکی رو ہوگی کچھ ہی دیر بعد مینہ کے میسیج آیا ماریا نے پڑھ کر آنکھیں گھمائی پھر موبائل کو کانٹر پر رکھ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی لگتا ہے کسی کا پیپر بہت اچھا ہوئے کیوں برہان ابراہیم آبش کو کن لکھوں سے دیکھتے ہوئے برہان سے بولا اس سے پہلے برہان کچھ کہتا آئی سب ایک ہس کے ساتھ آتی بھی نظر آئیں اس وار کا دن سب برہان نے کالوے کے ابراہیم کو گھر پر بلا لیا تھا اسلام علیکم کیسی ہے آپ ابراہیم کسی سے کھڑا آتا مسترعہ کی بولا واریکم السلام اللہ کا شکر ہے بیٹا کھڑے کے نور بیٹھو آئیشہ بیگم نے شفتت سے کہا میڈم آپ کے لئے کال آئی ہے میسیز آستہ نے قریب آ کر اطلاع دی ٹھیک ہے میں آتی ہوں آپ جائیں آئیشہ بیگم نے مسترعہ کر کہا اتنے میں میسیز آستہ سر ہلا کر چلی گئے تم سب باتیں کرو اور ابراہیم بیٹا کھانا کھا کر گانا ارے نہیں آئیٹی اب جھر جاؤں گا شپویا پھر کبھی ویسے آبش یہی کہہ رہی تھی کہ میں خود بناؤں گی جب سب کو دعوت بنی ابراہیم مسترعہ دبا کے بولتا آبش کو حیرت میں ڈال گیا سب نے ساتھ پردن مول کر آبش کو دیکھا جو خون فار نگروں سے اس لیے ہی گھو رہی تھی کیا واقعی آبش یہ تو بہت اچھی بات ہے اکرپاچی کو ابھی بتاتے ہیں جنہیں اپنی شکایتیں ہیں آئیشہ بیگم ہنسی کو دباہ کر کہتی اندر کی تانے پڑھتی سمجھ گئی تھی ابراہیم نے آبش کو ٹڑھانے کیلئے کہا ہے آئیشہ بیگم کے چاہتی آبش اپنی جگہ سے رکھی اس سے پہلے آبش قریب آتی ابراہیم کھلتی سے اٹھ کر بھاگا ابراہیم کے بچے رکھ جاؤ آبش چیت کر کہتی اس کے پیچھے بھاگی ربکہ برحان اور حانیہ دونوں کو دیکھ کے کہہ سہا لگا رہے تھے آئیشہ کن سوچوں میں گون ہیں آئیشہ صاحب نے ایک نظر آئیشہ بیگن کو دیکھا کسی کہری سوچ میں تھی آجی وہ آج مائیہ کی دوستی والدہ کا خون آیا تھا ان کی بیٹی کی برچے پارٹی ہے فارم پر سب دوست ہوں گے سرار پیری تھی ماتیاں کو بھیج دیں پھر کیا جواب دیا آپ نے آئیشہ صاحب نے پریشانی سے پوچھا کیا جواب دیتی کہہ دیا ماتے کے ابو سے پوچھو گی ہم جانے دن مگر تیسی کو ساتھ لے جائے سب سے پیپرز ہو رہے ہیں ایسے کیسے پر چلا جائے آئیشہ بیگم کہہ کے لیٹنے لگی اسی داستے کو بھیج دو ساتھ کو اتنا بڑا مستحنین ہے اگر منع کر دیا تو برا لگ جائے گا آئیشہ صاحب کہتے چشکمہ ہوتا آپ پر سائے ٹیپل پر رکھتے سہنے کے لیے لے گئے جبکہ آئیشہ بیگم سیٹھ ہے کہتی آنکھیں مول گئیں اگلے دن آئیشہ بیگم نے اسے اجازت دے دی ماریا خوش پیت کی اور تھوڑا گھبراہ بھی رہی تھی جبکہ آبش اسے گھورے جا رہی تھی آبش باجی ایسے مت بھنے میں نے تو منع کر دیا تھا پر اس کی املی کی کال آگئی تھی ماریا نے آبش کو سمجھانا چاہا ہاں کوئی بات نہیں ماریا اسے تھوڑے میڈم کو بس کنھتا چاہیے ہانی جکم شرارہ سے بولی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے خیر پھر کبھی سے آبش نے کہہ کرنے اسے چاہے ہانی اور ماریا نے ایک جسرے کو مستر آ کر دیکھا ہلو کب تک پہنچو گی سب آ چکے ہیں میں صرف تمہارا انتظار ہو رہا ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا سانس تو لو راستے میں ہیں کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے ماریا آنکھیں گھما کے کہتی کال لس کنیکٹ کر گی ورنان لینہ میڈم نے شروع ہی رہنا تھا ماریا میڈم ہم ابھی پہنچ جائیں گے مسئل داستے نے مستر آ کر اسے کہا آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی فارم کے بینونی سندر داخل ہو رہی تھی ماریا کوئی ادھم جیسے کا براد نے آنگی رہا مسئل داستے میرے ساتھ ہی رہیے گا آج میرے بلکھل بھی دل نہیں تھا یہاں آنے کا آپ کبھی کبھی دوستے مجبور کر دیتے ہیں ماریا کہتے گاڑی سے باہر نکلے وچی سرسد مبصورت لون عبور کرتی جیسے کلاس کو کھول کے کون سائٹ کی جانے بڑی ایک طفان بتمیز بھی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جیسے قدم نہیں سمجھے ایسا لگ رہا تھا بہترے پارٹی نہیں جیسے کسی کلب میں آگئی ہو ڈیکس کی آواز اتنی تیزشی کے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اسی کے کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں نات رہے تھے لڑکیوں کے برہنہ لباز اون وقت پول دے پر ماریا کو اپنے یہاں آنے پر افسوس ہونے لگا ماریا پلٹ کر جانے لگی ہی تھی جب لینہ نیحان اور اس بھی دو دین دوستیں اس کے سامنے آگئی ہیلو پائنلی تم آہی گئی لینہ کو جوش ہوتی سے ملی ماریا کو شرمندگی ہوئی وہ واپس جا رہی تھی ماریا اپنی دوستوں سے ملتی سب کے ساتھ آگے بڑھ گئی تالیوں اور ہوتنگ کے ساتھ کیک کٹ ہوا ماریا نامیسوں طریقے سے آبدار کے پیچھے ہو گئی کچھ ہی دیر بعد سب تسوینوں اور ڈانس میں لگے ماریا نظر بچا کر مشیر راستے کے پاس آ کر کھڑی ہی ہوئی تھی جب نظر بڑھنی پر پڑی چاہید وہ ابھی اپنے خضور دوستے کے ساتھ پہنچا تھا ماریا میڈم میں واشنگ سے آتی ہی جی اہاں اوکی آپ جائیں ماریا چونکر نفراتے وے بولی کچھ ہی دیر بعد ماریا نے ناہواری سے بڑھنی کو دیکھا تو اس کی طرف ہی آ رہا تھا کیا تم وہی ماریا ہو جو بینی فارم میں چھوٹی سی بلی لگتی ہے بڑھنی نے قریب آتے ہی سٹکا پیر اس کا جائزہ لیتے وے کہا ماریا کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس نہیں ماریا کچھ بھی کہے بغیر نہان بغیرہ کی جانے پڑھنے لگی جب مرنی تیزی سے اس کے سامنے آیا ماریا بروقت رکھتی پھار کھانے والے انداز میں بولی کیا بتمیزی ہے یہ ہٹو سامنے سے ہاں 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 یار میں نے کیا کر دیا تاریخ ہی تو کی ہے ایسے ایک بات کہوں گا بچارہ بینین کتنا تڑپایا تم نے اسے کتنی مشکل سے دوست بنی تھی بچارے نے اس محصد کے لیے دیکھتی کی وہ تو پورا ہی نہیں ہوا پلٹا تمہارے اس جنونی عاشق کی وجہ سے اپنا شہر شورکل اس کے باپ نے بھیج دیا جہاں دیکھو چپکو سالہ پہنچ کر تمہارے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتا رہتا تھا بلین سے کہا بیٹھا سالے کو کھیلے بھلا کر ساری ہیرو گری نکال جاتے پر برنی تپا تپا کہہ رہا تھا جب یک دم ماریا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے زور سے بھٹا دیا کیونکہ ماریا کا رتی اعمل اچانک تھا اس کے برنی زور سے دھکا لگنے سے سپننے کی کوشش میں زور سے زمین پر گدا برنی کے یوں گھننے پر سب کی نظریں اس پر پڑی ایک دم میوزک بند ہوا تھا ساتھی کہتے ہیں جون جھٹے کچھ نے بقاعدہ اس کی تک بھی کھیلتی برنی آگو گولا ہوتے ہوئے لہورنگ آنکھوں سے سامنے کھڑی ماریا کو ہوتا سپسی سے ماریا کا بازر بگوچا آہ چھوڑو مجھے جگلی انسان بہت ہنسی آرہی ہے میرا مزاق بنبا کہ ہاں یاد رکھنا میں دنیا نہیں ہوں چھوڑوں گا نہیں تو میں یاد رکھنا سرد لہجے میں کہتا ہے اس دن چھٹکے سے ماریا کو چھوڑا اور لمبے لمبے ڈنگ بھٹا نکل گیا ماریا کیا کہہ رہا تھا نہان تیزی سے اس کے قریب آئی کچھ نہیں یار لینہ چلتی ہوں گھر پہنچنے میں بڑھنا کافی دیر ہو جائے گی نیحان کو کہتی ماریا نے لینہ سے اجابت چاہیے ارے کچھ دیر اور رکھ جاؤنا ابھی تو تمہارے ساتھ پی ڈانس سننا ہے نہیں شکریہ خدا حافظ ماریا دوٹو کہتی سچ سے مل رہی کہ اتنے میں میسیس آستے بھی آ گئیں صبح کا وقت سا وقت وقتے سے باریس ہو رہی کہ آسمان پر سیاہ واضلیں کی وجہ سے اندھیرہ چھا رہا تھا بجلی کی پڑ پڑا ہٹ کے ساتھ واضلوں کی گھرز نے جیسے اس کا دل دہلا دیا خٹکے سے نیز سے گدار ہوتھی کھنکی میں بھی پسینے سے شراب دیو تھی اللہ حکر آج موسم اتنا خطرنار کیسے ہو گیا ماریا چہرے پہ ہاتھ سیٹی گھرزن گھما کے پیٹی سے باہر دیکھتے وے بڑھ بڑھائی تے ہی نظر بھما کر وقت دیکھا جہاں صبح کے ساتھ بچ رہے تھے اتنی تیز بارش میں کالیش تو نہیں جا سکتی یہ ہی سوچ کی دوبارہ سونے کی تیسشتی پر کہاں نیم آنے ہی جلدی سے اتھر کپڑے لے کر باتروم میں گھوز کے اکر جو کچھ ہوا دماغ سے سب جیسے گائے گو اچھتا ہو یہ موسم کی بارش کے بارش دھونے کجھے ہی تو ڈھونے یہ ملنے کی فائش آبیش چکھ ہو جاؤ کب سے کان خراب پہ رہی ہو خانیا نے ایک دم اس کے سر پہ چپت رسیت کی جو سوکر پر لیٹی کنگنانے میں مصروف کی کیا ہے یار اب میں کنگنا بھی نہیں سکتی آبیش اپ کے بیٹن سے گھوٹے میں بولی ہاں تو کنگنا مگر یہ گلاغ آدم بیزار بھابی جانے برحان بھائی کا کیا بنے گا آبیش گیری سانس پیتی سوپے سے کھڑی ہوتی پڑتی سامنی ہانیا سنفار نظر سے اسے دھو رہی تھی آبیش نے زبان دانتوں میں دبالی میں چپے آدم بیزار نہیں اور اب تو شرافت سے ورنہ تمہاری ساس کو کہنا پڑے میں کہتی پاؤں پٹک چلی گئی جبکہ اب اس کانوں کو ہاتھ لگا تر رہی برحان ابراہیم اسے کتابوں میں مگن دیکھتے وے بولا دونوں اس وقت ابراہیم کے گھر پر تھے ہم آج میں نے لیشا کو ایبک کے ساتھ دیکھ تھا کہا برحان نے سر اٹھا کر ہیرس سے پوچھا ویسٹورین میں ویسے ایبک کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کافی غصے میں ہے ابراہیم نے کندے ہشکائے ہم ویسے لیشا کی حرکتہ ہی ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے چہرے کے ذاویے بکڑ جاتے ہیں برحان نے مو بناتے ہوئے کہا ہا یہ تو ہے بعد میں مہترمہ اپنے ٹولی کے ساتھ چلی گئی پہلے سوچ ایبک سے مل کر پھر خود رد کرتا نکل گیا اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو لازم ملتا تو جس اس پہ کچھ ہوتا ہے برحان نے کہتے وے کندے اشکائے ہا 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 بلکل ہو سکتا ہے کہیں عیبت پر دل ہار بیٹھی ہو ابراہیم ہنس کے کہتا آنکھ تبا کر بولا ابراہیم اسے چھوڑو کچھ کھانے کو مہو کب سے آیا ہوا ہوں بھوک لگ رہی ہے برحان مو بنا کر بولا ارے میری جان ابھی میں اپنے ہاتھوں سے کھانے کی بھری ٹری اٹھا کر لاتا ہوں ابراہیم اس کا کندہ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا برحان مصر آ کے سر چھٹک کر دوبارہ کام میں لگ گیا دوپہر کا وقت تھا اس وقت آبش کی فرمائش پر سب مووی دیکھ رہے تھے باہر بارش کھشت شروع ہو چکی تھی اللہ خیر پیرے گل سے کیسے دل دہلا دینے والی بارش ہو رہی ہے آیشہ بیگم نے بادلوں کی گرے سنتے ہوئے کہا جب آئیس صاحب سکار چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے آج پتنی جلدی آگے آفیس سے ماریہ کہاں ہے آئیشہ بیگم کی بات کو نظر انداز تکے پوچھا جی ابو ماریہ جو کچن میں پانی پھینے گئی تھی لانچ میں آتھے میں بولی آمنو صاحب بھی سندھیدہ تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوئے سب نا سمجھی سے آئیس آپ کو دیکھ رہے تھے جب یکم خاموش محال میں تھپڑ کی گونج نے کھڑے ہر ایک پت کو ساکھ کر دیا آئیس بیگم ہوش میں آتی تیزی سے نیچے گری ماریہ کو پکڑنے چھپنے لگی جب آئیس صاحب غصے سے دہارے دور رہو اس لڑکی نے ہماری عزت خاک میں ملانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی دوسر کر کے بھیجا ماریہ ابھی تک پتھرائی نظروں سے اپنے ابو کو دیکھ تی آج تک اس کے ماں باپ نے کبھی دونوں بہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا یہ یہ دیکھو یہ کیا ہے اس لڑکی نے جانتے ہو وہ لڑکا آفیس میں آ کر کس طرح کی باتیں کر رہا تھا یہ تربیت دی ہے آج صاحب تصویریں پھینکتے غصے سے چیپ رہے تھے برہان نے تصویر اٹھا کے دیکھا جس میں ماریہ بنی کے بہت نظر کھڑی تھی اور بہت ایسی تصویر تھی جن میں دونوں ایک دوسرے کے نظر بیک گراؤنڈ کمرے کا تھا ایسے جیسے دونوں اکیلے کمرے میں ہوں برہان نے ہون پینچ لیے اگر وہ ماریہ اور بنی کو نا جانتا ہوتا تو شاید اس کا بھی ہاتھ اوک جاتا نہیں ابو یہ یہ سب جھوٹ ہے میں تو اس کی دوست بھی نہیں ہوں پھر یہ نہیں ابو میرا یہ تین کرے آپ کی بیٹی تنی گری ہوئی ہوتکت نہیں گر سکتی ماریہ کامتے ہوتو کے ساتھ بے تہاشا روتے ہوئے بولی مان بھی لیتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن صرف وہ ہی نہیں تمہاری دوست کو بتایا کہ تم اس خبیز کے ساتھ تھی بعد میں تم دونوں میں جھکڑا ہوا سب بتا چکی ہے وہ بچی ماریہ کو شدید جھٹکا لگا کیا وہ واقعی اس کی دوست تھی تا گھٹیا جھوٹ صد خاموش کھڑے تھے برحان ساری تصویر سمیٹ تا کمرے کی طرح بھڑ گیا عائشہ اسے میری نظروں سے دور کر دو رشتہ تلاش کرو رقصت کرو اس بے لگام لڑکی کو آئے صاحب سپار لہجے میں آئیشہ بیگم کو کہتے کہر بری نظروں سے دیکھ کر اپنے کمرے کی طرح بھڑ گئے ابو ابو نہیں پلیز ایسا مت کریں وہ جھوٹ بول رہے ہیں آہ بس بہت ہو گیا چلو یہاں سے بنا بھی گھر سے باہر نکال کھڑا کروں گی ماریا جو بلکتے باپ کی پیچھے جا رہی تھی ایک دو آئیشہ بیگم نے گصے میں اس کا باز پکڑ کے کھینچا آئیشہ یہ کیا کہہ رہی ہوش سے کام لو رفت بیگم گھبرا کے بولتی آگے بڑھیں پلیس کوئی ابھی اس کی حمایت نہ کرے بند کرو اپنا ڈراما چلو آئیشہ بیگم کہتی سوٹی بیماریا کو زبردستی کمرے میں لے جانے لگی خانیا خاموش کھڑی سب دیکھتی رہی دماغ سن ہو گیا تھا جیسے خانیا اب اس کمرے میں جائیں سب ٹھیک ہو جائے گا آب نس صاحب کہتے آئیش صاحب کی کمرے کی جانے بڑھ گئے خانیا بس بہت ہو گیا پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے اس بڑھنی کی اتنی جرت کیسے بھی ہماری بہن پر اتنا گھٹیا اعزام لگانے کی میں چھوٹے ابو کو بتاؤں گی انہیں سمجھ نہ ہوگا وہ ایک نمبر کا پٹھا ہے اور وہ چڑیل دوست یہاں بن کمنے میں بولنے سے کیا فائدہ جب میں اپنی بہن کے لیے وہاں کچھ نہیں کہہ سکی مجھے تو امی ابو پر حیرت ہو رہی ہے وہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹیوں سے یوں بے اعتبار ہو گئے اف مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا امی کہیں سے ڈانڈ نہ رہی ہو خانی یقن یاد آنے پر جھنج لا کر کھڑی اتی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ آبش اپنے موبائل کر آتی براہم کی کال پر وہیں رک گئی امی میرا یقین کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ماریا تمہارے رونے سے سب نہیں بدل جائے گا اگر تم سچی ہو تو وہ لڑکا اور تمہاری دوست اس میں وصوق سے کیسے کہہ سکھنے ہے آئشہ بیگم دونوں ہاتھ پکھرے سختی سے کہہ رہی تھی جبکہ ماریا روتے ہوئے نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی نہیں امی وہ جھوٹے ہیں وہ مجھ سے بدل لے رہا ہے کون سا بدل ہاں بتاؤ مجھے ہانیہ آبش یہ دونوں بھی تو یونیورسٹی چاہت نہیں ہیں ان دونوں سے کبھی کیوں کسی نے ایسا بدل نہیں لیا تم کیوں نہیں مار رہی کیوں جھوٹ وہ رہی ہو آئیشہ بیگم آنکھوں میں آنسو لے جھنجوڑ کے بولتی چلی گئی ہمیں بس کریں ماریہ ایسی نہیں ہے ہانیہ کی آواز پر یکم دونوں نے چون کا دروازے کی طرف دیکھا ماریہ ہانیہ کو دیکھتے ہی سر جھکا کر رونے لگی ہاں تم بھی آجاؤ اسی کی طرف داری کرنے اس لڑکی نے تو ضلیل کروا دیا بات کو سب کے سامنے جانے کیا تم آشا کیا ہوگا اس لڑکے نے کہ تم لوگوں کا باپ اس قدر غصے میں تھے کہ جس نے کبھی تم دونوں کو نانٹا ٹکنی یا جھ ہاتھ اٹھا گیا کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں ماریہ ہمارے لارڈ پیار کا فائدہ اٹھاؤ عائشہ بیگم کہہ کر کملے سے ہی چلی گئی خانیہ جن سے بات کرنے کی گرس سے آئی تھی ہون بینج کر رہ گئی خانیہ پی آپ بھی چلی جائیں یہ بدگمانی شاید میرے ہی نصیب میں لکھتی گئی ہے میں غلط ہوں میں کسی کے بھروسے کے قابل نہیں پلیس مجھے اکیلہ چھوڑ دیں ماریا سرجو کہتی بیٹ پر لیٹ گئی خانیہ آنس بھاتی اپنی بہن کو دیکھتی رہی پھر لمبی سانس لیتی باہر چلی گئی پھر حال ابھی کسی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیا بات ہے اتنی سنجید کی کیوں پوچھ رہے ہو ایبک نے اچ نبے میں پوچھا دراصل برحان گہری سانس لیتا سب بتاتا چلا گیا انکل کیسے کر سکتے ہیں یہ اور اس سالے کی اتنی حمد ابراہیم گسے سے دان پر دان جمعا کر بولا جبکہ ایبک گسے سے آنکھیں سرکھ ہو گئیں مجھے تم دونوں کی مدد چاہیے اس سے سچ گل مانے میں جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے اور رہا چھوٹے ابو کا شدید رضی عمل وہ بھی وقتی ہے برحان دونوں کو دیکھتے وے بولا جس پر دونوں نے اس وقت میں سر ہلایا آیت اپنی اولاد پر بروسہ کرو کیا تم میں واقعی لگتا ہے مارے بیٹی کچھ غلط کر سکتی ہے آبنو صاحب آیت صاحب کو سمجھاتے بولے جو غصے میں کچھ بھی سننے کو کیار نہیں تھے بھائی جان جو آج ہوا ہو بہت غلط تھا اس لڑکے کو دیکھا نہیں تک کس سینا تان کے کھڑاتا آفش میں کتنا تماشا ہوا لوگوں میں کتنی چیم گوئیاں ہو رہی تھی عزت کمانے میں زندگی لگ جاتی ہے بھائی جان مجھے بتائیں میں کیار پورو میں برداش نہیں کرسکتا اپنی بیزتی میں آپ جیسا نہیں ہوں مجھے جانتے ہیں آپ کاش میرا بھی بیٹا آتا تو آج یہ دلت نہ اٹھانی پڑتی آئی صاحب سلکھ ہوتی آنکھوں کے ساتھ گولتے کمرے سے نکل گئے آمن صاحب زبط سے انہیں جاتا دیکھ رہے واقع دونوں بھائیوں میں زمین آف سمان کا فرق تھا آپ نے بات کی افت بیگم کمرے میں آتے بولی کتنا بدنصیب ہے پڑا لکھا شخص آز بیٹا اور بیٹی کو رو رہا ہے ایسے تعلیم کا کیا فائدہ جس میں انسان جاہل کا جاہل ہی رہے آمن صاحب دھینی آواز میں کہتے اپنے کمرے کی جانے بڑھ گئے جب کہ افت بیگم ان کی پشت دیکھ گئے ایسے کمرے میں ہی کھانا اس سے پہلے ہانیہ اوٹی یدی مائے صاحب سختی سے بولے آئی یہ میرا حکم ہے آمن صاحب نے گھوٹے وے سخت لہجے نے کہا معاف کیجئے گا بھائی جان لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے اچھا یہ کب سے ہمارا اور تمہارا ہو گیا آمن تھی مسئل آستے آپ جائیں افد بیگم آئسہ سے کہتی اگر آپ نے صاحب کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے سرک تھا بڑھنی چھوڑوں گا نہیں تجھے ہمارے گھر میں آک لگا دی برحان سوچا خانے کی جانے متوجہ ہو گیا آج لاش پیپر تھا خانیہ فجر کل رات تم جلدی سو گئی اس پہ جگانا مناسب نہیں لگا آبش سنجیدگی سے بولتی ہانیہ کو حقیقتا پریشان کرگی آبش اور سنجیدہ مزاک ہی لگتا تھا خیریت ہے کیا ہوا کہیں ابو نے پھر ماریا کو مارا نہیں اگر مار ہی لیتے تو اچھا تھا لیکن آج شام کو اشتے والے آ رہے ہیں اور جانتی ہو کون آ رہا ہے آبش اس کے سر پہ بم کھوٹ کے بولی کون کھانی کی آواز سانپی ہمارے میسٹر ایبک اماد بیگ اتنی جلدی کیا ہے بیٹا وہ بچی بھی پڑھ رہی ہے تم نے ابھی آفیس جوائن کرنا ہے امی جانتا ہوں اور کو تھام پر پیار سے بولا لیکن بیٹا وہ ماں باب ہیں وہ کیوں کسی بھی شخص سے اس کا رشتہ جوڑ دیں گے خر پہ آپ جیسا تھوڑی امی برحان نے ہی بتایا ہے بس میں نے تیسلہ کر لیا ہے اس کے اپنے نام کرنے کا ایبک مسکراتے میں بولا ٹھیک ہے بیٹا خوش رہو سیہ بیگم نے مسکراتے میں اس پر ماتھا چوما برحان نے دو دن پہلے گسے اور بیبسی میں یہ بات ان کی گوش مزار کی تی تب سے ایبک کو ایک پل کے لیے چین نہیں مل رہا تھا انتہانات کی وجہ سے وہ ماریہ سے ملنے ہی پا رہا تھا نہ فی رابطہ ہو رہا تھا برنی بھی شہر سے غائق تھا لینہ کے ساتھ تب ایبک نے اپنے ماں باب کو اکمار میں لے کر سبت آجیا ایبک کو خود پر رشک آیا اپنے ماں باب کی فرا فرا اور ان کی سوچ دیکھ ماریہ بات روم سے نہا کر نکلی جب کمرے میں افت بیگم کے ساتھ آئیشہ بیگم بھی داخل ہوئی ماریہ ترولیا رکھی قدم قدم چلتی ان کے قریب بھی پیار نہیں ہوئی ابھی تک مہمار آنے والے ہیں افت بیگم پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے میں بولی ماریہ کی آنکھ میں پانی جمع ہو گیا امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ماریہ نے آئیشہ بیگم کی طرف دیکھ کر بھرائی آواز میں کہا میں کچھ نہیں کر سکتی یہ تمہارے باپ کا حکم ہے ویسے بھی تم نے بہت خوشی دی ہے اپنے باپ کس باپ رو رہی ہو اگر اپنے ماں باپ کی تھوڑی سی بھی عزت خیال ہے تو تیار ہو جاؤ آئیشہ بیگم بے حصی سے کہتی کمرے سے چلی گئی ماریہ سکتی نیچے بیٹی چلی گئی ماں باپ کی بے اعتباری اور ایبکس جدائی سے ترک قریب ہوں کسی اور کہ مجھے جانتا کوئی اور ہے آخری پیپر دیکھ گرہان اور ابراہیم خانیا اور آبش کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایبک انتظار کر رہے تھے برنی کا معلوم ہوا گھر آ گیا آبش نے سٹریکس کھتے ہوئے کہا نہیں لیکن بچے گا نہیں آ جانے دو کمینے کو ابراہیم اسے دیکھتے ہوئے بولا ابو کو پتر نہیں کیا ہو گیا پہلے ایسے کبھی نہیں کیا مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرے امی بھی چھپ ہے ہانیا کوئی کوئی سی بولی برحان نے ہاتھ پڑھ ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا وقت کے ساتھ باپ تو اپنی اولاد کو جانتے ہوتے ہیں پھر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہانیا سرخ آنکو کے ساتھ بولی اسے اپنی بہن کے لئے تقریف ہو رہی تھی کبھی اولاد بھی وہ کر جاتی ہے اسے ماں باپ کو بھی یقین نہیں آتا لیکن ابھی جو ہو رہا اسے وقت پر چھوڑ دو کیونکہ جس نے یہ زہر بولا ہے وہی اسے ختم کرے گا امی ابو نے بہت سمجھایا لیکن وہ کو سننے کو تیار نہیں ہے برحان ایسا سے بولا اسے پہلے ہانیا کچھ کہتی ایبک ان کی طرف آتے دکھا لو جی آگیا دلہ ابراہیم نے محول میں پہلی اداسی فائل کرنے کے لئے مسکر آ کہا اسلام علیکم خوش آمدید خوش آمدید لڑکے برحان نے بھی شرارت سے جواب دیا ایبک جھہم پر بیٹا مسکرانے لگا ہاں بیٹا یہ تو بتاؤ ہماری سویٹ آرٹ پر کب سے نظر تھی ابراہیم نے اس کے کندے پر ہاتھ مارتے وے کہا ایبک نے اس کی طرف دیکھ کر گھورا اچھا اچھا مت بتاؤ ابراہیم رنے کی ایکٹنگ کٹے ہاتھ اٹھا کر بولا ہاں ہاں درپوک آپ نے تو ناک ہی کٹوا دی ابش بے ساکس ہنس کر بولی ابراہیم نے اسے گھورا ایبک شکریہ ہانیہ سنویدگی سے مسکراتے پہ بولی اس لیے میری بہن اور پلیز ہانیہ میں مجبور نہیں ہوں نہ ہی کسی کے دباؤں میں آگر کر رہا ہوں نہ ہی یہ ترس ہے بلکہ ایبک اس کی بات کارٹی کہتا کھڑا ہوا سب اسے ہی دیکھ تھے بلکہ خانیہ نے اس کی بات شام کا وقت ہانیہ آبش کراتے ہی تیار ہونے اپنے کملے میں جا چکی تھی جبکہ برہان اپراہیم کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا ماریا آئینے کے سامنے کھڑی آہستہ اپنے بالوں میں برش چلا رہی تھی جب کھڑکی پر زور سے کوئی چیز آ کر لگی ماریا چونکر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جب دوبارہ کوئی چیز کھڑکی پر لگی ماریا تھوڑا گھبرا گئی چھوٹے چھوٹے قدم لڑھتی کھڑکی بھاکی کھنڈی سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا کھلے بال ہوا سے اکلیاں کرنے لگے ماریا دیکھنے کے لیے آگے بھڑی جب نظر نیچے کھڑے عیبک پر پڑی بھے سارے آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے منظر جیسے دھنلا ہو گیا عیبک کپپاتے لبوں سے نکلا جبکہ عیبک جو مسکرہ کے سے دیکھ رہا تھا ماریا کو روتا دیکھ کھون بینچ کیا کچھ بھی کہے اور سوچے سمجھے ایک نظر چھوکی دار کو دیکھتا کھٹی کی جانب بڑھا ماریا جو آنسو پہنچ کر کھٹی بن کرنے لگی تھی عیبک کو اوپر چڑھتا دیکھ گھبرا آگی ماریا کھٹی بن کرنے لگی جب عیبک اس کے مقابل آیا تمہاری جانے کے لئے تھوڑی آیا ہوں اب بھٹو اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی دروازہ نوک ہوا ماریا گھبرا آ کر جلدی سے کھٹی بن کرنے لگی جب عیبک اسے گھوٹے پھٹی سے اندر آیا پیس جائیں ماریا روندی ہوئی آواز میں کہتی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جب دروازہ دوبارہ نوک ہوا عیبک اس کے کان کے قریب جھکا تم چاہتی ہو باہر جو کوئی ہو اندر آ جائے عیبک کی بات پر اس نے سر گھم آیا ماریا کے سر گھمانے پر دونوں کی نظرے ملی ماریا جلدی سے نظرے جھکا آ کر دروازے کی طرف بھڑ میری شادی ہو رہی ہے ماریا روتے وی کہتی سر اٹھا گھ اس سے دیکھ لگی تم اس لئے رو رہی ہو کہ ماری شادی ہو رہی ہے عیبک پر سکھون سا بولا ماریا نے جب حیرس اس سے دیکھا پھر سینے پر ہاتھ رکھ دھکا دیا ارے کیا کر رہی ہو آپ تو پر میں پڑ آگے میری شادی ہو رہی ہے یہ یہ محبت کی کہاں کہ جانتے ہیں کیا کچھ ہو گیا میرے ساتھ اگر مر جاتی پھر راتے ماریا روتے پر اس کے سینے پر ہاتھ مارتے پر بول رہی تھی عیبک نے اچانک اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کیا آنسو بے سیار آنسو سے بہن کلے کیسا درد تھا کیا اس کی محبت اختفہ تھی کتنی عزیت زدہ لمحہ تھا اگر اس کا جواب ہاں ہوا تو لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عیبک نے اس آنسو اپنے خات سے ساف کیے خلقی سی مسکراہت کے ساتھ اسے خوف کو غائل کیا محبت تو ہے مس ماریا وگر میں تمہارے ساتھ کشکی منزل پر قدم قدم چلنا چاہتا ہوں اس کی منزل تا عمر ہم دونوں کے گرد بھونتی رہے دھمدیر آواز میں جذب سے کہتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جس آس روکی اسے یک تک دیکھ تیار نہیں ہوئی تم ابھی تک مہمان آ چکے ہیں جلدی کرو امی ماریا سانس کھینچ تھی انہیں کچھ کہنے لگی جسے دیکھ بنا واپس چلے گئیں خانیا آج تم میرے ساتھ رات کو لانگ رائیز پر چلو گی برہان سرگوش میں بولا دونوں اس وقت لانچ میں تھے ایبک کی فیملی ڈرائنگ روم میں تھی جہاں ابھی صرف بڑے بیٹھے تھے آبش اپنے کمرے میں تھی ہی سوچوں گی ویسے اکیلے کوئی جانے نہیں دے گا خانیا اس کی طرف دیکھتی مسلمی سنجیدگی سے بولی تمہا تو کرو یار میں پورے اسطنبول سے اجازت مانگ لوں گا ہنستی ہے جب ماریہ ہانیا کے گلے لگتر روتی چلی گئی ایک دم لانچ میں خاموشی چھائی ہانیا آپی مجھے شادی نہیں کہنی ابو کو سمجھائے نا میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ کو تو مجھ پر گھروسہ ہے ماریہ روتے ہوئے کہتی ہانیا سے لگ ہوتی برحان کے قریب برحان کہہ رہی ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ماریہ سب ٹھیک ہو جائے گا چھت ہو جاؤ برحان نے ایک دم اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا آپ بش کو اتنی سیریس سیچویشن میں بھی ہنسی آ رہی تھی جو بہت مشکل سے ضبط ہوئے تھی جب کہ پار کر بولی سب نے حیران کسی سے دیکھا ہانیہ بھی ماریہ سب میں سے بولی ہاں ماریہ چلو آنسو ساتھ کرو آنسو ساتھ کرو ابھی تمہیں اندر سے بلاگا آ جائے گا ہائے ظالم بہن اب سینے پہ ہاتھ دکھتے ایکٹنگ کرتے بولی ہاں ٹھیک ہے ہانیہ اسے آنکھیں دکھار کر گول بھی ماریہ کا ہاتھ پکڑ کر سوپے کی طرح بھڑ گئی کچھ ہی دیر بعد ماریہ کے ساتھ گھر کے سب نفوس ٹرائنگ روم میں بیٹھے خوش کپیوں میں مشکول تھے آئے صاحب ماد صاحب اور آم نوز صاحب کے ساتھ گارڈنگ کے جانے بڑھ گئے ماریہ سر جکہ سون بیٹھی تھی جب کہ آبیش خانیہ اور برہان کے ساتھ ملتے ایبو کو چھیڑ رہے تھے کچھ دیر پہلے ہی تو ماریہ کو اندر بلائی گیا تھا اور وہ کس قدر حیرس سے ایبو کو دیکھتے ہی تھی جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا جب دونوں کی شادی ایک ہفتے بعد ہونی تہف آئی اس سے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سب خواب ہو آنکھیں کھلتے ہی جیسے سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا اور وہ وہیں کھڑی ہو برہان نے اس کی گردن دبوچ لی آہ کیا کر رہے ہو شرم دلا رہا ہوں ہمیں بھگا رہے ہو برہان گردن دباتے پہ بولا ہانیا بچاؤ ایبک نے جان کر ہانیا سے کہا ہانیا برہان کو گھوڑنے لگی چھوڑے اسے برہان بڑھنا میں کہیں نہیں جاؤں گی ہیں برہان بھئی اپنی بہن کو بھول گے ہانی بھی کہتے ہی آبش حیرت سے سینے پہ ہاتھ رکھتی مو بناتے بولی تم کیا کروگی کباب میں ہٹی لوگ ہوگی ایبک اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے بولا کیا آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں آبش پھر برہان سے بولی پاگل ہو گئی ہو ایسا کچھ نہیں ہے برہان نے چھڑ کر کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا اتنی مشکل سے راضی ہوئی ہے یہ موقع ہوانا تھوڑی تھا برہان کے جاتی آبش اور ہانیا شرارت سے دیکھتی باہر لاؤنج میں چلی گئی ایبک شوٹ کر بجا لاتا پہلے نہیں بتا سکتے تھے ماریہ نے نظریں اٹھا کر کہا ارے بتانے کا وقت نہیں ملا ورنہ میں بتانے ہی آیا تھا ایبک بالوں کو سوارتے پہ بولا ایبک بالوں کو سوارتے پہ بولا جھون مت بولے سب جانتی ہوں جان گوچ کے نہیں بتایا آپ نے ماریہ تبکر بولی دروازے کی طرف پڑی ایبک نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا یا پوری بات تو سن لو کیا سن مجھے روتے وے دیکھنا اچھا لگ تھا آپ کو ماریہ بھی کی آواز میں بولتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی ایبک نے اپنی گفت سکت کر لی سوری ایبک نے اس کا کان پکڑ کر شرارہ سے کہا ماریہ کھل کے مسکرار دی تینگ گوڑ تم مسکرائی تو کہاں جا رہی ہو ایبک کہتے ایک دم حیرت سے بولا آپ چاہتے ہیں مرحان بھئی آپ کو زبردست کی باہر نکال ماریہ مسکرار ہر دباتے ہوئے کہتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی پیچھے ایبک آنکھیں گھوما کر رہ گیا ایشہ چکھ ہو جاؤ کیوں اس طرح رہی ہو ایبک کے فیملی کے جانے کے بعد دونوں کمرے میں آ کر بیٹھی تھی جب بچانک ایشہ بیگم نے رونا شروع کر دیا میں اپنی بچی سے بہت بیگم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پوچھا جو آج بیٹی کے رخصد ہونے کے خیال سے روئے جا رہی تھی نہیں نہیں بلکل نہیں میری بچی ایسا کچھ نہیں کر سکتی لیکن آپ نہیں جان بھی آئیت کو میں نے اتنی عرصہ میں دوسری بار روتے ہوئے دیکھا ہے آپ بتائیں کوئی اچانک آ کر اس طرح کی بات کرے آپ کی بیٹی کے خلاف وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ تو ایک گیرک مرد کیا کرے گا اور وہ بھی بات کیا آپ کو لگتا ہے ان کا رتی عمل ایسا نہیں ہوگا آئیشہ بیگم تڑپ کر کہتی سوال یہ نظروں سے انہیں جائز اور نجائز کا فرق بھولنے لگیں تو صحیح راستہ دکھانا اور بتانا ہمارا فرض بنتا ہے اور شادی اچھا ہے جتنی جلدی ہو جائے ان کے حق میں بہتر ہے میں تو آئیس سے کہنے والی تھی ہانیا کے لیے مگر ہانیا اور آبش کی شادی ہی تاریخ ساتھ ہے نو بجے کا وقت برحان مسکراتے وے ڈرائیوین کر رہا تھا ساتھ بیٹھی ہانیا بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی ہانیا یار ابھی تو آئے ہیں میں ہرگز تمہیں گھر لے کر نہیں جاؤں گا میں نے کب کہا لے کر جائیں میں تو رکھے ہاتھوں کو تھام لیا کیا تھاؤ گی کچھ بھی ہانیا کنفیوز ہو کر بولی اس سے پہلے برحان کچھ کہتا اس کی نظر کچھ فاصلے پر بڑھنی اور ایک لڑکی پر پڑی کیا ہوا برحان اس سے چھپ دیکھتے ایک تم بولی آہ کچھ نہیں تم بیٹھو میں آرڈر دیکھ آتا ہوں پر ویٹر خود آ جائے گا ہانیا پریشان ہوتے ہوئے بولی میں خود جا رہا ہو نا دو منٹ انتظار کرو بھی آیا برحان کہتے ہی تیزی سے کانوٹر کی جانے بڑھا ہانیا اسے ہی دیکھتے ہی تھی جو کانوٹر کے پاس کھڑا موبائل پر انگلیہ چلانے کے بعد کانوٹر لگا چکا تھا دو تین بار یہی عمل درانے کے بعد آخر میں جھلا کر موبائل جیکٹ میں رکھتا آرڈر دینے لگا یہ کس کو کال کر رہے تھے ہانیا سوچ میں پڑھ گی ہانیا کچھ کہنا ہے برحان کھانے کے دران اس کی بچینی دیکھتے وے بولا نہیں تو ہانیا سٹ پٹائی واقعی برحان نے اسے دیکھ کر آئے روش گئی مجھے یہ پوچھنا تھا کسے کال کر رہے تھے ہانیا فاک کو پریٹ میں رکھتے وے بولی برحان مسکر آ دیا ابراہیم کو کر رہا تھا کچھ کام یاد آ گیا تھا برحان اسے دیکھتے وے بولا اوہ دونوں کھانا کھانے کے بعد گاڑی پرکھائے برحان نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد موبائل پر میسیج ٹائپ کر سینڈ کر گاڑی سٹارٹ کر گھر کی جانت گام زن ہو گیا گاڑی کے رکھتے ہی ہانیا نے برحان کی طرف دیکھا جسے ہی دیکھ رہا تھا تھنک یو سب ہی اب تم یہ شکریہ وغیرہ بول کر سچرا مت کرو میں تو تمہارا ہوں یہ برحان نے ہاتھ پر ہاتھ کر اس کی ناک دبائی ہانیا آپ کے بار کھلا کر ہنسی شرما کر گاڑی سے اتر کر اندر برحان اسے جاتا دیکھتا رہا پھر موبائل نکال کر نمبر ملا کر کان سے لگایا اوکے پہنچ رہا ہوں سپار لہجے میں کہتے موبائل ڈیش بڑی سی ٹیبل پر رکھ دیکھ رہے تھے ماریا خاموش بیٹھی اپنے امی ابو کو دیکھ رہی تھی جو سامنے بیٹھے شاپنگ دیکھ رہے تھے ماریا کتنا خوبصورت ہے ڈریس آبش شہہکر کہتی اس کا دفتہ ماریا کے سر پہ اڑھا کر سب کو دکھانے لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہن نصیب کر اللہ آیشہ بیگم نے مسترار کر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا ماریا کا دل بھر آیا ہانیا اٹھ کر ماریا کے ساتھ بیٹھ کر اسے پیار کرنے لگی جب میسیز آستہ نے ابراہیم کی آنے کی اطلاع دی آبش ابراہیم کا نام سنتے ہی مسترار دی سلو بچے سمیٹ سب افت بیگم کے بولنے پر آبش جو نظر بچا کر جا رہی تھی مول اٹکا کر جلدی بیگ میں رکھنے لگی آئی صاحب کافی دیر سے زبط کے بیٹھے ماریا کو دیکھ تھے پھر اٹھ کر سٹیڈی روم کی طرف بڑھ گئے برحان بیٹا گارڈن میں مت بیٹھ جانا اندر لے کر آؤ میرے بچے کو افت بیگم نے برحان کو کہا پھر آبش کو دیکھا جو نیچے بیٹھی بیگ میں سب رکھ رہی تھی مگر کان ادھر ہی لگر ہوئے تھے ہانیا یہ سب ماریہ کے کمرے میں رکھ دینا بیٹا اور تم آبش سب کے لئے چائے بناو افت بیگم حکم سازد کھٹی اٹھ گئی جبکہ آبش تل ملا کے رہ گئے دونوں کے جاتی برحان ابراہیم کے ساتھ لاؤنچ میں داخل ہوا ماریہ اسلام دعا کے بات اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے سٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی جانے دو آبنو صاحب نے برحان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جو ماریہ کے تیچھے جا رہا تھا سٹڈی روم کا دروازہ نوک کیا جب اجازت ملتے ہی ماریہ آئیس صاحب کھرگڑی ابو پریز میں نہ یقین تیرے وہ جھوٹ بول رہا تھا ماریہ تیزی سے آگے بڑی گتنوں کے بل بیٹھتی ہاتھ پکڑ کر روتے ہو لی آئیس صاحب نے کچھ بھی کہے بغیر ماریہ کے سر پر ہاتھ رکھا ابو آپ ماریہ بیٹیاں شفا پر نازو شیشے کی طرح ہوتی ہے چاہے وہ کسی امیر کی ہو یا پھر گریب کی اور اگر یہ شیشہ ذرا چٹکھا تو سب سے پہلے اس کی جبھر ماباب کو ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ زخمی گٹی جاتی ہے یہ دنیا کے لوگ بہت تعلیم ہیں بیٹی آہستہ ہم نے اس کی بات تاٹ کر کہا ابو مجھے معاف کر دیں اس گلتی کے لئے جو میں نہیں کی آپ کا غصہ جائز ہے لیکن آپ کو ایک بار ہی سہی یقین کرنا چاہئے ماریہ نے روتے ہوئے اپنا سر ان کے خپنوں پر رکھ دیا آہستہ آہستہ روٹتی ہوئی اپنی سینے پر سر رکھ کر رونے لگی اسٹڈی رون کے دروازے کے پاس آب نو سام نم آنکھوں کے ساتھ کھڑے دونوں باب بیٹی کو روتے دیکھتے رہے پھر بینہ آواز کے واپس چلے گئے چائے آبش نے ابراہیم کے چہرے کے قریب پریے کرتے ہوئے کہا مجھے جلانا ہے ابراہیم گھبرا کے پیچھے ہوا میں اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں آبش نے ناک چڑھائی ہا 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 گرہان کیا یہ تھوڑی پاگل ہے اب بتا دو ورنہ شادی کر کے فنس کیا تو میرا کیا ہوگا ابراہیم فنس کے رازداری سے بولا گرہان کی وجہ سے آبش سیدھا ابراہیم کے اوپر گری گرہان تیزی سے کھڑا ہوتے ان تک آیا آبش سرک چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ابراہیم پوری آنکھیں کھولے چھت کو بھو رہا تھا گرہان نے آگے بھڑھ کر اس کے کندے پر ہاتھ مارا آبش بھی اب ابراہیم کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی جب ابراہیم نے لمبی سانس کھینچی آہ کیا میں زندہ ہوں ابراہیم کے پوچھنے پر دونوں نے اچھ نبی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر اب کو دیکھا جو سینے پہ ہاتھ رکھتا سیدھا ہو کے بیٹھا ابراہیم جو اس کی بات سنتے حیرت سے مو کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی برہان ہون دبائے بہت مشکل سے اپنے امرنے والے کہہ کہے کو روکے ہوئے تھا کچھ ہی لمبوں میں آبش کے حیرت زدہ چہرے پر گصہ اود آیا اس سے پہلے آبش جوابی کاروائی کرتی آبنو صاحب کے ساتھ عفت بیگم ادھر آگئے آبش آنکھوں میں دھمکاتی پہر پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی آبنو صاحب کے کہنے پر بہان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا جبکہ ابراہیم اپنے ابو کے آفس جانا شروع کر چکا تھا یہ اور بات تھی کہ پر ان کا دن بہت مشکل سے گزرتا تھا چونکہ اگزیم کے بعد عفت بیگم نے آبش کو گھر کے کامہ میں اس کا نکمہ پن ختم کروانے کی ٹھان نہیں تھی تب ہی آج آبش کچن میں بزار سی مو لٹکائے کھڑی تھی آبش ایسے مو بنانے سے تمہیں رہائی نہیں ملے گی اس لئے ہاتھ چلاؤ عفت بیگم کھوٹتے وے بولی امی کیا ظلم ہے ماریہ کی شادی کے بعد بھی تو یہ سب ہو سکتا ہے میں نے کون سا ریگے پکانی ہے بس تم سے زبان چلوا لو ہاتھ مجھ چلانا بہت ہوگے رامے جلدی سے ہاتھ چلاؤ ورنہ بھول جاؤ کہ تمہیں ماریہ کی شادی میں شکت ہونے دیا جائے جو کمرے میں بند کر دوں گی عفت بیگم سکتی سے بولی عابش نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا اسی داستے سنگ کے پاس ہون پیچھے خنسی کا غلہ گھون ترہی تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی اب مزاد پہ رہی ہے نا پتے نہیں میں سنجیدہ ہوں اب مجھے دیکھنا بند کرو عفت بیگم کہہ کر دوسری جانے متوجہ ہو گئی عابش میڈم اگر کچھ سمجھ نہیں آرہ تو پوچھ نے بسی ذاستے کو اس پہ ترس آیا تو بول دیا عابش کی آزا کھولتا ابراہیم زور سے بولا برحان جو بڑی سی ٹیبل کے پیچھے بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا ابراہیم کے اس طرح اندر زاکر ہونے پر اسے گھوٹ کی رہ گیا اور اسلام پر جواب دیتے ہیں پر یہاں تو بھورا جا بچارہ وقت برحان سر چھٹک سائٹ پر سوکے پر پیٹ گیا خا 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 دیکھ لو ویسے مجھے چھوڑ کر ہر جیس تمہاری نظر میں بچاری کیوں ہے پھر کبھی بتاؤ گا ابھی تم یہ بتاؤ اس کا پتہ چلا برحان یکتب سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا اس کی ریپرائیم کی جانے متوجہ ہو گیا جو اسے کچھ مگوانے کا کہہ رہا تھا شادی کی دیاریوں میں ایک ہفتہ بزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا صبح سے گھر میں افرا تفریق آلم تھا نکاح کے بعد رات میں رکھ سکتی تھی پھر اگلے دن بلینے کی تقریب ہونے تھی ماریا ہونا بند کرو تمہارا جب دل چاہے آ جانا اور اگر اپک نے پنگا کیا تو جھٹ پٹ مجھے کال کرنا پھر دیکھ میں آمی کیا کہ رہی ہے آبش تو آتے ساتھ ہی اسے نیک مشورنوں سے نواز گئی تھی پت بیغم کے زور سے کمر پر رسیب کرنے پر بلبلاو تھی شرم نہیں آرہی بہلدہ مشورے دیتے مجھے تو ابراہیم بیٹے کے لئے افسوس ہو رہا ہے کیا میں اتنی بری ہوں آپ کی نظر میں آبش حیرت سے زور سے بولتی کھڑی ہوگی جب کمرے کا دروازہ بجا لگتا ہے بیوٹیشن آگئی ہے ہانیا بولتی اس پر دروازہ کھولنے بڑھئی جبکہ آبش مو کھولا کر بیٹھ ہانیا اپنا نیٹ کا دفتہ ہاسر ٹھیک کرتی کمرے سے نکل کر سیگروں کی جانے بڑھ رہی تھی جب برحان اپنے کمرے سے نکل تھا اس کے ٹکرا گیا آہ سوری کہیں لگی تو نہیں برحان اس کے بازو کو تھام تو یکم خبرہ کی بولا نہیں میں ٹھیک ہوں ہانیا سنبھل کر بولی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں ہانیا اس کے دیکھنے پر سرپ پٹائی آج کو اتنا دلکش لگ رہا ہے کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی برحان اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی کرپ میں لیتے ہوئے بولا ہانیا شرماتی نظریں چھکا گئی ہانیا برحان بھئی چلیں دلے صاحب آگئے ہیں اسے پیدا برحان کچھ کہتا آبش تیزی سے اپر آتی کھولی ہوئی سانس کے ساتھ بلی چلو پھر ہانیا مسکراتی ایک نظر برحان کو دیکھی آبش کے ساتھ نیچے جانے لگی برحان آہ بھٹا دونوں کے پیچھے ہو لیا ماریا ڈریسنگ ڈیبل کے سامنے سجی سمجھ بیٹی تھی زندگی میں پہلی دفعہ وہ اتنا تیار ہوئی تھی دنہ کے جوڑے میں آج وہ نظر لگ جانے کی حد تو خفرک لگ رہی تھی ہاتھوں امی آپ خوش ہیں میں بہت خوش ہوں میری جان اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اے بک بہت پیارا بچہ ہے میری دعا ہے وہ تمہیں ہم سے زیادہ محبت اور رزت دے آئیشہ بیگم نے شکت سے اس کے سر پہ ہاتھ پہرا امی ماں بات کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہوں اور شوہر کی جگہ بھی آئیشہ بیگم چھٹ سے بولی آئیشہ مولوی صاحب آ رہے ہیں ماشاء اللہ آج سے کوئی بہت حسین لگ رہا ہے نظر نہ لگے عفد ویگم آئیشہ بیگم سے کہتی ماریہ کو دیکھ کر بیگ تیار ماریہ کو پیار چکے بولی ماریہ اٹھ کر سوپر بیٹھی خانیا اور آوش بھی کمرے میں آتے ہی ماریہ کے قریب آکر اس کا گھنگ گٹ کیا قاضی صاحب نے نکاح پڑھ ماریہ نے تین بار قبول کرنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ دستفقت ہوئیے خبار سلامت کے بعد قاضی صاحب کے ساتھ ہی سب کمرے سے جانے لگے آی صاحب نے ماریہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ماریہ روتے وے ان کے سینے سے لگ گئی اب وہ آپ مراز تو نہیں ہے ماریہ نے سینے سے لگے لگے ہی پوچھا جب آئی صاحب نے خون بینج سے خود پہ زب کرتے وہ کہا نہیں میری بیٹی ماریہ چھپ ہو جاؤ ورنہ رخصتی تک سارا میک اپ کچھ بگ جائے گا آپ اس نے ماریہ کو لگ سکتے ہوئے نہ مانکو سے کہا ماریہ سنے سب ہنس دیئے آئی صاحب کے ذاتی ہانیا ماریہ کے گلے لگ گئی اسی طرح سازی صاحب نے تین دفعہ عیبت سے اس کی ملتی پوچھی اور اجاب کو بھول کے بعد مبارک بات کا شور تھا نکاح ہوتے ہی عیبت کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا سب سے باری باری مبارک بات وصول کرتا وہ اپنے اور ماریہ کے لئے حسین خواب دیکھ رہا تھا اچانک کی دل اسے دیکھنے کو مچھلنے لگا بیٹا کدھر کھو گئے عبراہیم قریب آتے وے بولا سوچ رہا ہوں ماریہ سے کیسے ملی ایبک مسکرات وے بولا don't worry اب بھی نیچے ہی آ رہی ہے فوٹو شوٹ کے بعد تمہارے ساتھ ہی جانے والی ہے تین چار گھنٹے جب تک انتظار کرو آبش یکدم شرارے سے بولی ایبک مسکرات اپنے والدین کی جانے بھڑ گیا آبش نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا پھر ناک چڑھا کر آگے بھڑنے لگی جب ابراہیم نے اسے روکا رکو ذرا کیوں ابش نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھ کہا مجھے میری وزن دیکھا ہے آبش تب پر بھور سے بولی ہا 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 یار میں تو مزاد کر رہا تھا ابراہیم کہکہ لگا کے بولا ابش جواب دیے بغیر ابراہیم کے کندے پر ہاتھ مارتی آشر کے ساتھ جا کھڑی گی ابراہیم لب دباتا ان نظر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ نکاح پڑھ والیں رخصتی ابراہیم نے جھکر سرگوشی میں کہا آبش نے چھوٹر اسے دیکھا سوچ جو تاریخ ایسی وقت ہو گی آبش جاؤ ماریہ کو لے کر آؤ برحان قریب آ کر بولا آبش جی اچھا کہتی آ رہے تھے بلکل اماز صاحب نے مسکرا کر ان کی ہاں میں حامل آئی اتنے میں آئیس صاحب ان کے قریب آئیس چلیے کھانا لگ جیا ہے جی چلیے آٹھ تو بچھتے ہیں ایک دیڑ گھنسے تر سختی پر لیتے ہیں اماز صاحب نے مسکرا کر آئیس صاحب کو کہا جنہ کا سنتے ہی دل بہر آیا جی بہتر آئیس صاحب مسکرا کے کہتے اپنے سنگھی کو لیے ٹیبل کی جانے بھڑھ کے ہانیہ پی میری نت کھل رہی ہے ماریہ نے آئیس سے ہانیہ کو مفاتل کیا لیکن ساتھ کھڑے ایبت نے پھر بھی سن لیا لا دکھاؤ ایبت ایبت اجدم بولا ہانیہ اور ماریہ نے پلٹ کر اسے دیکھا کیا ماریہ خبرائی تمہاری یہ نت ایبت کہتے ساتھ ہی اس کے نزیق ہوتے نت کا لاک بند کرنے لگا ماریہ نے سانس روک لی ابراہیم اور آبش نے سب کے ساتھ مل کر ہوتنگ شروع کر دی ایبت پر واہ کی بغیر مسکرات لاک بند کرنے رگا کنٹرول یار شریف لوگ ہیں یہاں ابراہیم قریب آکر شرارت سے بولا میں بدماش ہوں کیا ایبت پیچھے ہوتا ابراہیم کو مسکرہ گھوری سے بولا ایبت کے پیچھے ہوتی ہی ماریہ سانس لیتی ہانیہ کا ہاتھ کھام پر سر چکا گئی ہانیہ ماریہ ایسرہ سبرانہ شروانہ دیکھ اس کے کنے پر اپنا واضح کھلا کر مسکرانے لگی گرہان بھی اب ایبت پر ایبت کے ساتھ کھڑا ہرسی ہزا سر رہا تھا رات کے دس پج رہے تھے جب فریہ بیگم نے رخصتی کی اجازت چاہی ماریہ سب سے مل رہی تھی ہر ایک آنکھ اشک بار تھی یہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آنسو بے اختیار ہو جاتے ہیں اب اب مجھ سے نراز نہیں ہے ماریہ نے آنسو سے لبریز نظریں اٹھا کر تیسری بار یہ ہی بات دھو رہی تھی جیسے اسے تو تلی نہیں ہو رہی تھی نہیں میری بیٹی میں بلکل نراز نہیں آئی صاحب نے محبت سے اس کا فسطہ لگاتے ہو کہا بڑے ابو خبردار جو مجھ سے یہ بیقار سوال کیا مجھے تو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے اب رونا بن کرو چلو بیٹھو گاڑی میں ماری آمنو صاحب کے پاس دوبارہ آئی تھی جب آمنو صاحب نے اس کی بات سوال سے ڈانٹے ہوئے کہا آبش کو اپنے باب کی بات سن کر فخر ہوا اب سب سے ملتا خود بھی گاڑے میں بیٹھتا رہانہ ہو گیا سب کے ذات بھی یکن سناتا ہو گیا آئیشہ بیگم افت بیگم کے سات لانچ میں بیٹھ نہیں تھی جب آبنو صاحب نے میسیز آستے کو چائے کا آرڈر دیا شب مجھے امنید آرہی ہے تکن بہت ہو گئی ہے ثانیہ یتنم بولی میرے خیال سے سب کو یہ بران کرنا چاہیے کل صبح ماریہ کے سسرال جانا ہے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے آئیشہ بیگم مانسو پہنچتی کھڑی ہو پھر بولی سب انہیں دیکھ کر مسکر آ دیئے جب سامنے تھی تو اتنے دن نراز رہ کر بات نہیں تھی مگر اب تو جیسے آدھا بھنٹا بعد اس کو دیکھنے کی بچینی ہونے لگی ماں جو تھی پھانیہ کمنے میں آ کر وارڈروپ سے کپڑے نکال کر بات ہوں چلی گئی دس منٹ بعد گلے بالوں کو تولیے سے رگٹی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی جب نظر اپنی اور مالیہ کی تصویر پر پڑی تولیے وہ پسی کی بیگ پر تانسی تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی یک دمی سے سب کھالی کھالی پر نسوس ہونے لگا بے شک ان سب کا کمرہ لگ تھا پر وہ ساتھ تھے مگر کب تک ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا یہ تو ہر لڑکی کا نصیب ہے جانے لڑکی کا اصل گھر کونسا ہے کچھ سے سوال کرتی ہانیہ نے اپنے بہتے وے آنسو ساک کرتی تصویر کو واپس ٹھٹی بیٹ کی طرف بڑی جب دروازہ بجا آج ہائے ہانیہ نے بیٹ کے پاس رکھتے دپٹا اور آتتے آنے کی اجازت دی مجھے لگا تم سو گئی ہوں برہان ہانیہ مسکراہ دبا کر بولی اچھا تم سو رہی ہو پھر نہیں سو ہی رہی ہوں بیٹ میں تمہارے ساتھ ایک کافی بی نے آیا تھا پر خیر چلو مرحان اس کے گونے پر خودی کہتا پلٹ میں لگا جب ہانیہ کھلا کھلا ہنسی تو ہنسی چلی گئی آپ آپ اتنا سو رہے ہیں ایک کافی آپ کے ساتھ تھی ہی سکھتی ہانیہ نے ہنسی روک ہوئے کچھ حیران ہوتے رہے کہا نہیں مجھے لگا کہیں تمہیں واقعی نیند آ رہی ہوں نہیں اب اتنی بھی نہیں آ رہی ہانیہ اسے دیکھتے رہے بولی اوکے پھر میں گارڈن میں مرحان مسکرار کے چلا گیا ہانیہ اسے جاتے بیکھتی رہی ہلو اب اس موبائل کانسل لگاتی بیٹ پر لیٹ تے ہوئے بولی کیا کہ رہی سویٹ ہارٹ ابراہیم کھٹی میں کھڑا ہوتے بولا سویٹ ہارٹ آج اتنا پیار وہ بھی ہچ پر اب اس کر ابراہیم دانسی سے بہت جل تم میرے پاس ہوگی جن جن سے بدے لوں گا دیکھا جائے گا ویسے کال کی اب اس لا پر بھائی سے کہتی ہے اچانک یاد آنے پر بولی تم سے بات کرنے کے لیے اور کیا ابراہیم نراز کی سے بولا جس اب نراز ہوگئے کیا آ کر سوری کرتے تھے ٹھیک ہے سوری مسٹر سڑو آوی شرار اسے کہتی ہنس میں لگی میڈک ایک مہینے کی بات ہے آپ بھی مسٹر کی مسٹر سڑو کہلائی جائیں گی اس لئے بہتر ہے اگر کچھ کرکشت کا ہوگی تو تمہارا ہی پائدہ ہے ابراہیم برا مانے گیا چھڑھاتے وے بولا پرواہ نہیں مسٹر سڑو آوی مسٹر آتے وے بولی ابراہیم ہسکا اپنے بیٹ کی جانے بڑھ گیا سوفے کے پاس تھڑی وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب ایبک کو اندر آتے بیکھا ماریا کو اپنی طرف مجھ پا کر مسکراتے وے قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا ماریا نے شرماتے وے نظر جھکا لی مجھے لگا تھا تم گھنگر کر کے بیٹھ ہوگی ایبک مسکراہ دباتا اسے چھیڑنے لگا آہ وہ ماریا گھبرات پر کچھ کہنے لگی جب بیبس نے اس کے ہاتھ تھام دی ریلیکس لڑ کھڑائی ایبک نے وارڈروپ کی طرف جاتی جاتے پلٹ کر اسے دیکھا دونوں کافی دیر ایک بیچھے کو دیکھتے رہے کیا سوچ رہی ہو آہ ایسے تم کچھ ہلٹا ہی سوچ سکتی ہو ایبک چلتا دوبارہ اس کے قریب آیا پھر دونوں حاضر سے اس کا چہرہ تھام کر اسے دیکھنے لگا مجھے کچھ بتانا تھا ماریہ ہمت کرتی وہ مشکل اتنا ہی کہتے کی جب ایبک نے اس کی حیرت دیکھ کر مشکل آیا اب یہ مت پوچھ نہ بتایا میں بڑھنی کو جانتا ہوں اس سے ذکر ایبک کہ رہا تھا ہماریہ اسے ٹک ٹکی بارے دیکھ سہی تھی اسے اپنی قسمت پر رشت آیا ماریہ کی آنکھوں سے موپی ٹھوٹ کر گیرے ایبک نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا یا رونا مت بڑھنا امی کو پتا چلا تو اچھی خاص شامت آ جائے گی میری ابھی تو تمہاری تاریخ بھی کرنی ہے ایبک اسے سینے سے لگائے شرارت سے بولا تا کہ وہ روئے نہیں ماریہ آنکھ سو پوش کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی خجر کا وقت جب بچانے کسی آنکھ ہوئی گردن گھما کر ساتھ لیٹے ایبک کو دیکھا جو گہری نیز میں تھا ہاتھ پر حاصر آئیس گی سے اس کی بات گینے والوں کو جوڑا بنا کر دپٹا بان پر نماز ادا کی نماز پر فارغ ہوتے بیوار پر گھڑی میں بخ دیکھا ابھی تو سب سو رہے ہوں گے اس سے کہتی وہ دوبارہ بکٹر پر جا کے لیٹ کر آنکھیں مون گئی جب ایبک نے دوبارہ اس کے گیر ہاتھ رکھا ماریہ نے مسترات اس کے سینے پر سر رکھ دوبارہ آنکھیں مون لی صبح کے دس بج رہے تھے جب ماریہ کے گھر والے برائن روم میں ماریہ سے مل رہے تھے ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو آئیشہ بیگم نے پیار سی دیکھ دیکھتے ماریہ سے بولی کچھ دیر میں تینوں ماریہ کے کمرے میں بیٹھ 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 باتیں کہ رہی تھی ماریہ ابت نے مو دکھ آجی آبش پر جو ہوتی ماریہ سے بولی ماریہ کچھ بھی کہے بغیار اپنا ہاتھ آگے کر دیا جس میں ڈائیمنڈ کی رنگ چھمچ رہی تھی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے ہانیہ نے چھٹ سے ہاتھ پکڑ کر کہا اپ ماریہ کتنی حسین ہے یہ تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے کتنی پسند ہے آبش دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ کر بولی ہانیہ اور ماریہ مسکر آدھی کیا باتیں ہو رہی ہیں کہیں بیگم آیشہ بیگم اور سریہ بیگم کے ساتھ اندر جا کیا ہو گیا اپت ایسے کیوں بچھی کو ڈانٹ رہی ہو کچھ خیال کرو ماریہ کا سسرال ہے آبش مجرموں کی طرح سر جکائے کب سے ڈانٹ کھا رہی تھی جب کہ ابراہیم برحان خانیہ کے ساتھ ایبو تھے بہت تھوک میں ڈانٹ بھی نہیں اور آپ کے لارلی نے شادی شدہ کے پیڑوں پر بچوں کی طرح ناشتی پھرے اچھے اپنی لارلی سے ماریہ کے پیٹ پر کھڑی کیا پنکھا صاف کری تھی بچارہ اعبت بھی وہی تھا اور تو اور آپ کا ہونے والا دماد بھی نے عفد بیگم کو ٹوکتے وے حکم دیا ہر بار اولاد کی حمایت کرنا ضروری نہیں ہے جانے کیا سوچ رہے ہوں گے عفد بیگم فکر مندی سے کہتے اندر چلی گئی آمنو صاحب آبش کو پیار کرتے آبش کو اندر یہ بڑھ گئے ہم کیوں یہاں کھڑے سامنے کھڑا ہوا کیا آبش ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا جب برحان نے مسورا کر اس کی بات کھٹی وہ ٹھیک ہے امی کی ڈانٹ وہ اپنا حق سمجھ کر وصوم کرتی ہے کیونکہ اس کا معنی جتنا مجھو ڈانٹی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے محبت کرتی ہیں سو ڈانٹ وری اب چلو ایبک سے بات کرنا تو وہ رہ گئی برحان کندے پہ ہاتھ رکھتا کہتا ہوا اسے ٹرائنگ روم کی طرف بھٹ گیا چار بجے تک ماریا پالر چلی گئی خانیا اور آبش بھی اسی کے ساتھ تھی رات آٹھ بجے وریمے کی تقریب جا رہی تھی ایبک ماریا ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہر کسی سے مل رہے تھے پرپل کلر کی لمبی گھیردار فراغ کے ساتھ بالوں کو انچے جونے میں بنائے ایبک کے ساتھ کھڑی وہ بہت خوش لگ رہی تھی ایبک گاہ بگاہ ساتھ کھڑی ماریا کو دیکھ رہا تھا ملنے ملانے کے بعد تصویروں اور موی کا سلسلہ شلا آبش نیچے چہرہ کیے موبائل پہ آئے میسیج پڑتی سامنے سے آتے وہ جوز سے زور سے ٹکرائی اس سے پہلے وہ گٹی کس نے بروقت اسے کمر سے پکڑ کر گرنے سے بچایا آبش نے پکڑنے والے کو دیکھا ابراہیم نے آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا بہت حسین لگ رہی اور دل کر رہے رخصتی جلدی کر آلوں کیا خیال ہے ابراہیم یکدم آبش کو دیکھتے وے بولا تعریف کے لئے بہت شکریہ پر رخصتی کا انتظار کرے اور چھوڑے مجھے اگر نہیں چھوڑوں ابراہیم کہتا اپنے چہہ اس کے اور قریب لیا آبش نے سانس روک لیا ابراہیم کی خربت نے جیسے اس کے زبان گھنگ کر دی بتایا نہیں سویٹ آرٹ ابراہیم نے آئیبروچ کہا کہا اہم اہم یکدم کسی کے گلہ کھنکارنے پر دونوں بخلا سے تیچھے گئے آبش اتنا زبرائی کے بھاگ ہے خانیہ جو اسی کو بلانے آئی تھی مو کھولے اسے تیز جاتے دیکھنے لگی ابراہیم خانیہ نے گردن موڑ کے ابراہیم کو دیکھا لیکن یہ کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا خانیہ اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی بارہ بجے تک بلی میں کی تقریب اپنے اکتام پہنچ سب نے اپنے اپنے گھر کا رکھ دیا ماریہ عیشہ بیگم کے ساتھ کھڑی آسو بہانے میں مشکول تھی جب اچانک آبش نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا کیا ہے ماریہ الگ ہوتی پلٹ کر اپنی سوک ہوتی ناک اسی طرح رگٹی بھی بولی کچھ نہیں ہے اور یہ رونا بند کرو بہادر بنو اور ہاں جرہ قریب آنا آبش بولتے بولتے یکتم رازداری سے بولی اس سے پہلے ماریہ قریب آتی فت بیگم کی پوری پر میستی سی شکل بنا کر پیچھے ہو گئے کیا ہوا آبش بازی کچھ کہہ رہی تھی آ نہیں کچھ نہیں وسی آبش کہتی گاڑی کی طرف بھڑ گئی ماریہ سر شکا کر اس کو آ دی ہون ہے کھولو مجھے لکری کا فکر رستہ کارٹی جس وقت دیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے ایک کمرے کے جہاں بلک کی روشن میں کرسی پر بندہ لخنی حالت میں تقریف سے چیخ رہا تھا جب کسی نے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ رسیب کیا تھپڑ اتنا زور سے لگا تھا کہ ہون پھٹ گیا اس سے پہلے اس کے سامنے کھڑا شخص پھر اسے مارتا کسی نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کون ہو تم لو کھولو مجھے سب کو مار ڈالوں گا بندی کے چیخ کے کہنے پر گرہان کے ساتھ ایوک اور اکرہیم چھت پھڑ کہہ کہہ لگانے لگے افسوس تم اکیلے کیسے مارو گے تمہارے ساتھ بھومنے والے کتے تو اسی وقت تم دبا کر بھاگے تھے چھ 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 افسوس ہے کیسے کتے پالے ہوئے تھے برہان دونوں ہاتھ کچھ کے دائیں پر رکھ چھکتے ہوئے بولا برنی نے تین دن سکیر میں پٹتے ہوئے گزارے آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکا اوال جانی پہچانی لگتی پر ابھی تک وہ یقین نہیں کر پار تھا ایبکس پار چہرے کے ساتھ آگے بھٹتا اس کی آنکھوں سے کپڑا اٹانے لگا برنی نے کپڑا ہٹتے ہی آنکھیں کھونی لیکن یکم تیز روشنی سے ایک لمحے کے لئے اس کی آنکھیں چند آگئیں پر جیسے آنکھیں روشنی میں دیکھ لیں کابل ہی تینوں کو اپنے سامنے دیکھ آنکھیں پھڑ گئیں کیوں بھئی اتنی حیرانگی سے کیا دیکھتے ہو ابراہیم نے کہتے اس کا جبرا پکڑا برنی درد سے بلبلا اٹھا آخ چھوڑ تو مجھے میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتا آبت نے غصے سے اس کے سر کے والوں کو اپنے مٹھی میں لے کر زور سے کھینچا لگتا ہے زندگی پیاری نہیں ہے تجھے آبت سر لہجے میں بولا اوہ سمجھا اب سمجھا محبوبہ کی تکلیف پر تڑپ کیا لگا برحان اور ابراہیم جب سے کھڑے تھے اس کے لئے فیلحال ایبک کافی تھا ایبک نے اسے مارتے مارتے ادموع کر دیا اس سے پہلے وہ بہوش ہوتا ہے ایبک اسے چھٹکے سے زنین پر پھینکتا جیکٹ سے موبائل نکال کر دیکھنے لگا جہاں ماریہ پالنج مرا رہا تھا ایبک کے چہرے پر مسکراہ ٹھیلی ابو آپ کا مجرم آپ کے سامنے ہے ایبک موبائل سائلنٹ کرتا آئیت صاحب سے بولا آئیت صاحب اور آپ نو صاحب کو کسی کام کا کہہ کر یہاں بلائیا تھا دونوں خاموش کھڑے نیچے گرے بنی کو دیکھ رہے تھے جب بولتے بولتے بے ہوش ہو چکا تھا آئیت صاحب کچھ بھی کہیں بغیر سر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے باہر نکل گئے سچ اگلوانے کا یہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں پہ کیس کروا سکتا ہے یہ کرنیپنگ کا کافی دیر بعد آبنو صاحب جانی سے کہتا پیچھے گیا اس کے فارم پر ڈرائیور کو اسے لے جانے کا اشارہ کرتا برحان اپراہیم سے بولا اسلام علیکم کھانا کھائیں گے آئیشہ بیگم آئیت صاحب کو دیکھ کہتی صوفے سے اٹھ جانے لگی جب آئیت صاحب کی آواز پر پلٹ کر بھوک نہیں آئیت صاحب کہتے سٹیڈی روم کی طرف بڑھ گئے چھوٹی امی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے برحان مسکرا کے بولتا آئیشہ بیگم کا دھیان ہٹاتا ان کو لیے کچن کی جانے بڑھ گیا کچھ ہوا ہے عفد بیگم نے آمن صاحب سے پوچھا برحان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکھا نہیں چھوٹی امی آپ کی ایسا لگا تمہارے چاچو پریشان اور خاموش لگے برنہ اتنا چھپ پہلے کبھی نہیں دیکھا برحان ان کے بات سنتے ہی ہاتھ روک کر انہیں دیکھتے لگا پھر لمبی سانس دیتا دیرے دیرے سب بتاتا چلا گیا افت بیگم جو پانی لینے آئی تھی سب سن کر بھاری قدموں سے واپس چلی گئی آہ یار گھونہ بند کرو ایبک سوکے پر بیٹھا جنجلا آکر بولا ماریا جو پانچ منٹ سے اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کر اسے ایک نورج آ رہی تھی سب کر اس کے قریب بیٹھ کے ہاتھ کو پکڑ کر زخم دیکھ لگی بتانا پرسند کریں کہاں سے انا ملا ہے تمہیں دکھ تکلیف کچھ نہیں ہو رہا الٹا تو میرے زخم پر تنس کے تیر چلا رہی ہو حیران و سننے میں ایبک نے اپنی محبوب شریک حیات کو دیکھ کر پوچھا کیوں دکھ کروں آپ کو میری پر واہ ہوتی تو یوں پٹ کر ماریا اور کچھ کہتی ہے جی بلکل آپ چھپ کریں ورنہ امی کو بتا دوں گی جا کر کہ آپ کا بیٹا گنڈا بنا تمہاری تو ماریا تب کر بولتی دیٹول سے صاف کر رہی تھی لیا آ کیا کہ رہے چھوڑے ماریا اسے پیچھے کرتے پہ بولی جو سختی سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا مجھے گنڈا کہا بچوں کی نہیں تم ایبک نے کہتے اسے چھوڑ کر اپنے کندے پر ڈال کر بیٹ کی جانے پڑھا ماریا کو اس حرکت پہ جھٹکا لگا ایبک نے بیٹ پر اسے پھینے کے انداز میں پٹکا یہ کیا طریقہ تھا ماریا ہوش میں آتے اسے دیکھ کر چیتھی میڈم اسے کہتے ہیں گنڈا ایبک کہتے ساتھ اس پہ جھٹنے لگا جب دروازہ بجا ایبک بدمزہ ہوتے اٹھ کڑا ہوا جبکہ ماریا دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی دیکھو کون ہے اور خبردار امی کو کچھ بتایا تو ایبک اس کے سر پہ ہلکے سے چپت لگاتا بات روم میں چلا آیا آئیشہ بیگم صرف ہوتی آنکھوں کے ساتھ پڑی روم میں داخل رہی پھر چلتے بھی یائے صاحب کے پاس سوکے پر ٹھ جو آنکھوں پہ ہاتھ رکی ہلکے ہلکے ہل رہے تھے جس سے ظاہر تھا کہ وہ رو رہے ہیں ماریہ کی پیدائش پر میں خوش نہیں تھا کہ مجھے اس بار بیٹے کی خواہش تھی ہا انسان کتنا بے وفو فی اولاد تو مرد کے نصیب میں اعتبار نہ کر سکا کتنا روئی تھی کتنی معافی مانگی تھی پر میں ایک کمزرف شخص ہوں ہا اور شاید زندگی بھر رہوں گا میں خود اپنی بیٹی کا تماشا بنوازا رہا بھائی جان نے کہا تا پشتاؤ گی اور دیکھو آج میں پشتا رہا ہوں میری بیٹی آخری وقت تک اسی خوف میں رہی کہ میں ناراض ہوں اس سے آئیس صاحب آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر بری آواز میں بولتے رہے آئیشہ بیگم روتے بے چہرہ گھوما کر اپنے شوہر کو دیکھ لگے جنہوں نے اس عمر میں آکر کھل کر اپنے خواہش لیکن جو انسان خواہش کرتا ہے اور چاہتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ اس کے لئے بہتر ہے بھی یا نہیں آج بھی وہ وقت انہیں یاد تھا جب چھوٹی سی مالیہ کو دیکھ کر باپ بننے کی آئیس صاحب کو خوشی تھی نا جذبات اگر آئیشہ بیگم کا ہار تباہ کر ہسپتال کی کمرے سے باہر نکل گئے جب کہ آئیشہ بیگم بند دروازی کو کتنی ہی دیر تک دیکھ رہی تھی مجھے معاف کر دینا آئیشہ آئے ساتھ کے آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہی رہتی اپنے شوہر کے جڑے ہاتھوں کو کپکپاتے ہاتھوں سے تھانگ کر سر ہلاتے ان کے ہاتھوں پر سر ٹھکا دیا ابو شام کا وقت ماریہ گارڈن میں فریہ بیگم کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب گاری سے اترتے اپنے ابو امی کو دیکھا اسلام علیکم بھائی صاحب آپ بہت اچھا کیا آئی اندر بیٹھتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں یہی بیٹھ جاتے ہیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے صاحب کہتے وہیں بیٹھ کے امی ہانیہ بی آبش باجی وہ نہیں آئی ساتھ ناب بڑے امی ابو آئے ماریہ عائشہ بیگم سے آہستہ سے پوچھنے سلسلے میں انتالیا گئے ہیں پریہ بیگم نے کہہ ملازمہ کو بھلایا میں آتی ہوں ماریہ کہتی اپنے کمرے کی طرف بھڑ گی ایبک کمرے میں داخل ہوتی ماریہ نے ایبک کو پکارا جو وار روپ سے ہنگ کی ہوئی شرس نکال نکال کر بیٹ پر ڈھیر لگا رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں میری بلیک ٹی شرٹ نہیں مل رہی کہیں تمہاری سائیڈ میں نہ ہو ایبک کہتی دوسری سائیڈ کا پٹ دھولتا ماریہ کے کپڑے نکال لگا ماریہ تڑک کر اس کے قریب آئی ایبک مجھ سے تو پوچھ لیں پہلے اوف اللہ پوری وارڈروب برباد کر دی اب خود صحیح کیجئے گا ہٹے ماریہ جنجلال کر اسے بولی بہت چھٹ چھٹ نہیں ہو گئے تم اور بتاؤ کہاں ہیں میری ٹی شرٹ ایبک اسے کمر سے پکڑتے رہے بولا میں کوئی چھٹ نہیں ہوئی آپ کی ٹی شرٹ مہلے کپروں میں آرام فرماری ہے اس لئے یہ پہن لیں اوہ ہاں میں آپ کو بلانے آئی تھی ہمی اب ہو آئے ہیں آج ماریہ نراضی سے کہتی ایک نظر بیٹ پہ پڑے کپڑے کھپڑوں کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی ایبک اس کی نراضی محسوس کرتا مسکرار کر دوسری ٹی شرٹ بتائیں آبی شران ہوتی ہانی کے ساتھ کھڑے گرہ سے بھلی جس کے چہرے کی تاثرات بھی بلکل ابراہیم کی طرح نہیں تھے چار گھنٹے سے دونوں نے مل پورا مال گھوم تک صرف ویڈنگ جیس لیا بلکہ ابھی سینڈرز وغیرہ بھی باقی تھیں یار جو اچھا لگ رہا ہے لے لو میں بہت تھگ گیا ہوں پریز گرہ نے بچار گی سے ہانی اور آبیش سے کہا اچھا صحیح ہے پسند آئے بھی تو نا ہانی نے کہا آبیش نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تم لڑکیاں تھکتی نہیں ہو شاپنگ کو بھی اتنے گھنٹے لگاتی ہو جیسے پورا مال کری لیا ہو ابراہیم ٹیک لگاتا دونوں کو دیکھ تے بھولا نہیں ویسے جب گھر میں کام کر رہی ہو تب بھی یہ سوال کیجئے گا آبیش ناک چڑھا کر بولی آہ پتہ نہیں کتنا کام کر لیتی ہو گھر پر ویسے اس دن سنی تھی ایک دوسرے کے پیچھے جاتا دیکھتے رہے پتہ نہیں کیا بنے گا دونوں کا ہانیہ کہتی دوبارہ چھوٹی دیکھنے لگی جب پیچھے سے برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے لے جا کر پھڑا کیا ہانیہ نے آئینے سے ہی اسے سوال یا انداز میں دیکھا میں اچانک آبش کی آواز پر دونوں نے چون کے پیچھے دیکھا آبش اکل سے میرا مطلب اکل کی بات کہہ رہی ہو پر اس وقت تم نے خالص نندو والا کام نہیں کیا ابراہیم اس کی بھوری پر بات بدلتا اپنی ہلکی داری سجاتے میں بولا میری پنی میں تاریخ پہ ساتھ اپنے مطلب کی بات پر آتی دوسری طرح لے جانے لگی میں وہی سوچ رہا تھا سمجھ داروں والی باتیں کرنی آگئی ہیں لیکن تم تو ابراہیم ساتھ چلتا افسوس سے سرے لاتا اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا جہاں ایفر بیگم ابراہیم کی والدہ کے ساتھ جیوری دیکھ رہی تھی ماری تم بیٹھو میں آتی ہوں سریا بیگم ماری کو اس کے والدہ ان کے ساتھ بیٹھا دیکھ اندر بڑھ گئی میری بیٹی خوش ہے آیت صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا میں بہت خوش ہوں ابو ماری خوش ہوتے ہوئے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ابو کیا ہوا آپ ٹھیک نہیں لگ رہے امی کیا ہوا سب ٹھیک ہے ماری دونوں ہاتھ کھام کر باری باری دونوں سے بولی مجھے مارک کر دینا بیٹا آئیس صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ پہ مدھم آس میں کہا آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے ماری نے چونگ کر اپنے ابو کی طرف دیکھا جو اپنے رویے پر نادم تھے ابو آپ کیوں معافی مانتے ہیں امی کیا ہوا ہے ٹونلی آواز میں ماری نے پہلے آئیس صاحب پھر آئیس بیگم سے کہا تم صحیح تھی بیٹا اور میں غلط آئیس صاحب نے دیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہتے اسے سب بتانے لگے ماری بہتے آنسوں کے ساتھ ختنے پر سر رکھے روتی رہی جب بیگم کی آواز پر آنسو پہنچتی کھڑی ہوئی اسلام علیکم مندر چلیں کھانا لگ گیا ہے ایب خلقی سے مسکراہت کے دیا اس سے پہلے ایب کچھ کہتا ماریا اس کے سینے سے لگ گئی سوری مجھے لگا کہ میں کنڈا بنا پھرتا ہوں ایب نے بیچ میں اس کی بات خچک کہتے سے حصار میں لیا ماریا مسکراہ دی تین ہفتے بعد ایک دن پہلے ہی ماریا اپنے گھر آگئی تھی صبح سے ماریا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ایب کل سے ہر گھنٹے بعد کال کر رہا تھا لیکن ماریا نے اپنی طبیعت کا ذکر نہیں کیا تھا جانتی ہی ڈانٹ پڑ جائے گی دھر میں صبح سے ہی افرہ تفریق آلم تھا ماریا ہانی اور آبش کے ماریا آبش کو چھکتے روانے کے گھر سے بول رہی تھی جو اسے جواب دینے کی بجائے اس کے گلے لگ گئی افد بیگم آنگ ہوں تو پٹے کے پلوں سے ساف کرتے ہیں اس کے قریب بیٹھ گئیں امی اب آپ کے ڈانٹ پون سنے گا آبش روتے بے بولی سب کے سے بولی امی آبش حیرت سے چیف پر گول بی پت بیگم کے سینے سے لگ گئی ات کی دفعہ ستی سات آبش بھی ہنستی ایبت تہر تک آ گیا تھا گھر کا دامار تھا مہمانوں کی طرح تھوڑی آتا آتے ہی سب سے مل کے گارڈن میں تقریف کی تیاریاں دیکھنے لگا ایبت بیٹا جاؤ تیار ہو جاؤ مہمان آنا شروع ہو جائیں گے سب تو ہو ہی چکا ہے شام کے چھے بج رہے تھے جب آبنو سامنے آنکر اسے کہا جو پون سائٹ پر ٹیکوریشن کروا رہے تھے ٹھیک ہے ایبت مسکرار کہ ماریہ کے کمرے کی طرف بھڑ گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریہ پر نظر پڑی تو کچھ پل وہیں کھڑائے سے دیکھنے لگا جو لوکیٹ کا لوک لگا رہی تھی لمبے گھنے بال ایک سائٹ سے آگے کی طرف بکھرے ہوئے تھے ایبت قدم قدم چلتا اس کے قریب جانے لگا جب اچانے ماریہ پڑی کیسی لگ رہی ہوں بہت دلکش ایبت نے کہتے ساتھ ہی سے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا ماریہ ایشہ بیگم کی آواز پر دونوں ہٹ بڑھا گئے آپ کپڑے بدلنے میں آتی ہوں ماریہ کہتے کمرے سے چلی گئی آٹھ بجے تک بھارات آگئی تھی برہان ایبت کے ساتھ لاؤنج عبور کرتا لاؤن کی طرح بڑھ گیا ابراہیم اور برہان نے بھی ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی لمحوں میں مہمانوں سے پورا لاؤن بھر چکا تھا سب خوش کپیوں میں مسلوط سے نکاح کا وقت ہو چلا تھا ہانیا اور آبش دونوں کو گھنگ گھنگ میں سوپے پر لا کر بھٹا دیا جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں ہر جان مبارک سلامت کی صداعیں بلند ہوئیں ساتھی آبش کے آنگ سو بہنے لگے ابراہیم اور برہان پھڑے سب سے مبارک وصول کر رہے تھے برہان سالے ابراہیم برہان کے لئے لکھتا خوشی میں زور سے اس کی پیٹ پر مارتے وے بولا صدر جا برہان ضب کرتا الگ ہو کے دان پیستے وے بولا صدر نے کے لئے تھوڑی کوئی بگڑتا ہے ہا ہا ابراہیم مت چڑھاو تمہاری دنہ نبی یہی ہے برہان کی کچھ کہنے سے قبل ہی عیبت خنس سرگوشی میں بولا ایک راز کی بات بتاؤں ابراہیم سنجیدہ سا بولا کیا سالہ کچھ نہیں کر سکتا ہا 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 ابراہیم نے خنس کے رسکے کندے پر ہاتھ مارا برہان وقت کے احساس کرتے جانے کی اجازت مانگنے لگے جی بلکل ویسے بہت وقت ہو چکے بچے بھی تھک گئے ہوں گے آمن صاحب نے مسکر آ کر کہا ساتھی عفت بیگم کو بھیجا امی ایبک ادگرد دیکھتا فریہ بیگم کے قریب آ کر انہیں اپنی جانے متوجہ کیا کیا ہوا ایبک اور یہ ماریہ کہاں رخصتی ہو رہی ہے ساتھی بیگم نے اسے دیکھتے ہی اس سے وہی سوال پوچھا جو وہ خود ان سے کرنے آیا تھا میں بھی آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا ہو سکتا اندر ہو میں آتا ہوں دیکھ دیکھ ایبک پریشانی سے کہتا برحان کے روم میں لے جا آگ آبش اپنے اپوں کے گلے لگی دواندھار رونے لگی جسے بہت مشکل سے بہل آیا رو تو ایسے رہی ہے جیسے میں اس کو کھانے لے کر جا رہا ہوں ابراہیم موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھا کر رہ گیا سب سے مل مرار کر رابش گاڑی میں بیٹھنے لگی جب یک دم اسے ماریا یاد آئی امی ماریا کہاں ہے اس سے قبل وہ کوئی جواب دیتی ماریا ایبک کے ساتھ آتی نظر آئی کہاں غائب تھی آبش گلے لگتے ہوئے سر گوشی میں پوچھنے لگی ایبک سب ٹھیک ہے نا کہاں تھی ماریا فریہ بیگم نے ساتھ کھڑے ایبک سے پوچھا جی امی باتفون میں تھی صبح سے تبیہ ٹھیک نہیں ہے میڈن کی مجھے بتایا ہی نہیں تھا اب یہاں سیدھا ہسپتال لے کر جاؤں گا سنجید کی سے کہتا ایبک ابراہیم کی طرف بھڑھ گیا گاری پہلے تو کن نکھیوں سے اس کے جھوکے سر کو دیکھتا رہا جب سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کے کندے کے گرد ایک وازو سے حسار میں لیا ابراہیم کی سمجھ سے آبش کو سہاری کے ہی انتظار میں تھی جڑ سے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی ابراہیم مزار کرتا مسکرا ہر دبانے لگا ابراہیم کی اس بات پر آبش کے آنس ہوت ہمیں آنکھیں پھیلا کر ابراہیم کو دیکھ لگی آپ مجھے شوڑنے کی بات کر رہے ہیں بڑی درد بھری آواز میں پوچھا گیا تم انہیں تو کہا ہے میں نے کب کہا ابراہیم کی بات سے کہا یار سچ کہوں تو تم جوتے بہت پیوٹ لگ رہی ہو اس لیے آ کیا ہوا بھائی ابراہیم جو ہچکچا کر اسے بتا رہا تھا آبش کے کونی مارنے پر چیف پڑا ظالم میرا مطلب ظالم نے ظلم کی داستان ایسی سنائے کہ ہم بھی تڑک اٹھے ڈرائیور کے احساس ہوتے ہی ابراہیم نے بات پک آشی آنکھوں کو چھوٹی کی اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جب کہ آبش رونا بھول کر اب ہونٹوں پر حاضر کی مسکرانے لگی واخ واخ بھائی آشر خوش ہو کی کہتا اپنی سیڈ پر دوبارہ سیدھا ہو کر برحان مسکراتے وے قدم قدم چلتا اس کے سامنے بیٹھا پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ سام لیا خاطر کی لرزش برحان بخوبی محسوس تا رہا تھا حانیہ برحان کے بولنے کے انتظار کے رہی تھی جو جانے ہاتھ پکڑ کر چھکی اٹھا حانیہ بہت خسین لگ رہی ہو کہتے ساتھ برحان نے اس کا مات چھو ہانیہ کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی دھڑکن کی دھکت چیز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی برحان سیدھا ہوتا اس کے شرم سے لال ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا حانیہ برحان کی آواز پر خانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا پھر دوبارہ جھکا لیں آہ اکی اب تم اسی طرح مجھ سے شرماتی رہی تو پوری رات اسی طرح گزر جائے گی اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا برحان لمبی سانس لیتا بولا تاکہ وہ جھچکے نہ اور آرام برحان پلیس تنگ مت کہیں خانیہ کو جب کوئی جواب سمجھ نہیں آیا تو بچارگی سے کہتی اس کے سینے میں مو چھپا گئی برحان اس کے شرمانے پر کہتا لگاتا اسے اپنے حصار میں لے چھکا تھا ایبک ہسپتال کے روم میں اکیلا کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا جب ڈاکٹر اور ماریا مسکراتے رہے آئیں ایبک جلدی سے کھڑا ہوا ڈاکٹر سب ٹھیک ہے ایبک نے فکرمندی سے پوچھا سب ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن میں چکر وغیرہ آ جانا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ڈاکٹر اسے کہتی اپنی چکا گئی جبکہ ایبک کافی دی ڈاکٹر کو دیکھتا رہا سچ میں بہت دیر بعد ایبک نے یہ الفاظ اداع کی جی بالکل سچ ڈاکٹر ہر سی ضبط کرتے ہوئے ایبک سے کہا ڈاکٹر نے بہت سے ایسی پورس ٹرین بننے والے پیرنس کے تاثرات دیکھے تھے ایبک نے خوشی سے بے کابو ہوتے ماریا کا ہاتھ تھام دیا تھا ماریا نے مسکرات رہے ایبک کو دیکھ تھا جو آنکھوں میں محبت لیے اسے ہی دیکھ تھا تھا آپ دونوں کو مبارک ہو ڈاکٹر نے انہیں اپنی جانے متوجہ کرنے کے لیے زور سے کہا ایبک تھنکیو کہتا میڈیسن لیے اس کے کندے پر بازو کھلا کر ہسپتال سے نکلتا گاڑی تک آیا دونوں اپنے بے کابو ہوتے جذباتوں کو دبائے گھر کی طرف گامزن تھے ماریا نے گردن مور کر گاڑی چلاتے ایبک کو دیکھ نگی پھر ہاتھ بڑھا گاڑ 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 پیتے موٹی اپنے پوروں میں چھن لیے آپ رو رہے ہیں نہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں اتنا کہ الفاظ کم ہیں اور احساس و جذبات لا تداد ہیں تھنکیو ماریا ایبک لے ماریا کو ہاتھ سام کر اس کے ہاتھ کو چوما ماریا ایبک کو بنا پلک چھتے دیکھتے نہیں جب ایبک کی آواز پہ ہوش میں آئی ہم ہم اپنے بچے کی خود پربرش کریں جب سکول جانے لگے گا تو میں خود اسے لینے اور چھوڑنے جائے کروں گا بہت سا وقت میں اس کے ساتھ خوزاروں گا اچھا پھر آفیس کون جائے گا ماریا شرارت کرتے ہوئے یوں ہی پوچ پیٹھی ایبک کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات نمدار ہوئے تم ہو نہ جب تک میں نہ آیا کروں اس کے ساتھ ساتھ رہنا ایک ماں کا کام ہوتا ہے اور میری ماں ایبک کہتے کہتے ہون بینچ گیا کیسے بھول گیا کہ اس ماں تو اب اپنے بیٹے بہو کے ساتھ ہی ہوتی تھی اپنا وقت اپنی شکت سے لیکن یہ بچپن کی محرومی خود باپ بننے کی خوشی میں ادو کر آ گئی میں تو آپ سے یوں ہی پوچھ رہی تھی رات کی ماں وہ بھی بہت اچھی ہے تب ہی تو ان کا اتنا اچھا بیٹا میرا نصیب بنا ماریہ کہتے ہوئے اس کے جنوے پر ساتھ گئی اہبک نا چاہتے ہوئے بھی مسکر آ دیا بھر پہنچتے ہی کچھ رسموں کے بعد آبش کو کمرے میں لے جایا گیا آبش کافی دیر بیٹھی ابراہیم کے انتظار کرتی رہی پھر کو دنیا معافیہ سے بے خبر ہلکے ہلکے خراتے لیتا دیکھ کر یکم اس کے گنگناہ کو بریک لگی ہیں یہ تو سو رہی ہے اب کیا کروں ابراہیم کچھ سے کہتا سوچنے لگا کتن کسی خیال کیاتے ہی ابراہیم کی آنکھیں چنکی کمرے کی لائٹیں من کرتا بات دور سے اس کے قریب لیتا ابراہیم کے اس طرح کرنے سے آبش کی آنکھ کھل گی لیکن اندھیرے کی بدہ سے کچھ دیکھ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا کیوں چیخ رہی ہو میں ہوں ابراہیم نے کان کے پاس جھکتر کہا آبش مچھلی ابراہیم ہاتھ اٹھ بیٹھا یہ کیا طریقہ ہے اور اتنا اندھیرہ کیوں کر رکھا ہے سب باتیں چھوڑو تم کیسے سو گئی ابراہیم نے کہتے سائیڈ پر قابلی نہیں ہے لیکن آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے کچھ وقت دو نا ابراہیم شرارہ سے کہتے دوبارہ بیٹھ پر بیٹھتا اس پر چھٹنے لگا مجھے کپڑے بدلنے ہے آبش کا پراتے جلدی سے بولی اچھا ٹھیک ہے جاؤ ابراہیم نے موہ بنا کر اسے اجازت آبش چھٹ سے اٹھتی ہوئی جانے لگی یک تم ہی جیسے دھیر ساری شرم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا آبش کے جاتے ہی ابراہیم دوبارہ گنگناتے بستر پر لیٹ کر انتظار کرنے لگا صبح کے گیارہ بچ رہے تھے جب بھڑام تھی آبش کھڑ بڑھا کر اتھ کر حواظ پاکسہ سے کرنے والی چینز کو دھونے لگی آف چنگلی ابراہیم نیم نے کراک اپنی کمر کو دباتا نیچے سے اٹھا آبش ہران ہوتی سے دیکھنے لگی جو خون فار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا آبش کا کہہ کہہ بلنگ لیا ابراہیم چھوڑے مجھے نیم میں پتہ ہی نہیں چلا آبش ہرس سے بولی ہاں اتنے بڑے شوہر صاحب کو نیچے گرا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا گئی تم اب ابراہیم دوبارہ اسے ویٹ پر گرا کر دونوں ہاتھ جکڑ لیے ابراہیم نہیں آبش نے اتنا ایک ہاتھ دروازہ بجا انہوں چھوڑ گے دات کو بتاؤں گا بہت ہاتھ پیار چلتے ہیں اپراہیم سر پہ پیار کرتے دھنکی دیتا بات میں چلا گیا برہان نے نیم میں کروڑ بدلی جب کسی نے اس کے باز اپر ہاتھ رکھا برہان کی آنکھ کھلی سامنے ہانیا کو دیکھ مسکراتے وے اٹھا سبح بخیر کب سے اٹھا رہی تھی آبش اور اپراہیم آ گئے ہیں ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں ہانیا کہہ کر جانے لگی جب برہان نے اس کا ہاتھ پکر کر روکا بیٹھو برہان نے کہا ہانیا مسکراتے وے بیٹھ پر بیٹھ گئی برہان اس کا ہاتھ پکر کر اپنے لگوں سے لگا کر بولا میری زندگی میں شامل ہونے کا شکریہ ماریا شرمان کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مون گئی آت کبھی ہانیا نے دیرے سے کہا ولی میں کی تقریب اپنے عروج پر تھی برہان ایبک مبارک بات دے رہا تھا شام تو ہی تو ایبک اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا پریہ بیگم اپنی وہوں کی بار بار بنائی لیے جا رہی تھی آئیشہ بیگم نے کتنی دیر ماریا کو گلیں لگائے رکھا تھا عابد دلہن منی ماریا کے ساتھ چہک چہک کر باتے جو ابراہیم کو کھالو کہ کر چرہا رہی تھی ہنس ہنس کے دوری ہو رہی تھی ماریا اور ایبک خبردار مجھے کھالو کہنوایا تو ابراہیم نے دونوں کو پھر کہا جس پر ماریا ہنسی روپ تھی اس بات میں سر ہلا گئی اسے پہلے پھر آبیش کہتی فضلی گرم کے بچاتا چلا گیا خانیہ سب کو باتوں میں لگا دیکھتی اکھتا چلی گئی برہان ابھی مہمان گئے نہیں برہان نے اس کی بعد مکمل ہونے سے پہلے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا ایک بات تو ہم کہیں برہان آب نوس خانیہ آئیت سے بہت محبت کرتا ہے برہان نے ایک جذب سے کہہ کر اس کی پیچانی چھومی خانیہ آئیت بھی برہان آپ نے اس سے محبت کرتی ہے خانیہ نے کہہ کر نظریں چھکائیں اچانک خاموشہ میں تعلیم کی آواز سنجی برہان اور حانیہ دونوں بری طرح سٹ پٹا گئے تم مست صدر نہ لڑکی برہان یہ آبش نے کہہ کر چل کے دیکھتے ہیں برہان کے دیکھنے پر ابراہیم جھٹ بولتے وے بھاگا آبش موں کھولے اپنے شوہر صاحب کو جھوٹ بول کر بھاگتے دیکھنے لگی ہاں بلکل ورنہ میں تو بیٹھی ہوئی تھی آرام سے چلے عیبت مجھے پیاس لگ رہی ماریہ بھی جلدی سے کہتی عیبت کے ساتھ گائب ہوئی آبش صدمے میں کھڑی اپنی گداروں کو جاتے دیکھتی رہی برہان بھائی وہ آبش روحان سی برہان اور حانیہ کو اس پر ترس آیا دونوں ہنسے وے اس کے نقی آگے کوئی بات نہیں سویتھار برہان نے کہتے اسے گلے لگا سر پر پیار کیا برہان ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر دباتا اسے دیکھتا مسکرانے لگا